ہماس نے جس یودھ کی شروعات کی ہے اب اسرائیل اسے انجان تک پہنچانے کی قسم کھا رہا ہے ہماس نے جس طرح اسرائیل کے شہروں میں تھباہی مچائی گازہ پٹی سے اسرائیل کے شہر شہر میں راکٹ برسائے ناغریکوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس سے باکھلائے اسرائیل نے اب ہماس کو مٹانے کی قسم کھا لی ہے اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر آسمان سے قہر ڈھا دیا گازہ میں جہاں جہاں ہماس کے رڑاکیں چھپے ہیں وہاں وہاں اسرائیل بوم برسا رہا ہے تباہ ہوتی گازہ کی اس بلڈنگ کو دیکھئی یہ آگ اسرائیل کے بارودی پرتیشورت کی ہے ودھون سکت بدلے کی ہے غازہ میں جن عمارتوں میں ہماس کے لڑاکیں چھپے ہوئے ہیں ان عمارتوں کو بمباری کر ڈیس تو نابود کیا جا رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں پر توپ سے بھی تاور توڑ حملے کیا جا رہے ہیں اسرائیل ان ٹھکانوں کو بھی کھوچ کر نشانہ بنا رہا ہے جہاں ہماس نے ہتھیاروں کا زخیرہ رکھا ہے ان بلڈنگز کو چنہت کر اسرائیل ائر سٹرائک کر رہا ہے غازہ پر اسرائیل سے بموں کی بوچھار ہو رہی ہے غازہ کے آسمان پر دھوئے کا غبار چھایا ہوا ہے چھٹی کے دن ہماس کے حملوں کو اسرائیل نے کائرانہ حرکت بتایا اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نے کہا ہماس نے نردوش ناغرکوں کی حتیہ کر ایک کرور یدھ کی شروعات کی ہے ہم ہماس کو تباہ کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے جہاں کہیں بھی ہماس کے آتنکی چھپے ہیں اس جگہ کو اس شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے نیتنیاہو نے ہماس کو چیتاونی دی ہے کہ اگر جن بچوں بزرگوں لڑکیوں کا ہماس کے آتنکیوں نے اپھران کیا ہے اگر ان کا ایک بھی بال باکہ ہوا تو اس کی انہیں بھاری قیمت چکا نہیں ہوگی نیتنیاہو نے غازہ میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہ اس جگہ پر کٹھور کاروائی کرنے والے ہیں تو وہیں ہماس کے حملے کو یون میں اسرائیل کے رازدود نے نائن الیون آتنکی حملے جیسا کرور بتایا ہے ہماس کے اس حملے کو پچھلے پچاس سالوں میں سب سے بڑا حملہ قرار دیا اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتھیاروں کے ساتھ ہماس کے نیلتر والے علاقوں کو خالی کروا رہے ہیں سیڈروڈ پولیس اسٹیشن جس پر ہماس نے حملے کے بعد قبضہ کر دیا تھا اس پر پھر سے اسرائیلی فورسز نے قبضہ کر دیا ہے اس سنگھرش میں اسرائیلی سینہ نے دس ہماس آتنکیوں کو مارنے کا دعوی کیا ہے وہیں ہماس کے حملوں میں اسرائیلی سینہ کے تین افسر مارے گئے اسرائیل نے گازہ کو ملنے والی بجلی ایندھن اور کھانے کی سپلائی کو بند کر دیا ہے بجلی گل ہونے سے گازہ میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے وہیں گازہ کے ائر سپیس پر بھی اسرائیل نے کنٹرول کر دیا ہے جیسے کی راکٹ کا جواب راکٹ سینک کا بدلہ سینک ویسے ہی بلڈوزر کا بدلہ بلڈوزر جس اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے ہماس نے بلڈوزر کا استعمال کیا وہی بلڈوزر ہماس کے خلاف بھی گرجے اسرائیل نے بلڈوزر کا استعمال ان ٹھکانوں کو گرانے کے لیے کیا جہاں ہماس کے لڑاکوں نے شرن لے رکھی تھی دراصل شنیوار کو ہماس کے لڑاکوں نے آپریشن الاقصہ فلٹ کے ذریعے اسرائیل پر تابہ توڑ راکٹ کی بارش کر دی جس وقت اسرائیل کا دھیان ان راکٹ حملوں کی اور تھا اسی وقت ہماس کے لڑاکے اسرائیل کے بارڈر کو بلڈوزر سے تحس نحس کر رہے تھے ہماس کے لڑاکے بلڈوزر سے اسرائیل کی لوہے کی دیوار کو توڑ دے ہوئے اندر گھسائے اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہماس کے آتنگ کی زمین ہوا اور پانی کے راستے گھسپیٹ کرنے میں کامیاب رہے ظاہر ہے یہ بنا پختہ تیاری کے سمبھو نہیں تھا اور اس میں کئی دن بھی لگے ہوں گے پھر بھی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں کو بھنک تک نہ لگ پانا چوکاتا ہے سب سے بڑی حرانی کی بات ہے کہ ایجنسیاں فیلئر ہیں آپ جو جواب چاہتے ہیں وہ ایک بڑا فیلئر ہیں جانکاروں کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ میں لگی سیندھ کے پیچھے اتیات میرشواس اور لاپروہی بھی بڑا کارن ہو سکتے ہیں آئرن ڈوم جو ان کا انٹی ائرکرافٹ سسٹم ہے جس کو آپ نے پچھلی لڑائی میں دیکھا تھا ابھی تک ابھی چالو ہوا ہے جا کے ابھی اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے انہوں نے تو الگرزی نے ہی بھاری الگرزی رونے کی ہے وہیں اب حماس جان گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اسپطالوں میں زندگی اور موت سے جوز رہے ہیں حماس نے اسرائیل کو جو گھاو دیے ہیں اس کا اب ایک ایک کر حساب لیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ تو اسرائیل پر فلسطین کے آتنکی سنگٹن حماس کے حملے پر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے جہاں امریکہ بھارت فرانس بریٹین نے اس آتنکی حملے کی نندہ کی ہے تو وہیں اسلامی دیش ایران نے حماس کے حملے کا سمرتن کیا وہیں اومان نے حملے کو اسرائیل کے اتکرمنٹ کا پرنام بتایا ہے اسرائیل پر حماس کے حملے سے یکرین یدھ کے بعد جنگ کا ایک نیا موچہ کھل گیا ہے اور ایک بار پھر دنیا دو خیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے سمرتن میں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے امریکی راشپتی نے اپنے اعلان میں اسرائیل کو ہر سمب مدد دینے کا وعدہ کیا ہے مجھے اقام ہو رہا نکس امید دینے کا اسی طرح ہر سمید لگائیں اسی طرح سےید آئتا ہے اور جس طرح سے شکریہ کم گئی سورا میں جو برای daunting ہممس ہیں تو استرائیل کم تمام السلام و جولای الگائی کو کرونی با سمید نفسد لئیے وہیں اوسترلیائی پیم آنسانی اربانیز نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملے کی نندہ کی ہے اور اس حملے کو گھنونا بتایا ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے پی اے موڈی نے یہ صاف کیا ہے کہ ان حالات میں بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اس کے ذریعے پی اے موڈی نے دو اہم سندیش دینے کی کوشش کی پہلا اسرائیل پر جو حملہ ہوا وہ ایک آتنگی حملہ ہے یعنی بھارت نے اسرائیل پر حملے کو آتنگوادی حملہ بتا کر یہ سندیش دیا ہے کہ حماس ایک آتنگوادی سنگٹھن ہے پی اے موڈی نے یہ بھی کہا کہ اس مشکل گھڑی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے مطلب صافے کہ آج کا بھارت عرب دیشوں کے دباؤں میں نہیں آئے گا اور کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے گا دراصل بھارت اور اسرائیل کی دوستی کافی پرانی ہے پی اے موڈی کے کارکال میں تو دونوں دیش اور زیادہ خریب آئے ہیں آتنگواد سے نپٹنے اور تقنی کی وکاس کے کشیتر میں دونوں دیش ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اسی لیے پی اے موڈی کی طرف سے ملے سمرتن پر بھارت میں اسرائیل کے کاؤنسل جنرل کافی خوش دکھے میرے موڈی کمیریا ڈیو زیادہ خوش دکھے اسرائیل کی طرف سے مخرج بھی آیا اگر آپ کو انتظر ہوگا؟ میرے دونوں کو موجود آپ کو عشان کی پیش کر ساتھ موڈی جنرل اور اگر موڈی جنرل دوستی کاریا میرے دنیا کبھی خوش دکھے جو یہاں پر جو آتنکی ہے وہ کس طرح سے گسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہماس کی جو آتنکی ہے ناؤ سے اسرائیل میں گھسے اور کس طرح سے پہنچتے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی ہماس کی جو آتنکی ہے پیراچھوٹ سے بھی بورڈر پر اترے اور اس طرح سے الگ الگ طریقے سے زمین پر اترتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا آم ناغریکوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا انہیں بندھک بنایا گیا بربرتہ یہاں پر کی گئی ہے ہماس کی آتنکیوں کی طرف سے اسرائیلی سینیکوں کو بندھک بنا لیا گیا انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تو دیکھیں آسمان سے بھی اٹاک یہاں پر کیا گیا ہے کائی روکیٹ داگے گئے بدھر تین، کاسم چار، کوڈنیٹ یہ الگ الگ طرح کے روکیٹ ہیں ان سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی الگ شہروں میں اور ان کی رینج کس طرح سے ہوتی ہے جیسے بدھر تین کی اگر بات کریں سہتاری مائلز اس کی رینج ہوتی ہے کوڈنیٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں 6 مائلز الگ الگ روکیٹ کا استعمال کیا ہے اور کس طرح سے اسرائیل کو دہلا دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے ان ان الگ الگ روکٹس کے بارے میں جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں کئیوں کی موت ہو چکی ہے کئی غائل ہیں جن کا علاج چل رہا ہے میڈیکل سینٹر میں اور کئی ایسے ہیں جنہیں آتنکیوں نے ہماس کے جو آتنکی ہے انہوں نے بندھک بنا لیا ہے جس کے لیے اسرائیل کے سینہ لگاتار اب جوٹی ہوئی ہے تو کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے دیکھیں آسوان کے ذریعے زمین کے ذریعے یہ جنگ ہو رہی ہے فینسنگ توڑ کر گھسنے کی کوشش یہاں پر کی گئی آتنکیوں کی طرف سے ہماس کے جو آتنکی ہے اسرائیل میں کس طرح سے گھس رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں انہیں یہاں پر روکا گیا بم سے اڑایا گیا ہتھیار بند یہ آتنکی تھے ٹرک سے بھی گھسے اسرائیلی شہروں پر دیکھیں راکیٹ یہاں پر داگے گئے رہائشی لاکوں میں گولی باری ہوئی لوگوں کے گھروں کے اندر تک یہاں پر آتنکی گھس گئے اسرائیلی لوگوں کو بندھک بنایا گیا کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے اس کا بھاری نقصان کس طرح سے اسرائیل کو جھڑنا پڑ رہا ہے یہ الگ الگ طرح کی تصویریں آپ دیکھئے ہر جگے کیول ویسوٹ کی یہاں پر آواز آ رہی ہے دھواکی کی خبر آ رہی ہے تو گازہ پٹی میں بارڈر پر بار یعنی فینسنگ کی قریب اسرائیلی سینہ کاؤپریشن جاری ہے اسرائیل نے یہاں قریب 26 بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کو کہا ہے تاکہ گسپیٹ کرنے والے ہوا ساتنکیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تصویریں دیکھی تھے کہ فینسنگ توڑنے کی کوشش ان کی طرف سے کی گئی اور انہی فینسنگ کو ہٹا کر وہ آگی بڑھ رہے تھے اور اسرائیل کے الگ 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 علاقوں میں جا رہے تھے اور ایسے میں گازہ پٹی میں جو بارڈر ہے وہاں پر جو فینسنگ ہے اس کے قریب جو ہے اسرائیلی سینہ کا آپریشن لگاتا چل رہا ہے اسرائیل نے یہاں پر قریب 26 بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کلک کہا ہے تاکہ گسپیٹ کرنے والے جو ہماس کے آتنکی ہے انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر اسرائیلی ناگرک وہاں پر موجود ہے تو اسرائیلی سینہ کو بڑی دکھتوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہوگا تو ہماس کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل نے گازہ میں بموں کی برسات کر دی ہے اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نے ہماس کو مٹی میں مٹانے کی قسم کھالی ہے نتنیاہو نے کہا کہ جب تک وہ ہماس کے آتنکی ٹھکانوں کو ملبے میں نہ بدل دیں گے تب تک چینسیں نہیں بیٹھیں گے ہماس نے جس ید کی شروعات کی ہے اب اسرائیل اسے انجام تک پہنچانے کی قسم کھا رہا ہے ہماس نے جس طرح اسرائیل کے شہروں میں تھباہی مچائی گازہ پٹی سے اسرائیل کے شہر شہر میں راکٹ برسائے ناگرکوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس سے بخلائے اسرائیل نے اب ہماس کو مٹانے کی قسم کھالی ہے اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر آسمان سے قہر ڈھا دیا گازہ میں جہاں جہاں ہماس کے رڑاکیں چھپے ہیں وہاں وہاں اسرائیل بوم برسا رہا ہے تباہ ہوتی گازہ کی اس بیلڈنگ کو دیکھئے یہ آگ اسرائیل کے بارودی پرتیشورد کی ہے ودھون سکت بدلے کی ہے غازہ میں جن امارتوں میں ہماس کے رڑاکیں چھپے ہوئے ہیں ان امارتوں کو بمباری کر ڈیس تو نابود کیا جا رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں پر توپ سے بھی تاور توڑ حملے کیا جا رہے ہیں اسرائیل ان ٹھکانوں کو بھی کھوچ کر نشانہ بنا رہا ہے جہاں ہماس نے ہتھیاروں کا زخیدہ رکھا ہے ان بیلڈنگز کو چنہت کر اسرائیل ائر سٹرائک کر رہا ہے غازہ پر اسرائیل سے بوموں کی بوچار ہو رہی ہے غازہ کے آسمان پر دھوئے کا غبار چھایا ہوا ہے چھٹی کے دن ہماس کے حملوں کو اسرائیل نے کائرانہ حرکت بتایا اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نے کہا ہماس نے نردوش ناغرکوں کی حتیہ کر ایک کرور یدھ کی شروعات کی ہے ہم ہماس کو تباہ کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے جہاں کہیں بھی ہماس کے آتنکی چھپے ہیں اس جگہ کو اس شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے نیتنیاہو نے ہماس کو چیتاولی دی ہے کہ اگر جن بچوں بزرگوں لڑکیوں کا ہماس کے آتنکیوں نے اپھران کیا ہے اگر ان کا ایک بھی بالباں کا ہوا تو اس کی انہیں بھاری قیمت چکانی ہوگی نیتنیاہو نے غازہ میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہ اس جگہ پر کٹھور کاروائی کرنے والے ہیں تو وہیں ہماس کے حملے کو یوئن میں اسرائیل کے رازدود نے نائن الیون آتنکی حملے جیسا کرور بتایا ہے ہماس کے اس حملے کو پچھلے پچاس سالوں میں سب سے بڑا حملہ خرار دیا اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتھیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترر والے علاقوں کو خالی کروا رہے ہیں سیڈ روڈ پولیس اسٹیشن جس پر ہماس نے حملے کے بعد قبضہ کر دیا تھا اس پر پھر سے اسرائیلی فورسز نے قبضہ کر دیا ہے اس سنگھش میں اسرائیلی سینہ نے دس ہماس آتنکیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے وہیں ہماس کے حملوں میں اسرائیلی سینہ کے تین افسر مارے گئے اسرائیل نے گازہ کو ملنے والی بجلی ایندھن اور کھانے کی سپلائی کو بند کر دیا ہے بجلی گل ہونے سے گازہ میں اندھیرہ چھائے ہوا ہے وہی گازہ کے ائر سپیس پر بھی اسرائیل نے کنٹرول کر دیا ہے جیسے کی راکٹ کا جواب راکٹ سینک کا بدلہ سینک ویسے ہی بلڈوزر کا بدلہ بلڈوزر جس اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے ہماس نے بلڈوزر کا استعمال کیا وہی بلڈوزر ہماس کے خلاف بھی گرجے اسرائیل نے بلڈوزر کا استعمال ان ٹھکانوں کو گرانے کے لیے کیا جہاں ہماس کے لڑاکوں نے شرن لے رکھی تھی دراصل شنیوار کو ہماس کے لڑاکوں نے آپریشن الاخصہ فلٹ کے ذریعے اسرائیل پر تابر توڑ راکٹ کی بارش کر دی جس وقت اسرائیل کا دھیان ان راکٹ حملوں کی اور تھا اسی وقت ہماس کے لڑاکے اسرائیل کے بورڈر کو بلڈوزر سے تحس نحس کر رہے تھے ہماس کے لڑاکے بلڈوزر سے اسرائیل کی لوہے کی دیوار کو توڑتے ہوئے اندر گھسائے اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہماس کے آتنگ کی زمین ہوا اور پانی کے راستے گھسپیٹ کرنے میں کامیاب رہے ظاہر ہے یہ بنا پختہ تیاری کے سمبھو نہیں تھا اور اس میں کئی دن بھی لگے ہوں گے پھر بھی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں کو بھنک تک نہ لگ پانا چونکاتا ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ میں لگی سیند کے پیچھے اتیات مشواس اور لاپروہی بھی بڑا کارن ہو سکتے ہیں وہیں اب ہماس یدھ کے بیچ اسرائیل سے سودے بازی کی پلاننگ بھی کر رہا ہے کٹ نیپ کیے اسرائیلی ناغرکوں کو ہماس کے لڑاکوں نے سرنگ میں چھپا دیا ہے بندھگوں کے بدلے ہماس اسرائیل کے گرفت میں آئے اپنے لڑاکوں کو چھوڑانا چاہتا ہے ہماس کے حملوں میں اب تک تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اسپتالوں میں زندگی اور موت سے جوز رہے ہیں ہماس نے اسرائیل کو جو گھاو دیا ہیں اس کا اب ایک ایک کر حساب لیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو اسرائیل پر فلسطین کے آتنگ کی سنگٹن ہماس کے حملے پر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے جہاں امریکہ بھارت فرانس بریٹین نے اس آتنگ کی حملے کی نندہ کی ہے تو وہیں اسلامی دیش ایران نے ہماس کے حملے کا سمرتن کیا وہی اومان نے حملے کو اسرائیل کے اتکرونٹ کا پرنام بتایا ہے اسرائیل پر ہماس کے حملے سے یوکرین یدھ کے بعد جنگ کا ایک نیا موچہ کھل گیا ہے اور ایک بار پھر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے سمرتن میں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے امریکی راشپتی نے اپنے اعلان میں اسرائیل کو ہر سمر مدد دینے کا وعدہ کیا ہے وہیں آسٹریلیای پی ایم آنثنی البنیز نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملے کی نندہ کی ہے اور اس حملے کو گھنونا بتایا ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے پی ایم موڈی نے یہ صاف کیا ہے کہ ان حالات میں بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اس کے ذریعے پی ایم موڈی نے دو اہم سندیش دینے کی کوشش کی پہلا اسرائیل پر جو حملہ ہوا وہ ایک آتنگی حملہ ہے یعنی بھارت نے اسرائیل پر حملے کو آتنگوادی حملہ بتا کر یہ سندیش دیا ہے کہ حماس ایک آتنگوادی سنگٹھن ہے پی ایم موڈی نے یہ بھی کہا کہ اس مشکل گھڑی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے مطلب صافے کی آج کا بھارت عرب دیشوں کے دباؤں میں نہیں آئے گا اور کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے گا دراصل بھارت اور اسرائیل کی دوستی کافی پرانی ہے پی ایم موڈی کے کارکال میں تو دونوں دیش اور زیادہ خریب آئے ہیں آتنگواد سے نپٹنے اور تقنی کی وکاس کے کشیتر میں دونوں دیش ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اسی لیے پی ایم موڈی کی طرف سے ملے سمرتن پر بھارت میں اسرائیل کے کاؤنسل جنرل کافی خوش دکھے عم صورت کرو رہے ہیں عم صورت کرو رہے ہیں اس طریق موڈی کی طرف اسرائیل کی طرف سے مبات ہے اسی لیے پی آجت پر آجتے ہیں گا ایم این وڈی سے ملک کے حاصل دیش ایم موڈی کی طرف سے مہتبا ایم 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 رأسی با سندگی ن 좋아하یم دیکھنے جن موڈی کی طرف سے ملکی پر آجتے ہیں گا ٹھیک جنہ رہا دیکھنے ایم رسال قید positive reactions for many many people in india you can see my telephone thousands of people send me messages by whatsapp by so we are going to show you how we are going to show you how the attack is in which way we are going to try to do different things whether it is water or water or other things on the earth we are going to show you how we are going to show you how the attack is a foreign agent now say israel mneige cease or kis tarh se pohonco CHANGE stokho national hongonee loogoo par firing shambiro kar di hamas ki jawa patrashoot se bevhi border par Gavin uiter ee ahora is tarh se alagalag tarikis se zamin pere utarte he unhoane firing shuru kar di loogo ko aapna nickshana aam nagriko taak ko unhoane nahin choouda unhnei bendhak baniaya vagabambaata yaha per ki gai hamas ki yo kye israeli seneca ko bana bendhak بنا لیا گیا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو دیکھیں آسمان سے بھی اٹاک یہاں پر کیا گیا ہے کئی روکیٹ داگے گئے الگ الگ طرح کے روکیٹ دیکھیں بدر تین کاسم چار کارڈنیٹ یہ الگ الگ طرح کے روکیٹ ہیں ان سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے الگ شہروں میں اور یہ ان کی رینج کی سر سے ہوتی ہے جیسے بدر تین کی اگر بات کرے سہتاری مائلز اس کی سہتاریس مائلز اس کی رینج ہوتی ہے کاسم چار اس کی رینج ہوتی ہے گیارہ مائلز کارڈنیٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں چھ مائلز الگ الگ روکیٹ کا استعمال کیا ہے اور کس طرح سے اسرائیل کو دہلا دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے ان ان الگ الگ روکیٹ کے بارے میں جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں کئیوں کی موت ہو چکی ہے کئی گھائل ہیں جن کا علاج چل رہا ہے میڈیکل سینٹر میں اور کئی ایسے ہیں جنہیں آتنکیوں نے ہماس کے جو آتنکی ہیں انہوں نے بندھک بنا لیا ہے جس کے لیے اسرائیل کے سینہ لگاتار اب جوٹی ہوئی ہے تو کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے دیکھیں آسوان کے ذریعے زمین کے ذریعے یہ جنگ ہو رہی ہے فینسنگ توڑ کر گھسنے کی کوشش یہاں پر کی گئی آتنکیوں کی طرف سے ہماس کے جو آتنکی ہیں اسرائیل میں کس طرح سے گھس رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں انہیں یہاں پر روکا گیا بم سے اڑائے گیا ہتھیار بندھی آتنکی تھے ٹرک سے بھی گھسے اسرائیلی شہروں پر دیکھیں روکیٹ یہاں پر داگے گئے رہائشی علاقوں میں گولی باری ہوئی لوگوں کے گھروں کے اندر تک یہاں پر آتنکی گھس گئے اسرائیلی لوگوں کو بندھک بنایا گیا کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے اس کا بھاری نقصان کس طرح سے اسرائیل کو جھڑنا پڑ رہا ہے یہ الگ الگ طرح کی تصویریں آپ دیکھئے ہر جگے کیول ویسوٹ کی یہاں پر آواز آ رہی ہے دھواکی کی خبر آ رہی ہے تو گازہ پٹی میں بورڈر پر بار یعنی فینسنگ کی قریب اسرائیلی سینہ کا اپنیشن جاری ہے اسرائیلی یہاں قریب 26 بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کو کہا لے تاکہ گسپیٹ کرنے والے ہوا ساتنکیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تصویریں دیکھی تھی کی فینسنگ توڑنے کی کوشش ان کی طرف سے کی گئی اور انہیں فینسنگ کو ہٹا کر وہ آگی بڑھ رہے تھے اور اسرائیل کے الگ 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 علاقوں میں جا رہے تھے اور ایسے میں گازہ پٹی میں جو بورڈر ہے وہاں پر جو فینسنگ ہے اس کے قریب جو ہے اسرائیلی سینہ کا آپریشن لگاتا چل رہا ہے اسرائیل یہاں پر قریب 26 بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کلک کہا ہے تاکہ گھسپیٹ کرنے والے جو حماس کے آتنکی ہے انہیں ان کے انجام تک پہنچائے جا سکے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر اسرائیلی ناگرک وہاں پر مہنچبوت ہے تو اسرائیلی سینہ کو بڑی دکھتوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہوگا تو حماس کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل نے گازہ میں بموں کی برسات کر دی ہے اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نے حماس کو مٹی میں مٹانے کی قسم کھا لی ہے نتنیاہو نے کہا کہ جب تک وہ حماس کے آتنکی ٹھکانوں کو ملبے میں نہ بدل دیں گے تب تک چینس سے نہیں بیٹھیں گے حماس نے جس ید کی شروعات کی ہے اب اسرائیل اسے انجام تک پہنچانے کی قسم کھا رہا ہے حماس نے جس طرح اسرائیل کے شہروں میں تھباہی مچائی گازہ پٹی سے اسرائیل کے شہر شہر میں راکٹ برسائے ناغریکوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس سے بخلائے اسرائیل نے اب حماس کو مٹانے کی قسم کھا لی ہے اسرائیل نے گازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر آسمان سے قہر ڈھا دیا گازہ میں جہاں جہاں حماس کے رڑاکیں چھپے ہیں وہاں وہاں اسرائیل بوم برسا رہا ہے تباہ ہوتی گازہ کی اس بلڈنگ کو دیکھئے یہ آگ اسرائیل کے بارودی پرتیشوت کی ہے ودھون سکت بدلے کی ہے گازہ میں جن عمارتوں میں حماس کے لڑاکیں چھپے ہوئے ہیں ان عمارتوں کو بمباری کر ڈیس تو نابود کیا جا رہا ہے حماس کے ٹھکانوں پر توپ سے بھی تاور توڑ حملے کیا جا رہے ہیں اسرائیل ان ٹھکانوں کو بھی کھوچ کر نشانہ بنا رہا ہے جہاں حماس نے ہتھیاروں کا زخیرہ رکھا ہے ان بلڈنگز کو چنہت کر اسرائیل ائر سٹرائک کر رہا ہے غازہ پر اسرائیل سے بموں کی بوچار ہو رہی ہے غازہ کے آسمان پر دھوئے کا غبار چھایا ہوا ہے چھٹی کے دن حماس کے حملوں کو اسرائیل نے کائرانہ حرکت بتایا اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نے کہا حماس نے نردوش ناغرکوں کی ہتھیا کر ایک کرور یدھ کی شروعات کی ہے ہم حماس کو تباہ کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے جہاں کہیں بھی حماس کے آتنکی چھپے ہیں اس جگہ کو اس شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے نیتنیاہو نے حماس کو چیتابنی دی ہے کہ اگر جن بچوں بزرگوں لڑکیوں کا حماس کے آتنکیوں نے اپھران کیا ہے اگر ان کا ایک بھی بال ماں کا ہوا تو اس کی انہیں بھاری قیمت چکا نہیں ہوگی نیتنیاہو نے غازہ میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہ اس جگہ پر کٹھور کاروائی کرنے والے ہیں تو وہیں حماس کے حملے کو یون میں اسرائیل کے رازدود نے نائن الیون آتنکی حملے جیسا کرور بتایا ہے حماس کے اس حملے کو پچھلے پچاس سالوں میں سب سے بڑا حملہ خرار دیا اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتھیاروں کے ساتھ حماس کے نینتر والے علاقوں کو خالی کروا رہے ہیں سیڈ روڈ پولیس اسٹیشن جس پر حماس نے حملے کے بعد قبضہ کر دیا تھا اس پر پھر سے اسرائیلی پورسز نے قبضہ کر دیا ہے اس سنگھش میں اسرائیلی سینہ نے دس حماس آتنکیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے وہیں حماس کے حملوں میں اسرائیلی سینہ کے تین افسر مارے گئے اسرائیل نے گازہ کو ملنے والی بجلی ایندھن اور کھانے کی سپلائی کو بند کر دیا ہے بجلی گل ہونے سے گازہ میں اندھیرہ چھائے ہوا ہے وہی گازہ کے ائر سپیس پر بھی اسرائیل نے کنٹرول کر دیا ہے جیسے کی راکٹ کا جواب راکٹ سینک کا بدلہ سینک ویسے ہی بلڈوزر کا بدلہ بلڈوزر جس اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے حماس نے بلڈوزر کا استعمال کیا وہی بلڈوزر حماس کے خلاف بھی گرجے اسرائیل نے بلڈوزر کا استعمال ان ٹھکانوں کو گرانے کے لیے کیا جہاں حماس کے لڑاکوں نے شرن لے کر کی تھی دراصل شنیوار کو حماس کے لڑاکوں نے آپریشن الاخصہ فلٹ کے ذریعے اسرائیل پر تابر کو راکٹ کی بارش کر دی جس وقت اسرائیل کا دھیان ان راکٹ حملوں کی اور تھا اسی وقت حماس کے لڑاکے اسرائیل کے بارڈر کو بلڈوزر سے تحس نحس کر رہے تھے حماس کے لڑاکے بلڈوزر سے اسرائیل کی لوہے کی دیوار کو توڑتے ہوئے اندر گھسائے اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے حماس کے آتنگ کی زمین ہوا اور پانی کے راستے گھسپیٹ کرنے میں کامیاب رہے ظاہر ہے یہ بنا پختہ تیاری کے سمبھو نہیں تھا اور اس میں کئی دن بھی لگے ہوں گے پھر بھی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں کو بھنک تک نہ لگ پانا چوکاتا ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ میں لگی سیندھ کے پیچھے اتیات میشواس اور لاپروہی بھی بڑا کارن ہو سکتے ہیں آئرن ڈوم جو ان کا انٹی ائر کرافٹ سسٹم ہے جس کو آپ نے پچھلی لڑائی میں دیکھا تھا ابھی تک ابھی چالو ہوا ہے جا کے ابھی اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے انہوں نے تو الگرزی نہیں بھاری الگرزی رونے کی ہے وہیں اب حماس یدھ کے بیچ اسرائیل سے سودے بازی کی پلاننگ بھی کر رہا ہے کٹ نیپ کیے اسرائیلی ناغرکوں کو حماس کے لڑاکوں نے سرنگ میں چھپا دیا ہے بندھگوں کے بدلے حماس اسرائیل کے گرفت میں آئے اپنے لڑاکوں کو چھوڑانا چاہتا ہے حماس کے حملوں میں اب تک تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اسپتالوں میں زندگی اور موت سے جوز رہے ہیں حماس نے اسرائیل کو جو گھاو دیا ہیں اس کا اب ایک ایک کر حساب لیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو اسرائیل پر فلسطین کے آتنگ کی سنگٹن حماس کے حملے پر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے جہاں امریکہ بھارت فرانس بریٹین نے اس آتنگ کی حملے کی نندہ کی ہے تو وہیں اسلامی دیش ایران نے حماس کے حملے کا سمرتن کیا وہی اومان نے حملے کو اسرائیل کے اتکرمنٹ کا پرنام بتایا ہے اسرائیل پر حماس کے حملے سے یکرین یودھ کے بعد جنگ کا ایک نیا موچہ کھل گیا ہے اور ایک بار پھر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے سمرتن میں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے امریکی راشپتی نے اپنے اعلان میں اسرائیل کو ہر سمہب مدد دینے کا وعدہ کیا ہے موسیقی ہمامل مجھے کرتے ہیں اس کے ساتھ طور پر مجھول کے دانہے کے لئے اسرائیل پر حماس کے حملے کی نندہ کی ہے اور اس حملے کو گھنونا بتایا ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے پی اے موڈی نے یہ صاف کیا ہے کہ ان حالات میں بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اس کے ذریعے پی اے موڈی نے دو اہم سندیش دینے کی کوشش کی پہلا اسرائیل پر جو حملہ ہوا وہ ایک آتنگی حملہ ہے یعنی بھارت نے اسرائیل پر حملے کو آتنگوادی حملہ بتا کر یہ سندیش دیا ہے کہ حماس ایک آتنگوادی سنگٹھن ہے پی اے موڈی نے یہ بھی کہا کہ اس مشکل گھڑی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے مطلب صافے کہ آج کا بھارت عرب دیشوں کے دباؤں میں نہیں آئے گا اور کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے گا دراصل بھارت اور اسرائیل کی دوستی کافی پرانی ہے پی اے موڈی کے کارکال میں تو دونوں دیش اور زیادہ خریب آئے ہیں آتنگواد سے نپٹنے اور تقنیقی وکاس کے کشیتر میں دونوں دیش ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اسی لئے پی اے موڈی کے طرف سے ملے سمرتن پر بھارت میں اسرائیل کے کاؤنسل جنرل کافی خوش دکھے میرے پی اے موڈی کے موڈی کے کام کر رہے ہیں positive reactions for many many people in india you can see my telephone thousands of people send me messages by whatsapp by so agatar zini اس پر جاری اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آخر کیسے جو یہاں پر جو آتنکی ہے وہ کس طرح سے گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے الگ الگ ذریوں سے چاہے وہ پانی ہو تھل ہو یا دیکھیں الگ الگ ذریوں سے آسمان کے ذریبی یہ دیکھیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمدر سے گھسپیٹ کی کوشش کی ہماس کی جو آتنکی ہے ناؤ سے اسرائیل میں گھسے اور کس طرح سے پہنچتے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی ہماس کی جو آتنکی ہے پیراشوٹ سے بھی بورڈر پر اترے اور اس طرح سے الگ الگ طریقے سے زمین پر اترتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا آپ ناغریکوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا انہیں بندھک بنایا گیا بربرتہ یہاں پر کی گئی ہے ہماس کی آتنکیوں کی طرف سے اسرائیلی سینیکوں کو بندھک بنا لیا گیا انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تو دیکھیں آسمان سے بھی اٹاک یہاں پر کیا گیا ہے کئی روکیٹ آگے گئے الگ الگ طرح کے روکیٹ دیکھیں بدر تین کاسم چار کارڈنیٹ یہ الگ الگ طرح کے روکیٹ ہیں ان سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے الگ شہروں میں اور یہ ان کی رینج کس طرح سے ہوتی ہے جیسے بدر تین کی اگر بات کریں سہتاری مائلز اس کی سہتاری مائلز اس کی رینج ہوتی ہے کاسم چار اس کی رینج ہوتی ہے گیارہ مائلز کارڈنیٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں چھ مائلز الگ الگ روکیٹ کا استعمال کیا ہے اور کس طرح سے اسرائیل کو دہلا دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے ان ان الگ الگ روکیٹ کے بارے میں جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں کئیوں کی موت ہو چکی ہے کئی غائل ہیں جن کا علاج چل رہا ہے میڈیکل سینٹر میں اور کئی ایسے ہیں جنہیں آتنکیوں نے ہماس کی جو آتنکی ہے انہوں نے بندھک بنا لیا ہے جس کے لیے اسرائیل کے سینہ لگاتار اب جھٹی ہوئی ہے تو کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے دیکھیں آسمان کے ذریعے زمین کے ذریعے یہ جنگ ہو رہی ہے فینسنگ توڑ کر گھسنے کی کوشش یہاں پر کی گئی آتنکیوں کی طرف سے ہماس کی جو آتنکی ہے اسرائیل میں کس طرح سے گھس رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں انہیں یہاں پر روکا گیا بم سے اڑایا گیا ہتھیار بندھی آتنکی تھے ٹرک سے بھی گھسے اسرائیلی شہروں پر دیکھیں روکیٹ یہاں پر داگے گئے رہائشی علاقوں میں گولی باری ہوئی لوگوں کے گھروں کے اندر تک یہاں پر آتنکی گھس گئے اسرائیلی لوگوں کو بندھک بنایا گیا کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے اس کا بھاری نقصان کس طرح سے اسرائیل کو جھڑنا پڑ رہا ہے یہ الگ الگ طرح کی تصویریں آپ دیکھئے ہر جگے کیول ویسوٹ کی یہاں پر آواز آ رہی ہے دھواکی کی خبر آ رہی ہے تو گازہ پٹی میں بارڈر پر بار یعنی فینسنگ کی قریب اسرائیلی سینہ کوپنیشن جاری ہے اسرائیل یہاں قریب 26 بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کو کہا ہے تاکہ گسپیٹ کرنے والے ہواس آتنکیوں کو اسرائیل کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تصویریں دیکھی تھی کہ فینسنگ توڑنے کی کوشش ان کی طرف سے کی گئی اور انہی فینسنگ کو ہٹا کر وہ آگی بڑھ رہے تھے اور اسرائیل کے الگ 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 علاقوں میں جا رہے تھے اور ایسے میں گازہ پٹی میں جو بارڈر ہے وہاں پر جو فینسنگ ہے اس کے قریب جو ہے اسرائیلی سینہ کا آپریشن لگاتا چل رہا ہے اسرائیل نے یہاں پر قریب چھمیس بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کلک کہا ہے تاکہ گھسپیٹ کرنے والے جو ہماس کے آتنکی ہیں ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر اسرائیلی ناگرک وہاں پر موچھوٹ ہے تو اسرائیلی سینہ کو بڑی دکھتوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہوگا تو ہماس کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل نے گازہ میں بموں کی برسات کر دی ہے جب تک وہ ہماس کے آتنکی ٹھکانوں کو ملبے میں نہ بدل دیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ہماس نے جس ید کی شروعات کی ہے اب اسرائیل اسے انجام تک پہنچانے کی قسم کھا رہا ہے ہماس نے جس طرح اسرائیل کے شہروں میں تھباہی مچائی گازہ پٹی سے اسرائیل کے شہر شہر میں راکٹ برسائے ناغریکوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس سے بخلائے اسرائیل نے اب ہماس کو مٹانے کی قسم کھالی ہے اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر آسمان سے خہر ڈھا دیا گازہ میں جہاں جہاں ہماس کے رڑاکیں چھپے ہیں وہاں وہاں اسرائیل بوم برسا رہا ہے تباہ ہوتی گازہ کی اس بلڈنگ کو دیکھئے یہ آگ اسرائیل کے بارودی پرتیشوت کی ہے ودھون سکت بدلے کی ہے گازہ میں جن عمارتوں میں ہماس کے لڑاکیں چھپے ہوئے ہیں ان عمارتوں کو بمباری کر ڈیس تو نابود کیا جا رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں پر توپ سے بھی تاور توڑ حملے کیا جا رہے ہیں اسرائیل ان ٹھکانوں کو بھی کھوچ کر نشانہ بنا رہا ہے جہاں ہماس نے ہتھیاروں کا زخیرہ رکھا ہے ان بلڈنگز کو چنہت کر اسرائیل ائر سٹرائک کر رہا ہے غازہ پر اسرائیل سے بوموں کی بوچار ہو رہی ہے غازہ کے آسمان پر دھوئے کا غبار چھایا ہوا ہے چھٹی کے دن ہماس کے حملوں کو اسرائیل نے کائرانہ حرکت بتایا اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نے کہا ہماس نے نردوش ناغرکوں کی ہتھیا کر ایک کرور یدھ کی شروعات کی ہے ہم ہماس کو تباہ کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے جہاں کہیں بھی ہماس کے آتنکی چھپے ہیں اس جگہ کو اس شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے نیتنیاہو نے ہماس کو چیتاب نہیں دی ہے کہ اگر جن بچوں بزرگوں لڑکیوں کا ہماس کے آتنکیوں نے اپھران کیا ہے اگر ان کا ایک بھی بال باکہ ہوا تو اس کی انہیں بھاری قیمت چکانی ہوگی نیتنیاہو نے غازہ میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہ اس جگہ پر کٹھور کاروائی کرنے والے ہیں تو وہیں ہماس کے حملے کو یوئن میں اسرائیل کے رازدود نے نائن الیون آتنکی حملے جیسا کرور بتایا ہے ہماس کے اس حملے کو پچھلے پچاس سالوں میں سب سے بڑا حملہ خرار دیا اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتھیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترل والے علاقوں کو خالی کروا رہے ہیں سیڈ روڈ پولیس اسٹیشن جس پر ہماس نے حملے کے بعد قبضہ کر دیا تھا اس پر پھر سے اسرائیلی فورسز نے قبضہ کر دیا ہے اس سنگھش میں اسرائیلی سینہ نے دس ہماس آتنکیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے وہیں ہماس کے حملوں میں اسرائیلی سینہ کے تین افسر مارے گئے اسرائیل نے گازہ کو ملنے والی بجلی ایندھن اور کھانے کی سپلائی کو بند کر دیا ہے بجلی گل ہونے سے گازہ میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے وہی گازہ کے ائر سپیس پر بھی اسرائیل نے کنٹرول کر دیا ہے جیسے کی راکٹ کا جواب راکٹ سینک کا بدلہ سینک ویسے ہی بلڈوزر کا بدلہ بلڈوزر جس اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے ہماس نے بلڈوزر کا استعمال کیا وہی بلڈوزر ہماس کے خلاف بھی گرجے اسرائیل نے بلڈوزر کا استعمال ان ٹھکانوں کو گرانے کے لیے کیا جہاں ہماس کے لڑاکوں نے شرن لے رکھی تھی دراصل شنیوار کو ہماس کے لڑاکوں نے آپریشن الاقصہ فلٹ کے ذریعے اسرائیل پر تابر توڑ راکٹ کی بارش کر دی جس وقت اسرائیل کا دھیان ان راکٹ حملوں کی اور تھا اسی وقت ہماس کے لڑاکے اسرائیل کے بارڈر کو بلڈوزر سے تحس نحس کر رہے تھے ہماس کے لڑاکے بلڈوزر سے اسرائیل کی لوہے کی دیوار کو توڑتے ہوئے اندر گھسائے اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہماس کے آتنگ کی زمین ہوا اور پانی کے راستے گھسپیٹ کرنے میں کامیاب رہے ظاہر ہے یہ بنا پختہ تیاری کے سمبھو نہیں تھا اور اس میں کئی دن بھی لگے ہوں گے پھر بھی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں کو بھنک تک نہ لگ پانا چوکاتا ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ میں لگی سیند کے پیچھے اتیات میشواس اور لاپروہی بھی بڑا کارن ہو سکتے ہیں وہیں اب ہماس یدھ کے بیچ اسرائیل سے سعودے بازی کی پلاننگ بھی کر رہا ہے کٹنیپ کیے اسرائیلی ناغرکوں کو ہماس کے لڑاکوں نے سرنگ میں چھپا دیا ہے بندھگوں کے بدلے ہماس اسرائیل کے گرفت میں آئے اپنے لڑاکوں کو چھوڑانا چاہتا ہے ہماس کے حملوں میں اب تک تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اسپطالوں میں زندگی اور موت سے جوز رہے ہیں ہماس نے اسرائیل کو جو گھاو دیا ہے اس کا اب ایک ایک کر حساب لیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو اسرائیل پر فلسطین کی آتنگ کی سنگٹن ہماس کے حملے پر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے جہاں امریکہ بھارت فرانس بریٹین نے اس آتنگ کی حملے کی نندہ کی ہے تو وہیں اسلامی دیش ایران نے ہماس کی حملے کا سمرتن کیا وہیں اومان نے حملے کو اسرائیل کے اتکرون کا پرنام بتایا ہے اسرائیل پر ہماس کے حملے سے یکرین یدھ کے بعد جنگ کا ایک نیا موچہ کھل گیا ہے اور ایک بار پھر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے سمرتن میں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے امریکی راشپتی نے اپنے اعلان میں اسرائیل کو ہر سمب مدد دینے کا وعدہ کیا ہے وہیں آسٹریلیای پیم آنسانی البنیز نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملے کی نندہ کی ہے اور اس حملے کو گھنونا بتایا ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے پیم موڈی نے یہ صاف کیا ہے کہ ان حالات میں بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اس کے ذریعے پیم موڈی نے دو اہم سندیش دینے کی کوشش کی پہلا اسرائیل پر جو حملہ ہوا وہ ایک آتنگی حملہ ہے یعنی بھارت نے اسرائیل پر حملے کو آتنگوادی حملہ بتا کر یہ سندیش دیا ہے کہ حماس ایک آتنگوادی سنگٹھن ہے پیم موڈی نے یہ بھی کہا کہ اس مشکل گھڑی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے مطلب صافے کی آج کا بھارت عرب دیشوں کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے گا دراصل بھارت اور اسرائیل کی دوستی کافی پرانی ہے پیم موڈی کے کارکال میں تو دونوں دیش اور زیادہ خریب آئے ہیں آتنگواد سے نپٹنے اور تقنی کی وکاس کے کشیتر میں دونوں دیش ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اسی لیے پیم موڈی کے طرف سے ملے سمرتن پر بھارت میں اسرائیل کے کاؤنسل جنرل کافی خوش دکھے دراصل جنرل کام کر رہے ہیں positive reactions for many many people in india you can see my telephone thousands of people send me messages by whatsapp by so agatar zini اس پر جاری اور ہم آپ کو دکھائیں کی آخر کیسے جو یہاں پر جو آتنکی ہے وہ کس طرح سے گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے الگ الگ زریوں سے چاہے وہ پانی ہو تھل ہو یا دیکھیں الگ الگ زریوں سے آسمان کے زریے بھی یہ دیکھیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمدر سے گھسپیٹ کی کوشش کی ہماس کی جو آتنکی ہے ناؤ سے اسرائیل میں گھسے اور کس طرح سے پہنچتے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی ہماس کی جو آتنکی ہے پیراشوٹ سے بھی بورڈر پر اترے اور اس طرح سے الگ الگ طریقے سے زمین پر اترتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا آم ناغریکوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا انہیں بندھک بنایا گیا بربرتہ یہاں پر کی گئی ہے ہماس کی آتنکیوں کی طرف سے اسرائیلی سینکوں کو بندھک بنا لیا گیا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو دیکھیں آسمان سے بھی اٹاک یہاں پر کیا گیا ہے کئی روکیٹ آگے گئے الگ الگ طرح کے روکیٹ دیکھیں بدر تین کاسم چار کارڈنیٹ یا الگ الگ طرح کے روکیٹ ہیں ان سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں میں اور یہ ان کی رینج کی طرح سے ہوتی ہے جیسے بدر تین کی اگر بات کرے سہتاری مائلز اس کی سہتاریس مائلز اس کی رینج ہوتی ہے کاسم چار اس کی رینج ہوتی ہے گیارہ مائلز کارڈنیٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں چھ مائلز الگ الگ روکیٹ کا استعمال کیا ہے اور کس طرح سے اسرائیل کو دہلا دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے ان ان الگ الگ روکیٹ کے بارے میں جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں کئیوں کی موت ہو چکی ہے کئی غائل ہیں جن کا علاج چل رہا ہے میڈیکل سینٹر میں اور کئی ایسے ہیں جنہیں آتنکیوں نے ہماس کی جو آتنکی ہے انہوں نے بندھک بنا لیا ہے جس کے لیے اسرائیل کے سینہ لگاتار اب جوٹی ہوئی ہے تو کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے دیکھیں آسمان کے ذریعے زمین کے ذریعے یہ جنگ ہو رہی ہے فینسنگ توڑ کر گھسنے کی کوشش یہاں پر کی گئی آتنکیوں کی طرف سے ہماس کی جو آتنکی ہے اسرائیل میں کس طرح سے گھس رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں انہیں یہاں پر روکا گیا بم سے اڑایا گیا ہتھیار بندھی آتنکی تھے ٹرک سے بھی گھسے اسرائیلی شہروں پر دیکھیں راکٹ یہاں پر ڈاگے گئے رہائشی علاقوں میں گولی باری ہوئی لوگوں کے گھروں کے اندر تک یہاں پر آتنکی گھس گئے اسرائیلی لوگوں کو بندھک بنایا گیا کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے اس کا بھاری نقصان کس طرح سے اسرائیل کچھ ہڑنا پڑ رہا ہے یہ الگ الگ طرح کی تصویریں آپ دیکھئے ہر جگے کیول ویسوٹ کی یہاں پر آواز آ رہی ہے دھواکی کی خبر آ رہی ہے تو گازہ پٹی میں بارڈر پر بار یعنی فینسنگ کی قریب اسرائیلی سینہ کوپریشن جاری ہے اسرائیل یہاں قریب 26 بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کو کہا ہے تاکہ گھسپیٹ کرنے والے ہواس آتنکیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تصویریں دیکھی تھی کہ فینسنگ توڑنے کی کوشش ان کی طرف سے کی گئی اور انہی فینسنگ کو ہٹا کر وہ آگی بڑھ رہے تھے اور اسرائیل کے الگ 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 علاقوں میں جا رہے تھے اور ایسے میں گازہ پٹی میں جو بارڈر ہے بہا پر جو فینسنگ ہے اس کے قریب جو ہے اسرائیلی سینہ کا آپریشن لگاتا چل رہا ہے اسرائیل یہاں پر قریب چھمیس بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کلک کہا ہے تاکہ گھسپیٹ کرنے والے جو ہماس کے آتنکی ہے ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر اسرائیلی ناغرک وہاں پر مہنچبوت ہے تو اسرائیلی سینہ کو بڑی دکھتوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہوگا تو ہماس کے ہم لوگ کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل نے گازہ میں بموں کی برسات کر دی ہے اسرائیل کے پی ایم نتنیہہو نے ہماس کو مٹی میں مٹانے کی قسم کھالی ہے نتنیہہو نے کہا کہ جب تک وہ ہماس کے آتنکی ٹھکانوں کو ملبے میں نہ بدل دیں گے تب تک چینس نہیں بیٹھیں گے ہماس نے جس یود کی شروعات کی ہے اب اسرائیل اسے انجام تک پہنچانے کی قسم کھا رہا ہے ہماس نے جس طرح اسرائیل کے شہروں میں تھباہی مچائی گازہ پٹی سے اسرائیل کے شہر شہر میں راکٹ برسائے ناغریکوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس سے بخلائے اسرائیل نے اب ہماس کو مٹانے کی قسم کھالی ہے اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر آسمان سے خہر ڈھا دیا گازہ میں جہاں جہاں ہماس کے لڑاکیں چھپے ہیں وہاں وہاں اسرائیل بوم برسا رہا ہے تباہ ہوتی گازہ کی اس بلڈنگ کو دیکھئے یہ آگ اسرائیل کے بارودی پرتیشورد کی ہے ودھون سکت بدلے کی ہے غازہ میں جن عمارتوں میں ہماس کے لڑاکیں چھپے ہوئے ہیں ان عمارتوں کو بمباری کر ڈیس تو نابود کیا جا رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں پر توپ سے بھی تاور توڑ حملے کیا جا رہے ہیں اسرائیل ان ٹھکانوں کو بھی کھوچ کر نشانہ بنا رہا ہے جہاں ہماس نے ہتھیاروں کا زخیرہ رکھا ہے ان بلڈنگز کو چنہت کر اسرائیل ائر سٹرائک کر رہا ہے غازہ پر اسرائیل سے بموں کی بوچار ہو رہی ہے غازہ کے آسمان پر دھوئے کا غبار چھایا ہوا ہے چھٹی کے دن ہماس کے حملوں کو اسرائیل نے کائرانہ حرکت بتایا اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نے کہا ہماس نے نردوش ناغرکوں کی حتیہ کر ایک کرور یدھ کی شروعات کی ہے ہم ہماس کو تباہ کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے جہاں کہیں بھی ہماس کے آتنکی چھپے ہیں اس جگہ کو اس شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے نیتنیاہو نے ہماس کو چیتابنی دی ہے کہ اگر جن بچوں بزرگوں لڑکیوں کا ہماس کے آتنکیوں نے اپھران کیا ہے اگر ان کا ایک بھی بال باکہ ہوا تو اس کی انہیں بھاری قیمت چکا نہیں ہوگی نیتنیاہو نے غازہ میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہ اس جگہ پر کٹھور کاروائی کرنے والے ہیں تو وہیں ہماس کے حملے کو یوئن میں اسرائیل کے رازدود نے نائن الیون آتنکی حملے جیسا کرور بتایا ہے ہماس کے اس حملے کو پچھلے پچاس سالوں میں سب سے بڑا حملہ خرار دیا اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتھیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہے ہیں سیڈ روڈ پولیس اسٹیشن جس پر ہماس نے حملے کے بعد قبضہ کر دیا تھا اس پر پھر سے اسرائیلی فورسز نے قبضہ کر دیا ہے اس سنگھرش میں اسرائیلی سینہ نے دس ہماس آتنکیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے وہیں ہماس کے حملوں میں اسرائیلی سینہ کے تین افسر مارے گئے اسرائیل نے گازہ کو ملنے والی بجلی ایندھن اور کھانے کی سپلائی کو بند کر دیا ہے بجلی گل ہونے سے گازہ میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے وہیں گازہ کے ائر سپیس پر بھی اسرائیل نے کنٹرول کر دیا ہے جیسے کی راکٹ کا جواب راکٹ سینک کا بدلہ سینک ویسے ہی بلڈوزر کا بدلہ بلڈوزر جس اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے ہماس نے بلڈوزر کا استعمال کیا وہی بلڈوزر ہماس کے خلاف بھی گرجے اسرائیل نے بلڈوزر کا استعمال ان ٹھکانوں کو گرانے کے لیے کیا جہاں ہماس کے لڑاکوں نے شرن لیر کی تھی براصل شنیوار کو ہماس کے لڑاکوں نے آپریشن الاغسہ فلٹ کے ذریعے اسرائیل پر تابر کو راکٹ کی بارش کر دی جس وقت اسرائیل کا دھیان ان راکٹ حملوں کی اور تھا اسی وقت ہماس کے لڑاکے اسرائیل کے بارڈر کو بلڈوزر سے تحس نحس کر رہے تھے ہماس کے لڑاکے بلڈوزر سے اسرائیل کی لوہے کی دیوار کو توڑتے ہوئے اندر گھسائے اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہماس کے آتن کی زمین ہوا اور پانی کے راستے گھسپیٹ کرنے میں کامیاب رہے ظاہر ہے یہ بنا پختہ تیاری کے سمبب نہیں تھا اور اس میں کئی دن بھی لگے ہوں گے پھر بھی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں کو بھنک تک نہ لگ پانا چوکاتا ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ میں لگی سیند کے پیچھے اتیات مشواس اور لاپروہی بھی بڑا کارن ہو سکتے ہیں وہیں اب ہماس یدھ کے بیچ اسرائیل سے سودے بازی کی پلاننگ بھی کر رہا ہے کٹ نیپ کیے اسرائیلی ناغرکوں کو ہماس کے لڑاکوں نے سرنگ میں چھپا دیا ہے بندھگوں کے بدلے ہماس اسرائیل کے گرفت میں آئے اپنے لڑاکوں کو چھوڑانا چاہتا ہے ہماس کے حملوں میں اب تک تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اسپتالوں میں زندگی اور موت سے جوز رہے ہیں ہماس نے اسرائیل کو جو گھاو دیئے ہیں اس کا اب ایک ایک کر حساب لیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو اسرائیل پر فلسطین کی آتنگ کی سنگٹن ہماس کے حملے پر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے جہاں امریکہ بھارت فرانس بریٹین نے اس آتنگ کی حملے کی نندہ کی ہے تو وہیں اسلامی دیش ایران نے ہماس کے حملے کا سمرتن کیا وہیں اومان نے حملے کو اسرائیل کے اتکرمنٹ کا پرنام بتایا ہے اسرائیل پر ہماس کے حملے سے یکرین یدھ کے بعد جنگ کا ایک نیا موچہ کھل گیا ہے اور ایک بار پھر دنیا دو خیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے سمرتن میں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے امریکی راشپتی نے اپنے اعلان میں اسرائیل کو ہر سمرو مدد دینے کا وعدہ کیا ہے سہین آسٹریلیہی پی ایم آنسانی البنیز نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملے کی نندہ کی ہے اور اس حملے کو گھنونا پتا ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے پی اے موڈی نے یہ صاف کیا ہے کہ ان حالات میں بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اس کے ذریعے پی اے موڈی نے دو اہم سندیش دینے کی کوشش کی پہلا اسرائیل پر جو حملہ ہوا وہ ایک آتنگی حملہ ہے یعنی بھارت نے اسرائیل پر حملے کو آتنگوادی حملہ بتا کر یہ سندیش دیا ہے کہ حماس ایک آتنگوادی سنگٹھن ہے پی اے موڈی نے یہ بھی کہا کہ اس مشکل گھڑی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے مطلب صافے کی آج کا بھارت عرب دیشوں کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے گا دراصل بھارت اور اسرائیل کی دوستی کافی پرانی ہے پی اے موڈی کے کارکال میں تو دونوں دیش اور زیادہ خریب آئے ہیں آتنگواد سے نپٹنے اور تقنیقی وکاس کے کشیتر میں دونوں دیش ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اسی لیے پی اے موڈی کے طرف سے ملے سمرتن پر بھارت میں اسرائیل کے کاؤنسل جنرل کافی خوش دکھے ہمارے خوش دکھے positive reactions for many many people in india you can see my telephone thousands of people send me messages by whatsapp by so agatar zini اس پر جاری اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آخر کیسے جو یہاں پر جو آتنگ کی ہے وہ کس طرح سے گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے الگ الگ ذریوں سے چاہے وہ پانی ہو تھل ہو یا دیکھیں الگ الگ ذریوں سے آسمان کے ذریبی یہ دیکھیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمدر سے گھسپیٹ کی کوشش کی ہماس کی جو آتنگ کی ہے ناؤ سے اسرائیل میں گھسے اور کس طرح سے پہنچتے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی ہماس کی جو آتنگ کی ہے پیراشوٹ سے بھی بورڈر پر اترے اور اس طرح سے الگ الگ طریقے سے زمین پر اترتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا آم ناغریکوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا انہیں بندھک بنایا گیا بربرتہ یہاں پر کی گئی ہے ہماس کی آتنگ کیوں کی طرف سے اسرائیلی سینکوں کو بندھک بنا لیا گیا انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تو دیکھیں آسمان سے بھی اٹاک یہاں پر کیا گیا کئی روکیٹ آگے گئے الگ الگ طرح کے روکیٹ دیکھیں بدر تین کاسم چار کارڈنیٹ یہ الگ الگ طرح کے روکیٹ ہیں ان سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں میں اور یہ ان کی رینج کس طرح سے ہوتی ہے جیسے بدر تین کی اگر بات کرے سہتاری مائلز اس کی سہتاری مائلز اس کی رینج ہوتی ہے کاسم چار اس کی رینج ہوتی ہے گیارہ مائلز کارڈنیٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں چھ مائلز الگ الگ روکیٹ کا استعمال کیا ہے اور کس طرح سے اسرائیل کو دہلا دیا ہے ہماس کے آتنگ کیوں نے ان الگ الگ روکیٹ کے بارے میں جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں کئیوں کی موت ہو چکی ہے کئی غائل ہیں جن کا علاج چل رہا ہے میڈیکل سینٹر میں اور کئی ایسے ہیں جنہیں آتنگ کیوں نے ہماس کی جو آتنگ کی ہے انہوں نے بندھک بنا لیا ہے جس کے لیے اسرائیل کے سینہ لگاتار اب جوٹی ہوئی ہے تو کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے دیکھیں آسمان کے ذریعے زمین کے ذریعے یہ جنگ ہو رہی ہے فینسنگ توڑ کر گھسنے کی کوشش یہاں پر کی گئی آتنگ کیوں کی طرف سے ہماس کی جو آتنگ کی ہے اسرائیل میں کس طرح سے گھس رہے تھے لیکن کہیں نے کہیں انہیں یہاں پر روکا گیا بم سے اڑایا گیا ہتھیار بندھی آتنگ کی تھے ٹرک سے بھی گھسے اسرائیلی شہروں پر دیکھیں روکیٹ یہاں پر داگے گئے رہائشی علاقوں میں گولی باری ہوئی لوگوں کے گھروں کے اندر تک یہاں پر آتنگ کی گھس گئے اسرائیلی لوگوں کو بندھک بنایا گیا کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے اس کا بھاری نقصان کس طرح سے اسرائیل کو جھڑنا پڑ رہا ہے یہ الگ الگ طرح کی تصویریں آپ دیکھئے ہر جگے کیول ویسوٹ کی یہاں پر آواز آ رہی ہے دھواکی کی خبر آ رہی ہے تو گازہ پٹی میں بارڈر پر بار یعنی فینسنگ کی قریب اسرائیلی سینہ کوپریشن جاری ہے اسرائیل یہاں قریب 26 بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کو کہا ہے تاکہ گس پیٹ کرنے والے ہما ساتنگیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تصویریں دیکھی تھی کہ فینسنگ توڑنے کی کوشش ان کی طرح سے کی گئی اور انہی فینسنگ کو ہٹا کر وہ آگی بڑھ رہے تھے اور اسرائیل کے الگ 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 الاغوں میں جا رہے تھے اور ایسے میں گازہ پٹی میں جو بارڈر ہے وہاں پر جو فینسنگ ہے اس کے قریب جو ہے اسرائیلی سینہ کا آپریشن لگاتا چل رہا ہے اسرائیل یہاں پر قریب 26 بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کلک کہا ہے تاکہ گھسپیٹ کرنے والے جو ہماس کے آتنکی ہیں انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر اسرائیلی ناگرک وہاں پر موچھوٹ ہے تو اسرائیلی سینہ کو بڑی دکھتوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہوگا تو ہماس کے ہم لوگ کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل نے گازہ میں بموں کی برسات کر دی ہے اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نے ہماس کو مٹی میں مٹانے کی قسم کھا لی ہے نتنیاہو نے کہا کہ جب تک وہ ہماس کے آتنکی ٹھکانوں کو ملبے میں نہ بدل دیں گے تب تک چینس سے نہیں بیٹھیں گے ہماس نے جس یود کی شروعات کی ہے اب اسرائیل اسے انجام تک پہنچانے کی قسم کھا رہا ہے ہماس نے جس طرح اسرائیل کے شہروں میں تھبا ہی مچائی گازہ پٹی سے اسرائیل کے شہر شہر میں راکٹ برسائے ناغریکوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس سے بوکھلائے اسرائیل نے اب ہماس کو مٹانے کی قسم کھا لی ہے اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر آسمان سے قہر ڈھا دیا گازہ میں جہاں جہاں ہماس کے رڑاکیں چھپے ہیں وہاں وہاں اسرائیل بوم برسا رہا ہے تباہ ہوتی گازہ کی اس بیلڈنگ کو دیکھئے یہ آگ اسرائیل کے بارودی پرتیشورت کی ہے ودھون سکت بدلے کی ہے غازہ میں جن امارتوں میں ہماس کے لڑاکیں چھپے ہوئے ہیں ان امارتوں کو بمباری کر ڈیس تو نابود کیا جا رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں پر توپ سے بھی تاور توڑ حملے کیا جا رہے ہیں اسرائیل ان ٹھکانوں کو بھی کھوچ کر نشانہ بنا رہا ہے جہاں ہماس نے ہتھیاروں کا زخیرہ رکھا ہے ان بلڈنگز کو چنہت کر اسرائیل ائر سٹرائک کر رہا ہے غازہ پر اسرائیل سے بموں کی بوچار ہو رہی ہے غازہ کے آسمان پر دھوئے کا غبار چھایا ہوا ہے چھٹی کے دن ہماس کے حملوں کو اسرائیل نے کائرانہ حرکت بتایا اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نے کہا ہماس نے نردوش ناغرکوں کی ہتھیا کر ایک کرور یدھ کی شروعات کی ہے ہم ہماس کو تباہ کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے جہاں کہیں بھی ہماس کے آتنکی چھپے ہیں اس جگہ کو اس شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے نیتنیاہو نے ہماس کو چیتاونی دی ہے کہ اگر جن بچوں بزرگوں لڑکیوں کا ہماس کے آتنکیوں نے اپھران کیا ہے اگر ان کا ایک بھی بال باکہ ہوا تو اس کی انہیں بھاری قیمت چکانی ہوگی نیتنیاہو نے غازہ میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہ اس جگہ پر کٹھور کاروائی کرنے والے ہیں تو وہیں ہماس کے حملے کو یون میں اسرائیل کے رازدود نے نائن الیون آتنکی حملے جیسا کرور بتایا ہے ہماس کے اس حملے کو پچھلے پچاس سالوں میں سب سے بڑا حملہ خرار دیا اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتھیاروں کے ساتھ ہماس کے نینتر والے علاقوں کو خالی کروا رہے ہیں سیڈ روڈ پولیس اسٹیشن جس پر ہماس نے حملے کے بعد قبضہ کر دیا تھا اس پر پھر سے اسرائیلی فورسز نے قبضہ کر دیا ہے اس سنگھش میں اسرائیلی سینہ نے دس ہماس آتنکیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے وہیں ہماس کے حملوں میں اسرائیلی سینہ کے تین افسر مارے گئے اسرائیل نے گازہ کو ملنے والی بجلی ایندھن اور کھانے کی سپلائی کو بند کر دیا ہے بجلی گل ہونے سے گازہ میں اندھیرہ چھائے ہوا ہے وہی گازہ کے ائر سپیس پر بھی اسرائیل نے کنٹرول کر دیا ہے جیسے کی راکٹ کا جواب راکٹ سینک کا بدلہ سینک ویسے ہی بلڈوزر کا بدلہ بلڈوزر جس اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے ہماس نے بلڈوزر کا استعمال کیا وہی بلڈوزر ہماس کے خلاف بھی گرجے اسرائیل نے بلڈوزر کا استعمال ان ٹھکانوں کو گرانے کے لیے کیا جہاں ہماس کے لڑاکوں نے شرن لے رکھی تھی دراصل شنیوار کو ہماس کے لڑاکوں نے آپریشن الاخصہ فلٹ کے ذریعے اسرائیل پر تابر توڑ راکٹ کی بارش کر دی جس وقت اسرائیل کا دھیان ان راکٹ حملوں کی اور تھا اسی وقت ہماس کے لڑاکے اسرائیل کے بارڈر کو بلڈوزر سے تحس نحس کر رہے تھے ہماس کے لڑاکے بلڈوزر سے اسرائیل کی لوہے کی دیوار کو توڑتے ہوئے اندر گھسائے اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہماس کے آتنگ کی زمین، ہوا اور پانی کے راستے گھسپیٹ کرنے میں کامیاب رہے ظاہر ہے یہ بنا پختہ تیاری کے سمبب نہیں تھا اور اس میں کئی دن بھی لگے ہوں گے پھر بھی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں کو بھنک تک نہ لگ پانا چونکاتا ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ میں لگی سیند کے پیچھے اتیات میرشواس اور لاپروہی بھی بڑا قارن ہو سکتے ہیں وہیں اب ہماس یدھ کے بیچ اسرائیل سے سعودے بازی کی پلاننگ بھی کر رہا ہے کٹنیپ کیے اسرائیلی ناغرکوں کو ہماس کے لڑاکوں نے سرنگ میں چھپا دیا ہے بندھگوں کے بدلے ہماس اسرائیل کے گرفت میں آئے اپنے لڑاکوں کو چھوڑانا چاہتا ہے ہماس کے حملوں میں اب تک تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اسپطالوں میں زندگی اور موت سے جوز رہے ہیں ہماس نے اسرائیل کو جو گھاو دیا ہیں اس کا اب ایک ایک کر حساب لیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو اسرائیل پر فلسطین کے آتنگ کی سنگٹن ہماس کے حملے پر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے جہاں امریکہ بھارت فرانس بریٹین نے اس آتنگ کی حملے کی نندہ کی ہے تو وہیں اسلامی دیش ایران نے ہماس کے حملے کا سمرتن کیا وہی اومان نے حملے کو اسرائیل کے اتکرمنٹ کا پرنام بتایا ہے اسرائیل پر ہماس کے حملے سے یوکرین یدھ کے بعد جنگ کا ایک نیا موچہ کھل گیا ہے اور ایک بار پھر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے سمرتن میں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے امریکی راشپتی نے اپنے اعلان میں اسرائیل کو ہر سمب مدد دینے کا وعدہ کیا ہے وہیں اوسترلیائی پی ام انتنی البنیز نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملے کی نندہ کی ہے اور اس حملے کو گھنونہ بتا ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے پی اے موڈی نے یہ صاف کیا ہے کہ ان حالات میں بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اس کے ذریعے پی اے موڈی نے دو اہم سندیش دینے کی کوشش کی پہلا اسرائیل پر جو حملہ ہوا وہ ایک آتنگی حملہ ہے یعنی بھارت نے اسرائیل پر حملے کو آتنگوادی حملہ بتا کر یہ سندیش دیا ہے کہ حماس ایک آتنگوادی سنگٹھن ہے پی اے موڈی نے یہ بھی کہا کہ اس مشکل گھڑی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے مطلب صافے کی آج کا بھارت عرب دیشوں کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے گا دراصل بھارت اور اسرائیل کی دوستی کافی پرانی ہے پی اے موڈی کے کارکال میں تو دونوں دیش اور زیادہ خریب آئے ہیں آتنگواد سے نپٹنے اور تقنی کی وکاس کے کشیتر میں دونوں دیش ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اسی لئے پی اے موڈی کے طرف سے ملے سمرتن پر بھارت میں اسرائیل کے کاؤنسل جنرل کافی خوش دکھے تیones پی اے موڈی کے کارکال میں کیا ساتھ دا گیا positive reactions for many many people in india you can see my telephone thousands of people send me messages by whatsapp by so agatar zini اس پر جاری اور ہم آپ کو دکھائیں گی کہ آخر کیسے جو یہاں پر جو آتنکی ہے وہ کس طرح سے گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے الگ الگ زریوں سے چاہے وہ پانی ہو تھل ہو یا دیکھیں الگ الگ زریوں سے آسمان کے ذریبی یہ دیکھیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمدر سے گھسپیٹ کی کوشش کی ہماس کی جو آتنکی ہے ناؤ سے اسرائیل میں گھسے اور کس طرح سے پہنچتے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی ہماس کی جو آتنکی ہے پیراشوٹ سے بھی بورڈر پر اترے اور اس طرح سے الگ الگ طریقے سے زمین پر اترتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا آم ناغریکوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا انہیں بندھک بنایا گیا بربرتہ یہاں پر کی گئی ہے ہماس کی آتنکیوں کی طرف سے اسرائیلی سینیکوں کو بندھک بنا لیا گیا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو دیکھیں آسمان سے بھی اٹیک یہاں پر کیا گیا ہے کئی روکیٹ آگے گئے الگ الگ طرح کے روکیٹ دیکھیں بدر تین کاسم چار کارڈنیٹ یہ الگ الگ طرح کے روکیٹ ہے ان سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے الگ شہروں میں اور ان کی رینج کی طرح سے ہوتی ہے جیسے بدر تین کی اگر بات کرے سہتاری مائلز اس کی رینج ہوتی ہے کاسم چار اس کی رینج ہوتی ہے گیارہ مائلز کوڈنیٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں چھ مائلز الگ الگ روکیٹ کا استعمال کیا ہے اور کس طرح سے اسرائیل کو دہلا دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے ان الگ الگ روکیٹ کے بارے میں جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں کئیوں کی موت ہو چکی ہے کئی گھائل ہیں جن کا علاج چل رہا ہے میڈیکل سینٹر میں اور کئی ایسے ہیں جنہیں آتنکیوں نے ہماس کے جو آتنکی ہیں انہوں نے بندھک بنا لیا ہے جس کے لیے اسرائیل کے سینہ لگاتار اب جھٹی ہوئی ہے تو کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے دیکھیں آسمان کے ذریعے زمین کے ذریعے یہ جنگ ہو رہی ہے فینسنگ توڑ کر گھسنے کی کوشش یہاں پر کی گئی آتنکیوں کی طرف سے ہماس کے جو آتنکی ہیں اسرائیل میں کس طرح سے گھس رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں انہیں یہاں پر روکا گیا بم سے اڑایا گیا ہتھیار بندھی آتنکی تھے ٹرک سے بھی گھسے اسرائیلی شہروں پر روکیٹ یہاں پر داگے گئے رہائشی لاکھوں میں گولی باری ہوئی لوگوں کے گھروں کے اندر تک یہاں پر آتنکی گھس گئے اسرائیلی لوگوں کو بندھک بنایا گیا کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے اس کا بھاری نقصان کس طرح سے اسرائیل کو جھڑنا پڑ رہا ہے یہ الگ الگ طرح کی تصویریں آپ دیکھئے ہر جگے کیول ویسوٹ کی یہاں پر آواز آ رہی ہے دھواکی کی خبر آ رہی ہے تو گازہ پٹی میں بورڈر پر بار یعنی فینسنگ کی قریب اسرائیلی سینہ کاؤپریشن جاری ہے اسرائیل یہاں قریب 26 بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کو کہا ہے تاکہ گسپیٹ کرنے والے ہماس آتنکیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تصویریں دیکھی تھی کہ فینسنگ توڑنے کی کوشش ان کی طرح سے کی گئی اور انہیں فینسنگ کو ہٹا کر وہ آگی بڑھ رہے تھے اور اسرائیل کے الگ 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 علاقوں میں جا رہے تھے اور ایسے میں گازہ پٹی میں جو بورڈر ہے وہاں پر جو فینسنگ ہے اس کے قریب جو ہے اسرائیلی سینہ کا آپریشن لگاتا چل رہا ہے اسرائیل نے یہاں پر قریب چھمیس بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کلک کہا ہے تاکہ گسپیٹ کرنے والے جو ہماس کے آتنکی ہے ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر اسرائیلی ناگریک وہاں پر موجود ہے تو اسرائیلی سینہ کو بڑی دکھتوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہوگا تو ہماس کے ہملوں کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل نے گازہ میں بموں کی برسات کر دی ہے اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نے ہماس کو مٹی میں مٹانے کی قسم کھالی ہے نتنیاہو نے کہا کہ جب تک وہ ہماس کے آتنکی ٹھکانوں کو ملبے میں نہ بدل دیں گے تب تک چینس سے نہیں بیٹھیں گے ہماس نے جس ید کی شروعات کی ہے اب اسرائیل اسے انجام تک پہنچانے کی قسم کھا رہا ہے ہماس نے جس طرح اسرائیل کے شہروں میں تھباہی مچائی گازہ پٹی سے اسرائیل کے شہر شہر میں راکٹ برسائے ناغریکوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس سے باکھلائے اسرائیل نے اب ہماس کو مٹانے کی قسم کھالی ہے اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر آسمان سے خہر ڈھا دیا گازہ میں جہاں جہاں ہماس کے رڑاکیں چھپے ہیں وہاں وہاں اسرائیل بوم برسا رہا ہے تباہ ہوتی گازہ کی اس بیلڈنگ کو دیکھئے یہ آگ اسرائیل کے بارودی پرتیشورت کی ہے ودھونسک بدلے کی ہے گازہ میں جن امارتوں میں ہماس کے لڑاکیں چھپے ہوئے ہیں ان امارتوں کو بمباری کر ڈیس تو نابود کیا جا رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں پر توپ سے بھی تاور توڑ حملے کیا جا رہے ہیں جن امارتوں کیا جن امارتوں کیا جن امارتوں کو بھی کھوچ کر نشانہ بنا رہا ہے جہاں ہماس نے ہتھیاروں کا زخیدہ رکھا ہے ان بلڈنگز کو چنہت کر اسرائیل ائر سٹرائک کر رہا ہے غازہ پر اسرائیل سے بموں کی بوچھار ہو رہی ہے غازہ کے آسمان پر دھوئے کا غبار چھایا ہوا ہے چھٹی کے دن ہماس کے حملوں کو اسرائیل نے کائرانہ حرکت بتایا اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نے کہا ہماس نے نردوش ناغرکوں کی ہتھیا کر ایک کرور یدھ کی شروعات کی ہے ہم ہماس کو تباہ کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے جہاں کہیں بھی ہماس کے آتنکی چھپے ہیں اس جگہ کو اس شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے نیتنیاہو نے ہماس کو چیتاولی دی ہے کہ اگر جن بچوں بزرگوں لڑکیوں کا ہماس کے آتنکیوں نے اپھران کیا ہے اگر ان کا ایک بھی بال باکہ ہوا تو اس کی انہیں بھاری قیمت چکانی ہوگی نیتنیاہو نے غازہ میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہ اس جگہ پر کٹھور کاروائی کرنے والے ہیں تو وہیں ہماس کے حملے کو یوئن میں اسرائیل کے رازدود نے نائن الیون آتنکی حملے جیسا کرور بتایا ہے ہماس کے اس حملے کو پچھلے پچاس سالوں میں سب سے بڑا حملہ قرار دیا اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتھیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہے ہیں سیڈ روڈ پولیس اسٹیشن جس پر ہماس نے حملے کے بعد قبضہ کر دیا تھا اس پر پھر سے اسرائیلی فورسز نے قبضہ کر دیا ہے اس سنگھرش میں اسرائیلی سینہ نے دس ہماس آتنکیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے وہیں ہماس کے حملوں میں اسرائیلی سینہ کے تین افسر مارے گئے اسرائیل نے گازہ کو ملنے والی بجلی ایندھن اور کھانے کی سپلائی کو بند کر دیا ہے بجلی گل ہونے سے گازہ میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے وہی گازہ کے ائر سپیس پر بھی اسرائیل نے کنٹرول کر دیا ہے جیسے کی راکٹ کا جواب راکٹ سینک کا بدلہ سینک ویسے ہی بلڈوزر کا بدلہ بلڈوزر جس اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے ہماس نے بلڈوزر کا استعمال کیا وہی بلڈوزر ہماس کے خلاف بھی گرجے اسرائیل نے بلڈوزر کا استعمال ان ٹھکانوں کو گرانے کے لیے کیا جہاں ہماس کے لڑاکوں نے شرن لے رکھی تھی دراصل شنیوار کو ہماس کے لڑاکوں نے آپریشن الاخصہ فلٹ کے ذریعے اسرائیل پر تابر کو راکٹ کی بارش کر دی جس وقت اسرائیل کا دھیان ان راکٹ حملوں کی اور تھا اسی وقت ہماس کے لڑاکے اسرائیل کے بارڈر کو بلڈوزر سے تحس نحس کر رہے تھے ہماس کے لڑاکے بلڈوزر سے اسرائیل کی لوہے کی دیوار کو توڑتے ہوئے اندر گھسائے اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہماس کے آتنگ کی زمین، ہوا اور پانی کے راستے گھسپیٹ کرنے میں کامیاب رہے ظاہر ہے یہ بنا پختہ تیاری کے سمبھو نہیں تھا اور اس میں کئی دن بھی لگے ہوں گے پھر بھی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں کو بھنک تک نہ لگ پانا چوکاتا ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ میں لگی سیند کے پیچھے اتیات میشواس اور لاپروہی بھی بڑا کارن ہو سکتے ہیں وہیں اب ہماس یدھ کے بیچ اسرائیل سے سودے بازی کی پلاننگ بھی کر رہا ہے کٹ نیپ کیے اسرائیلی ناغرکوں کو ہماس کے لڑاکوں نے سرنگ میں چھپا دیا ہے بندھگوں کے بدلے ہماس اسرائیل کے گرفت میں آئے اپنے لڑاکوں کو چھوڑانا چاہتا ہے ہماس کے حملوں میں اب تک تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اسپتالوں میں زندگی اور موت سے جوز رہے ہیں ہماس نے اسرائیل کو جو گھاو دیا ہیں اس کا اب ایک ایک کر حساب لیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو اسرائیل پر فلسطین کے آتنگ کی سنگٹن ہماس کے حملے پر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے جہاں امریکہ بھارت فرانس بریٹین نے اس آتنگ کی حملے کی نندہ کی ہے تو وہیں اسلامی دیش ایران نے ہماس کے حملے کا سمرتن کیا وہی اومان نے حملے کو اسرائیل کے اتکرمنٹ کا پرنام بتایا ہے اسرائیل پر ہماس کے حملے سے یوکرین یدھ کے بعد جنگ کا ایک نیا موچہ کھل گیا ہے اور ایک بار پھر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے سمرتن میں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے امریکی راشپتی نے اپنے اعلان میں اسرائیل کو ہر سمر مدد دینے کا وعدہ کیا ہے میرے پھر دیش نوری وہیں آسٹریلیای پی ایم آنسنی اربنیز نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملے کی نندہ کی ہے اور اس حملے کو گھنونا بتایا ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے پی ایم موڈی نے یہ صاف کیا ہے کہ ان حالات میں بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اس کے ذریعے پی ایم موڈی نے دو اہم سندیش دینے کی کوشش کی پہلا اسرائیل پر جو حملہ ہوا وہ ایک آتنگی حملہ ہے یعنی بھارت نے اسرائیل پر حملے کو آتنگوادی حملہ بتا کر یہ سندیش دیا ہے کہ حماس ایک آتنگوادی سنگٹھن ہے پی ایم موڈی نے یہ بھی کہا کہ اس مشکل گھڑی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے مطلب صافے کی آج کا بھارت عرب دیشوں کے دباؤں میں نہیں آئے گا اور کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے گا دراصل بھارت اور اسرائیل کی دوستی کافی پرانی ہے پی ایم موڈی کے کارکال میں تو دونوں دیش اور زیادہ خریب آئے ہیں آتنگواد سے نپٹنے اور تقنی کی وکاس کے کشیتر میں دونوں دیش ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اسی لیے پی ایم موڈی کے طرف سے ملے سمرتن پر بھارت میں اسرائیل کے کانسل جنرل کافی خوش دکھے موسیقی 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 اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر آسمان سے قہر ڈھا دیا گازہ میں جہاں جہاں ہماس کے رڑاکیں چھپے ہیں وہاں وہاں اسرائیل بوم برسا رہا ہے تباہ ہوتی گازہ کی اس بلڈنگ کو دیکھئے یہ آگ اسرائیل کے بارودی پرتیشورت کی ہے ودھون سکت بدلے کی ہے گازہ میں جن عمارتوں میں ہماس کے رڑاکیں چھپے ہوئے ہیں ان عمارتوں کو بمباری کر ڈیس تو نابود کیا جا رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں پر توپ سے بھی تاور توڑ حملے کیا جا رہے ہیں اسرائیل ان ٹھکانوں کو بھی کھوچ کر نشانہ بنا رہا ہے جہاں ہماس نے ہتھیاروں کا زخیرہ رکھا ہے ان بلڈنگز کو چنہت کر اسرائیل ائر سٹرائک کر رہا ہے غازہ پر اسرائیل سے بموں کی بوچار ہو رہی ہے غازہ کے آسمان پر دھوے کا غبار چھایا ہوا ہے چھٹی کے دن ہماس کے حملوں کو اسرائیل نے کائرانہ حرکت بتایا اسرائیل کے پی ایم نے تنیاہو نے کہا ہماس نے نردوش ناغرکوں کی حتیہ کر ایک کرور یدھ کی شروعات کی ہے ہم ہماس کو تباہ کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے جہاں کہیں بھی ہماس کے آتنکی چھپے ہیں اس جگہ کو اس شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے نیتنیاہو نے ہماس کو چیتابنی دی ہے کہ اگر جن بچوں بزرگوں لڑکیوں کا ہماس کے آتنکیوں نے اپھرن کیا ہے اگر ان کا ایک بھی بال ماں کا ہوا تو اس کی انہیں بھاری قیمت چکا نہیں ہوگی نیتنیاہو نے غازہ میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہ اس جگہ پر کٹھور کاروائی کرنے والے ہیں تو وہیں ہماس کے حملے کو یون میں اسرائیل کے رازدود نے نائن الیون آتنکی حملے جیسا کرور بتایا ہے ہماس کے اس حملے کو پچھلے پچاس سالوں میں سب سے بڑا حملہ خرار دیا اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتھیاروں کے ساتھ ہماس کے نیلتر والے علاقوں کو خالی کروا رہے ہیں سیڈ روڈ پولیس اسٹیشن جس پر ہماس نے حملے کے بعد قبضہ کر دیا تھا اس پر پھر سے اسرائیلی فورسز نے قبضہ کر دیا ہے اس سنگھش میں اسرائیلی سینہ نے دس ہماس آتنکیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے وہیں ہماس کے حملوں میں اسرائیلی سینہ کے تین افسر مارے گئے اسرائیل نے گازہ کو ملنے والی بجلی اندھن اور کھانے کی سپلائی کو بند کر دیا ہے بجلی گل ہونے سے گازہ میں اندھیرہ چھائے ہوا ہے وہیں گازہ کے ائر سپیس پر بھی اسرائیل نے کنٹرول کر دیا ہے جیسے کی راکٹ کا جواب راکٹ سینک کا بدلہ سینک ویسے ہی بلڈوزر کا بدلہ بلڈوزر جس اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے ہماس نے بلڈوزر کا استعمال کیا وہی بلڈوزر ہماس کے خلاف بھی گرجے اسرائیل نے بلڈوزر کا استعمال ان ٹھکانوں کو گرانے کے لیے کیا جہاں ہماس کے لڑاکوں نے شرن لیر کی تھی دراصل شرنیوار کو ہماس کے لڑاکوں نے آپریشن الاخصہ فلٹ کے ذریعے اسرائیل پر تابر کو راکٹ کی بارش کر دی جس وقت اسرائیل کا دھیان ان راکٹ حملوں کی اور تھا اسی وقت ہماس کے لڑاکے اسرائیل کے بارڈر کو بلڈوزر سے تحس نحس کر رہے تھے ہماس کے لڑاکے بلڈوزر سے اسرائیل کی لوہے کی دیوار کو توڑتے ہوئے اندر گھسائے اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہماس کے آتنگ کی زمین، ہوا اور پانی کے راستے گھسپیٹ کرنے میں کامیاب رہے ظاہر ہے یہ بینہ پختہ تیاری کے سمبھو نہیں تھا اور اس میں کئی دن بھی لگے ہوں گے پھر بھی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں کو بھنک تک نہ لگ پانا چوکاتا ہے سب سے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایجنسیاں فیلئر ہیں آپ جو جواب چاہتے ہیں وہ ایک بڑا فیلئر ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ میں لگی سیند کے پیچھے اتیات مرشواس اور لاپروہی بھی بڑا کارن ہو سکتے ہیں آئرن ڈوم جو ان کا انٹی ائر کرافٹ سسٹم ہے جس کو آپ نے پچھلی لڑائی میں دیکھا تھا ابھی تک ابھی چالو ہوا ہے جا کے ابھی اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے انہوں نے تو الگرزی نہیں بڑی بھاری الگرزی انہوں نے کیا ہے وہیں اب حماس یدھ کے بیچ اسرائیل سے سودے بازی کی پلاننگ بھی کر رہا ہے کٹ نیپ کیے اسرائیلی ناغرکوں کو حماس کے لڑاکوں نے سرنگ میں چھپا دیا ہے بندھگوں کے بدلے حماس اسرائیل کے گرفت میں آئے اپنے لڑاکوں کو چھوڑانا چاہتا ہے حماس کے حملوں میں اب تک تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اسپتالوں میں زندگی اور موت سے جوز رہے ہیں حماس نے اسرائیل کو جو گھاو دیا ہیں اس کا اب ایک ایک کر حساب لیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو اسرائیل پر فلسطین کے آتنگ کی سنگٹن حماس کے حملے پر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے جہاں امریکہ بھارت فرانس بریٹین نے اس آتنگ کی حملے کی نندہ کی ہے تو وہیں اسلامی دیش ایران نے حماس کے حملے کا سمرتن کیا وہی اومان نے حملے کو اسرائیل کے اتکرمنٹ کا پرنام بتایا ہے اسرائیل پر حماس کے حملے سے یکرین یدھ کے بعد جنگ کا ایک نیا موچہ کھل گیا ہے اور ایک بار پھر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے سمرتن میں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے امریکی راشپتی نے اپنے اعلان میں اسرائیل کو ہر سمہب مدد دینے کا وعدہ کیا ہے وہیں آسٹریلیای پی ام آنسانی البنیز نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملے کی نندہ کی ہے اور اس حملے کو گھنونہ بتایا ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے پی ام موڈی نے یہ صاف کیا ہے کہ ان حالات میں بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اس کے ذریعے پی ام موڈی نے دو اہم سندیش دینے کی کوشش کی پہلا اسرائیل پر جو حملہ ہوا وہ ایک آتنگی حملہ ہے یعنی بھارت نے اسرائیل پر حملے کو آتنگوادی حملہ بتا کر یہ سندیش دیا ہے کہ حماس ایک آتنگوادی سنگٹھن ہے پی ام موڈی نے یہ بھی کہا کہ اس مشکل گھڑی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے مطلب صافے کہ آج کا بھارت عرب دیشوں کے دباؤں میں نہیں آئے گا اور کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے گا دراصل بھارت اور اسرائیل کی دوستی کافی پرانی ہے پی ام موڈی کے کارکال میں تو دونوں دیش اور زیادہ خریب آئے ہیں آتنگواد سے نپٹنے اور تقنی کی وکاس کے کشیتر میں دونوں دیش ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اسی لیے پی ام موڈی کے طرف سے ملے سمرتن پر بھارت میں اسرائیل کے کاؤنسل جنرل کافی خوش دکھے ہمارا خود رہا خوش دکھے ہمارا خود رہا خوبegoی کے پیتے ہیں کیون 아무� Sci پی ب�ے کچھوں کے ایک دیش ہمیں понрав === positive reactions for many many people in india you can see my telephone thousands of people send me messages by whatsapp by so agatar zini اس پر جاری اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آخر کیسے جو یہاں پر جو آتنکی ہے وہ کس طرح سے گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے الگ الگ ذریوں سے چاہے وہ پانی ہو تھل ہو یا دیکھیں الگ الگ ذریوں سے آسمان کے ذریبی یہ دیکھیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمدر سے گھسپیٹ کی کوشش کی ہماس کی جو آتنکی ہے ناؤ سے اسرائیل میں گھسے اور کس طرح سے پہنچتے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی ہماس کی جو آتنکی ہے پیراشوٹ سے بھی بورڈر پر اترے اور اس طرح سے الگ الگ طریقے سے زمین پر اترتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا آپ ناغریکوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا انہیں بندھک بنایا گیا بربرتہ یہاں پر کی گئی ہے ہماس کی آتنکیوں کی طرف سے اسرائیلی سینیکوں کو بندھک بنا لیا گیا انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تو دیکھیں آسمان سے بھی اٹاک یہاں پر کیا گیا ہے کئی روکیٹ آگے گئے الگ الگ طرح کے روکیٹ دیکھیں بدر تین کاسم چار کارڈنیٹ یہ الگ الگ طرح کے روکیٹ ہیں ان سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے الگ شہروں میں اور یہ ان کی رینج کس طرح سے ہوتی ہے جیسے بدر تین کی اگر بات کریں سہتاری مائلز اس کی سہتاری مائلز اس کی رینج ہوتی ہے کاسم چار اس کی رینج ہوتی ہے گیارہ مائلز کارڈنیٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں چھ مائلز الگ الگ روکیٹ کا استعمال کیا ہے اور کس طرح سے اسرائیل کو دہلا دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے ان ان الگ الگ روکیٹ کے بارے میں جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں کئیوں کی موت ہو چکی ہے کئی گھائل ہیں جن کا علاج چل رہا ہے میڈیکل سینٹر میں اور کئی ایسے ہیں جن لگاتار اب جوٹی ہوئی ہے تو کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے دیکھیں آسوان کے ذریعے زمین کے ذریعے یہ جنگ ہو رہی ہے فینسنگ توڑ کر گھسنے کی کوشش یہاں پر کی گئی آتنکیوں کی طرف سے ہماس کی جو آتنکی ہے اسرائیل میں کس طرح سے گھس رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں انہیں یہاں پر روکا گیا بم سے اڑایا گیا ہتھیار بندھی آتنکی تھے ٹرک سے بھی گھسے اسرائیلی شہروں پر دیکھیں روکیٹ یہاں پر داگے گئے رہائشی علاقوں میں گولی باری ہوئی لوگوں کے گھروں کے اندر تک یہاں پر آتنکی گھوس گئے اسرائیلی لوگوں کو بندھک بنایا گیا کس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے اس کا بھاری نقصان کس طرح سے اسرائیل کو جھڑنا پڑ رہا ہے یہ الگ الگ طرح کی تصویر آپ دیکھئے ہر جگے کیول وسوٹ کی یہاں پر آواز آ رہی ہے دھواکی کی خبر آ رہی ہے تو گازہ پٹی میں بارڈر پر بار یعنی فینسنگ کی قریب اسرائیلی سینہ کو اپنیشن جاری ہے اسرائیل یہاں قریب 26 بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کو کہا ہے تاکہ گسپیٹ کرنے والے ہواس آتنکیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تصویریں دیکھی تھی کہ فینسنگ توڑنے کی کوشش ان کی طرح سے کی گئی اور انہی فینسنگ کو ہٹا کر وہ آگی بڑھ رہے تھے اور اسرائیل کے الگ 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 علاقوں میں جا رہے تھے اور ایسے میں گازہ پٹی میں جو بورڈر ہے وہاں پر جو فینسنگ ہے اس کے قریب جو ہے اسرائیلی سینہ کا آپریشن لگاتا چل رہا ہے اسرائیل یہاں پر قریب 26 بستیوں میں لوگوں کو علاقہ کھالی کرنے کلک کہا ہے تاکہ گسپیٹ کرنے والے جو ہماس کے آتنکی ہے ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے کیونکہ کہیں نے کہیں اگر اسرائیلی ناگرک وہاں پر موچھوٹ ہے تو اسرائیلی سینہ کو بڑی دکھتوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہوگا تو ہماس کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل نے گازہ میں بموں کی برسات کر دی ہے اسرائیل کے پی ایم نتنیہہو نے ہماس کو مٹی میں مٹانے کی قسم کھالی ہے نتنیہہو نے کہا کہ جب تک وہ ہماس کے آتنکی ٹھکانوں کو ملبے میں نہ بدل دیں گے تب تک چینس سے نہیں بیٹھیں گے ہماس نے جس ید کی شروعات کی ہے اب اسرائیل اسے انجام تک پہنچانے کی قسم کھا رہا ہے ہماس نے جس طرح اسرائیل کے شہروں میں تھباہی مچائی گازہ پٹی سے اسرائیل کے شہر شہر میں راکٹ برسائے ناگرکوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس سے باکھلائے اسرائیل نے اب ہماس کو مٹانے کی قسم کھالی ہے اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر آسمان سے قہر ڈھا دیا گازہ میں جہاں جہاں ہماس کے رڑاکیں چھپے ہیں وہاں وہاں اسرائیل بوم برسا رہا ہے تباہ ہوتی گازہ کی اس بیلڈنگ کو دیکھئے یہ آگ اسرائیل کے بارودی پرتیشورت کی ہے ودھونسک بدلے کی ہے غازہ میں جن عمارتوں میں ہماس کے لڑاکیں چھپے ہوئے ہیں ان عمارتوں کو بمباری کر ڈیس تو نابود کیا جا رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں پر توپ سے بھی تاور توڑ حملے کیا جا رہے ہیں اسرائیل ان ٹھکانوں کو بھی کھوچ کر نشانہ بنا رہا ہے جہاں ہماس نے ہتیاروں کا زخیرہ رکھا ہے ان بلڈنگز کو چنہت کر اسرائیل ائر سٹرائک کر رہا ہے غازہ پر اسرائیل سے بوموں کی بوچار ہو رہی ہے غازہ کے آسمان پر دھوئے کا غبار چھایا ہوا ہے چھٹی کے دن ہماس کے حملوں کو اسرائیل نے کائرانہ حرکت بتایا اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نے کہا ہماس نے نردوش ناغرکوں کی ہتیار کر ایک کرور یدھ کی شروعات کی ہے ہم ہماس کو تباہ کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے جہاں کہیں بھی ہماس کے آتنکی چھپے ہیں اس جگہ کو اس شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے نیتنیاہو نے ہماس کو چہتاب نہیں دی ہے کہ اگر جن بچوں بزرگوں لڑکیوں کا ہماس کے آتنکیوں نے اپھران کیا ہے اگر ان کا ایک بھی بال باکہ ہوا تو اس کی انہیں بھاری قیمت چکانی ہوگی نیتنیاہو نے غازہ میں رہنے والے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہ اس جگہ پر کٹھور کاروائی کرنے والے ہیں تو وہیں ہماس کے حملے کو یوئن میں اسرائیل کے رازدود نے نائن ایلیون آتنکی حملے جیسا کرور بتایا ہے ہماس کے اس حملے کو پسلے پچاس سالوں میں سب سے بڑا حملہ قرار دیا اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتھیاروں کے ساتھ ہماس کے نینتر والے علاقوں کو خالی کروا رہے ہیں سیڈ روڈ پولیس اسٹیشن جس پر ہماس نے حملے کے بعد قبضہ کر دیا تھا اس پر پھر سے اسرائیلی فورسز نے قبضہ کر دیا ہے اس سنگھرش میں اسرائیلی سینہ نے دس ہماس آتنکیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے وہیں ہماس کے حملوں میں اسرائیلی سینہ کے تین افسر مارے گئے اسرائیل نے گازہ کو ملنے والی بجلی ایندھن اور کھانے کی سپلائی کو بند کر دیا ہے بجلی گل ہونے سے گازہ میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے وہی گازہ کے ائر سپیس پر بھی اسرائیل نے کنٹرول کر دیا ہے جیسے کی راکٹ کا جواب راکٹ سینک کا بدلہ سینک ویسے ہی بلڈوزر کا بدلہ بلڈوزر جس اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے ہماس نے بلڈوزر کا استعمال کیا وہی بلڈوزر ہماس کے خلاف بھی گرجے اسرائیل نے بلڈوزر کا استعمال ان ٹھکانوں کو گرانے کے لیے کیا جہاں ہماس کے لڑاکوں نے شرن لے کر کی تھی دراصل شرنیوار کو ہماس کے لڑاکوں نے آپریشن الاخصہ فلٹ کے ذریعے اسرائیل پر تابہ توڑ راکٹ کی بارش کر دی جس وقت اسرائیل کا دھیان ان راکٹ حملوں کی اور تھا اسی وقت ہماس کے لڑاکے اسرائیل کے بارڈر کو بلڈوزر سے تحس نحس کر رہے تھے ہماس کے لڑاکے بلڈوزر سے اسرائیل کی لوہے کی دیوار کو توڑتے ہوئے اندر گھسائے اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہماس کے آتنگ کی زمین ہوا اور پانی کے راستے گھسپیٹ کرنے میں کامیاب رہے ظاہر ہے یہ بنا پختہ تیاری کے سمبھو نہیں تھا اور اس میں کئی دن بھی لگے ہوں گے پھر بھی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں کو بھنک تک نہ لگ پانا چوکاتا ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ میں لگی سیند کے پیچھے اتیات میرشواس اور لاپروہی بھی بڑا کارن ہو سکتے ہیں وہیں اب ہماس یدھ کے بیچ اسرائیل سے سودے بازی کی پلاننگ بھی کر رہا ہے کٹنیپ کیے اسرائیلی ناغرکوں کو ہماس کے لڑاکوں نے سرنگ میں چھپا دیا ہے بندھگوں کے بدلے ہماس اسرائیل کے گرفت میں آئے اپنے لڑاکوں کو چھوڑانا چاہتا ہے ہماس کے حملوں میں اب تک تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اسپطالوں میں زندگی اور موت سے جوز رہے ہیں ہماس نے اسرائیل کو جو گھاو دیا ہیں اس کا اب ایک ایک کر حساب لیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو اسرائیل پر فلسطین کے آتنگ کی سنگٹن ہماس کے حملے پر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے جہاں امریکہ بھارت فرانس بریٹین نے اس آتنگ کی حملے کی نندہ کی ہے تو وہیں اسلامی دیش ایران نے ہماس کے حملے کا سمرتن کیا وہی اومان نے حملے کو اسرائیل کے اتکرامن کا پرنام بتایا ہے اسرائیل پر ہماس کے حملے سے یکرین یدھ کے بعد جنگ کا ایک نیا موچہ کھل گیا ہے اور ایک بار پھر دنیا دو کھیموں میں بٹی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے سمرتن میں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے امریکی راشپتی نے اپنے اعلان میں اسرائیل کو ہر سمرتن مدد دینے کا وعدہ کیا ہے اسرائیل پر دلالے pues ہمیں ڈیڤیڤیڈو جنگ کیا اسرائیل پر حماس کے حملے کی نندہ کی ہے اور اس حملے کو گھنونا باتا ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے پی اے موڈی نے یہ صاف کیا ہے کہ ان حالات میں بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اس کے ذریعے پی اے موڈی نے دو اہم سندیش دینے کی کوشش کی پہلا اسرائیل پر جو حملہ ہوا وہ ایک آتنگی حملہ ہے یعنی بھارت نے اسرائیل پر حملے کو آتنگوادی حملہ بتا کر یہ سندیش دیا ہے کہ حماس ایک آتنگوادی سنگٹھن ہے پی اے موڈی نے یہ بھی کہا کہ اس مشکل گھڑی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے مطلب صافے کی آج کا بھارت عرب دیشوں کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے گا دراصل بھارت اور اسرائیل کی دوستی کافی پرانی ہے پی اے موڈی کے کارکال میں تو دونوں دیش اور زیادہ خریب آئے ہیں آتنگواد سے نپٹنے اور تقنی کی وکاس کے کشیتر میں دونوں دیش ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اسی لیے پی اے موڈی کی طرف سے ملے سمرتن پر بھارت میں اسرائیل کے کاؤنسل جنرل کافی خوش دکھے انڈین پرائیم منسٹر نے سپورٹ کے لیے اسرائیل کیا ہے کیا ہے؟ میں نے پرائیم منسٹر موڈی جی رہایا ہے اگر میں نے کچھ سکتا ہے پوری دنیا کو سند کر دیا ہے تو حملے کو انجام دینے والے ہماس کے دہشتگردوں کی کائرانہ کرتوٹ نے عرب جگت کو ہی دو پھار کر دیا ہے سعودی عرب اور یو اے ای جیسے عرب دیشوں نے بھی ہماس کے سمرتن پر چپی ساتھ رکھی یو اے ای نے تو دو قدم آگے بڑھ کر اسرائیل میں مارے گئے لوگوں کے پرتی سمویدنا تک جھتا دی وہیں بھارت اور امریکہ جیسے دوست دیش بھی مشکل کی اس گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں خبر ہے کہ بندھک بنائے گئے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اسرائیل نے مسلم دیش مصر سے مدد مانگی ہے اب سوال ہے کہ کیا اسرائیل کی جنگ میں مسلم دیشوں میں دو پھار ہو چکا ہے؟ دو دھڑے بن چکے ہیں؟ کیا حماس کے نام پر مسلم دیشوں کی ایک جھتا خطرے میں پڑ گئی ہے؟ انہی سوالوں پر ہم اپنے وشیش مہمانوں کے ساتھ چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو مہایدھ پر پانچ بڑے اپ ڈیٹ بتاتے ہیں پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے بندھکوں کو چھڑانے کے لیے اسپیشل ٹیم کا گٹھن کر دیا ہے یہ اسپیشل ٹیم بندھکوں کو چھڑانے کا کام کرے گی دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے جوابی حملے میں اب تک چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسرائیل کے دعوے کے مطابق مارے گئے سبھی حماس کے آتنگوادی ہیں تیسری بڑی بات حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیلی ویمانوں نے ڈیڑھ سو ٹکانوں پر بمباری کی ہے وہاں پر بم گرائیں ہیں چوتھی بڑی بات حماس کے حملے میں اب تک اسرائیل کے تین سو لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا گیا ہے اور پانچ بہا بڑی بات اور بڑا بڑیٹ یہ ہے کہ ایجپ میں دو اسرائیلی ناغرکوں کی ہتیا کی بھی پشتی ہوئی ہے بڑی بات ح spooky موسیقی قد قررنا ان نضع حدا لكل ذلك بعون الله لیفهم العدو انه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب موسیقی ن راستی طرح با راستی آن‌ اچم موسیقی عند الان تو نظری عzt با راستی موسیقی بھارت اسے مشکل کے سامے پر اسرائیل کے ساتھ خدا ہے اور جیتنے لو پیدے ہیں اور جیتنے لو پیدے ہیں اور جیتنے کی مرتی ہوئی ہے ان پریوار کو بھارت سرکار کی طرف سے بھارت کے جانتا کی طرف سے ہم اپنی سمید ناویت کرتے موسیقی 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 سنسیسیش کیں موسیقی جزیرا sitioش کھیرن موسیقی 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 کاری جزیز موسیقی جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ ایناٹی نیشن فیل ہو گئی ہے اور اس وقت ایک بڑا بریٹ یہ مل رہا ہے کہ حماس پر اسرائیل کا جوابی حملہ جاری ہے گازہ پٹی میں زبردست یہ سٹرائک ہو رہی ہے گازہ سے سٹے شہروں کو اسرائیل کھالی کرا رہا ہے نامرکوں سے کئی علاقے کھالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے گازہ سے لگی ہوئی چھپیس سے زیادہ بستیاں اس میں شامل ہیں جنہیں کھالی کرنے کے لیے اسرائیل کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے حماس پر اسرائیل کا حملہ ابھی اور تیز ہوگا اس بات کا سنکیت اسی سے مل رہا ہے کیونکہ کئی علاقے جو گازہ سے سٹے ہوئے ہیں ان علاقوں کو کھالی کرنے کے لیے اسرائیل نے کہا ہے نامرکوں سے کہا گیا ہے کہ آپ ان علاقوں کو کھالی کر دیں کیونکہ یہاں پر بدھنس اور زیادہ ہو سکتا ہے اور اسی سے لگ رہا ہے کہ اب یہ حملے اور تیز ہوں گے اور حماس آتنکیوں کے خلاف جاری آپریشن آئرن سوڈ کے بیچ اسرائیلی سینہ نے آتنکی حملے کے شکار ہر اسرائیلی تک پہنچنے کے لیے پختہ پلان بنایا ہے اور اس پلان پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے اس کے تحت جہاں بندکوں کو چھڑانا پیڑتوں کو ان کے پنیواروں سے ملانا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ناغرکوں کے ہر اپرن کرتا کا پتہ لگا کر اسے سزا دینا بھی اس پلان میں شامل ہے اور اس کے لیے سینہ کے میجر جنرل رینک ادھکاری کے گوائی میں ایک وشیش سینٹ کمانڈ ٹیم بنائی گئی ہے یہ ٹیم اگوا لوگوں ان کی پہچان اور اپرن کرتاوں سے جڑی تمام جانکاریوں کو آئی ڈی ایف پولیس سمیت ان یہ ایجنسیوں کی مدد سے جھٹائے گی اور اس کے علاوہ لاپتہ لوگوں کو ان کے پریجنوں کی سہائیتہ کے لیے وشیش سہائیتہ کے اندر بھی بنائے گئے ہیں اور ان سینٹرز پر یہ کام کیا جا رہا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسرائیل کا پلان فائیو کیا ہے پہلا بندگوں کو چھڑانے کے لیے ایک سپیشل ٹیم بنا دی گئی ہے دوسرا میجر جنرل کی اگوایی میں یہ سپیشل ٹیم کام کرے گی ہر اپرن کرتا کا پتہ لگایا جا رہا ہے یعنی کی کڈ نیپر کے بارے میں ڈیٹیل جھٹایا جا رہا ہے ہماس کے ہر کڈ نیپر کو اپرن کرتا کو سزا دینے کا بھی پلان ہے لاپتہ لوگوں کے لیے وشیش سہائیتہ کے اندر بنائے گئے ہیں اور ان سہائیتہ کے اندروں کے ذریعے جو لاپتہ لوگ ملیں گے ان کو ان کے پریباروں سے ملوایا جائے گا اس کے لیے وشیش روپ سے تیاری کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ پرنائے اپادیا اس وقت ہمارے ساتھ نیوز روم سے سیدھے جڑے ہوئے ہیں پرنائے یہ کس طرح کا پلان ہے کیونکہ ابھی تو پہلی چنوٹی یہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ بندھک ہیں جس میں کئی دیشوں کے ناغرک ہیں جو بندھک بنائے گئے ہیں صرف اسرائیل ہی نہیں ہیں تو ان کو چھڑانا اور اس چھڑانے سے پہلے ہی یہ پلان بنا لینا کہ کڈنیپرز کو بھی سزا دیں گے یہ کس طرح سے ایکسکیوٹ کریں گے دیکھئے اسرائیل کے سامنے ایک بڑی چنوٹی اس سمیں اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی ہے کہ وہ زمین کے اوپر کتنی افیکٹیونس کے ساتھ کاریوائی کر رہا ہے کیونکہ ابھی بھی کئی علاقے جو ہیں وہاں پر ہماس کے لڑاکے ہیں کئی لوگ لاپتہ ہیں کیونکہ بہت افرا تفری ہوئی محس 24 گھنٹے کے بھی تر لیکن کچھ گھنٹوں میں جس طریقے کا وار اسرائیل کے اوپر ہوا تھا اس کے بعد بہت افرا تفری تھی کئی لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں ان کے پریبار جن پریشان ہیں اور ایسے میں اسرائیل نے جو بڑا پلان بنایا ہے اس پلان کے اندر نہ کیول لاپتہ لوگوں تک پہنچنا ہے کیونکہ اسرائیل کے بہت سارے سینک لاپتہ ہیں آئیڈی ایف کے جو لوگ ہیں وہ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں تو ایسے میں اسرائیل کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کیول ان لاپتہ لوگوں کو یعنی جو بندی بنے ہیں جو بندھک سنکٹ میں ہیں اپرنڈ جن لوگوں کا ہوا ہے ان کا پتہ لگائیں بلکہ انہوں نے اپرنڈ کرتاؤں کی بھی پہچان بہت مہتپون ہو جاتی ہے تاکہ یہ جو ایفیکٹیونس ہے زمین کے اوپر جو اس کی کاریوائی کی ایفیکٹیونس ہے وہ نظر آ سکے اور اسی لیے یہ جو پلان بنایا گیا اس کے اندر ایک ملٹی ایجنسی کورڈینیشن سینٹر تیار کیا گیا ہے جس کے اندر اس کے علاوہ جو اس کا ڈیٹا سینٹر ہے اس کے پاس جو کچھ جانکاریاں ہیں اس میں فیشل ریکنیشن کی جو ٹیکنیکل سہائتہ ہے وہ بھی لی جا رہی ہے جس کسی کیمرے کے اندر کوئی شکل قید ہوئی ہے اس کے آبھارو اس ویکٹی کی پہچان کر کے اس جگہ تک سٹرائک کیا جائے گا آپ جانتے ہیں حرام کی اس پر وار کرنے والے ویکٹی کو وہ ڈھونڈ کر ختم کرے گا اس کے لیے وقت چاہے جتنا لگے اور اسی سٹیٹیجی کو وہ فیلحال آگے بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سہائتہ کے اندی آئی جو سپیشل ٹاسپورٹس بنائی گئی ہے اپرن کرتاؤں کو کی پتہ لگانے کے لیے اور ساتھ ہی اپرن کے شکار ہوئے لوگوں کو چھوڑانے کے لیے کیونکہ جو زمین کا کلیرنس ہے وہ اس میں ایک بڑی چنوٹی اسرائیل کے لیے بنا ہوا ہے ایکے کر کے علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے خاص طور پر گازہ پٹی کے علاقوں کے اندر اور جو چھبیس بستیاں ہیں گازہ پٹی کی جو بار لگی ہوئی ہے اس علاقے سے یعنی اسرائیل اور گازہ پٹی کے بیچ میں جو بارڈر فینسنگ لگی ہوئی تھی جس کو توڑنے کی کوشش کئی جگہ پہ کی گئی ہے اس کے بعد ہماس کے لڑا کے اندر داخل ہوئے تھے تو اس کے نزدیک کے کئی علاقوں اور بستیوں کو خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ جو ملٹری آپریشن ہے وہ چلایا جا سکے اور اسی لیے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سرکشستانوں کے اوپر پہنچ جائے اور اتنا ہی نہیں ایک چیز اور اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ باقاعدہ ایرابک کے اندر میسیجز ریلے کر رہے ہیں گازہ پٹی کے اندر بھی جہاں وہاں بھی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شیلٹرز میں جو ڈیزیگنیٹیڈ شیلٹرز ہیں وہاں چلے جائیں تاکہ وہ حماس اور اس کے ٹھکانوں کے اوپر کاریوائی کر سکے تو اسرائیل کے یہ جو بڑی کاریوائی سمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اسی کے ڈیٹیلز ہم تمام ڈیٹیلز آپ کو ساجہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے کی تصویریں اس سمیں اسرائیل سے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اسرائیل لگاتار حماس سے خلاف حملہ کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ کیول اپنی سیماوں سے باہر نہیں جا رہا بلکہ اپنے علاقے کے اندر بھی وہ ایک فلش آؤٹ آپریشن چلا رہا ہے یہ جو فلش آؤٹ آپریشن ہے اس فلش آؤٹ آپریشن کے تحت جو حماس کے لڑا کے اندر داخل ہوئے تھے ان کے قبضے والے علاقوں کو تو خالی کرایا ہی جا رہا ہے بلکہ ہزبالہ آپ ساتھ رہیے ہمارے اور آپ سے آگے بھی ڈیٹیلز حاصل کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹارڈ کیے کے سنا صاحب ہیں جوائن کر رہے ہیں ہمیں بہت بہت سواگت کے سنا صاحب آپ کا میجر جنرل ریٹارڈ جی جی دویدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت جی جی دویدی صاحب آپ کا پربو دیال جی جو ایکس ڈپلومیٹ ہیں ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں بہت بہت سواگت اس وقت آپ کا عشوق سجنہار صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم تصویروں میں دیکھ پا رہا ہے اور سب سے پہلے میں سجنان صاحب اس وقت آپ کے پاس ہی آرہا چاہتا ہوں اور آپ کے تجربے کے آدھار پر وشیش روپ سے جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کا اسٹین کیا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مصر سے مدد بھی مانگی گئی ہے بندکوں کو چھڑانے کے لیے تو وہ جو ایک جڑتہ پہلے عرب کنٹریز میں ہوتی تھی کیا حماس کے اس بروٹل اٹیک کے بعد وہ ایک جڑتہ بھی اب نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں راموہن جی کیونکہ دیکھئے پچھلے کچھ سال ہیں اس میں بہت انترہا ہے بہت تبدیلیاں آئی ہیں اسرائیل اور بہت سارے یہ عرب دیشوں کے سمبندوں میں آپ نے دیکھا ہے یہ جو ابراہم ایک آرز جو راشپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کیے تھے تو یو اے کے ساتھ ان کے جو راجنیک رشتے ہیں سمبند ہیں وہ نارملائز کیے گئے بہارین کے ساتھ نارملائز کیے گئے جورڈن ایجپٹ وغیرہ کے ساتھ تو پہلے ہی ان کے نارمل تھے اور اس کے ساتھ ابھی دیکھئے اس جو سمبند ہے ان کو اور بہت تیزی سے آگے لے جائے گیا ہے اور یہاں تک یہ آئی ٹو یو ٹو وہاں پر ایک پلیٹفارم بنا ہے جس میں اسرائیل ہے یو اے سے ہے یو اے ہی ہے اور بھارت ہے یہ چار کا پلیٹفارم ہے آپ نے دیکھا ہوگا جی ٹوینٹی کے مارجنز پر ایک انڈیا میڈلی اسٹ یورپ اکنومک کاریڈور اس کو بھی آگے لے جائے گیا اس کو بھی سوکرتی دی گئی اور اس میں یہ کہا گیا جو بھارت سے جو بھی ہے بیاپار ہے وہ یو اے ہی میں آئے گا سعودی ریبیا میں آئے گا اس کے بعد اسرائیل اور جورڈن سے ہوتا ہوا یہ اور یورپ میں جائے گا تو میرا کہنے کا تات پر یہ ہے جو سمبند اسرائیل کے بہت سارے ایسے کھاڑی کے دیش ہیں جن کے ساتھ ان کے سنبند بڑے اچھے ہوئے ہیں پرنتو پھر بھی اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جسے بھارت نے بھی اس کو حماس کے حملے کو دیکھا ہے اس کو ایک آتنکی حملے کا انہوں نے سنگیان دیا ہے تب ہی بھارت نے بھی اسرائیل کو پھول کرتا ہوں اس وقت ایک بڑا اپ ڈیٹ یہ مل رہا ہے بڑی جانکاری یا بڑی خبر حماس کے حملے میں پورو ساکر سٹار کی موت ہو گئی ہے حماس کے حملے میں لیور ایسیولن کی موت ہو گئی ہے پورو ساکر سٹار ہیں ایسیولن اور حماس کے حملے میں لیور ایسیولن کی موت ہو گئی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لیور ایسیولن نہیں رہے حملے میں پورو ساکر سٹار کی موت ہوئی ہے حماس نے اٹیک کیا تھا اور حماس کے حملے میں ان کی جان چلی گئی ہے لیور ایسیو لین کی موت ہو گئی ہے پورو ساکر سٹار لیور ایسیو لین کی موت ہو گئی ہے یہ بڑا اپڈیٹ ہے لیکن میجر جنرل کی کہ سنا ساب گولیاں تو چہرہ دیکھ کر برسائی نہیں جا رہی راکٹ کے حملے بھی چہرہ دیکھ کر نہیں کیے جا رہے چاہے مہلائے ہوں بچے ہوں سب کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت کی سیچویشن جب آپ دیکھ رہے ہیں اور الگ الگ کنٹریز کے رییکشن دیکھ رہے ہیں کون سے دیش ایسے ہیں جن کے رییکشن آپ کو چونکا رہے ہیں خاص طور سے میں اگر ارب کنٹریز کی بات کروں تو دیکھیں جو چیزیں ہیں ویسٹ ایشیا کے اندر میں جو جنجرنگ چل رہا تھا اور چل رہا ہے جو جیو سٹرٹیجک کی انہوں ایونٹس چل رہے ہیں جس میں پہلے جسن جنہاں صاحب نے بتایا یو ٹو آئی ٹو کا تو ہی ہی ہے اس کے علاوہ جو سعودی ایرابیہ کا سب سے بڑا روہ ایم بی ایس وہ پورے کے پورے پرکریہ کو چینج کرنے کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل کو ریکنائز کرنے ہی والا ہے دو ہفتوں کے بیچ میں میرا آخ لن تھا کہ یہ سائد ریکنائز ہو جائے گا اس کے پہلے جو تطوے ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ ویسٹ ایشیا میڈلسٹ میں کسی طرح سے بھی سانتی ہو اور چیزیں بدلیں کیونکہ دیکھیں یو اے ای جیسے میرے کو نہیں چوکا تھا سعودی ایرابیہ کس طرح سے سانت کر رہا ہے مجھے نہیں چوکا رہا ہے کیونکہ پرستیتیاں بدلی ہیں ان کی سروائیویلٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ اسی راستے میں وہ ٹریول کریں جو اسرائیل کو ریکنائز ملنے والا تھا تو وہ تطوے ہیں اس میں آپ کے ہارڈ لائنرز ہیں تو یہ جو فیدائن اٹیک کہیے جو اس کو آپ کہیے کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے ہماس کو کوئی ایسا ریکنائز نہیں ہے ایجیب بھی اس کو نہیں ریکنائز کرتا اس کو مدد نہیں کرتا ہے ہاں اس کو آج ہجباللہ کر رہا ہے لیبنان سے یا جو انہوں نے راکٹس بنائے خاص کر کے ڈیک آف ہیلی اس اب میں جو انہوں نے بنائے پانچ ہزار راکٹ اور ہجباللہ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ پانچ پچاس ہزار راکٹ بنائے یہ راکٹ سولت سترہ کلومیٹر کے اپسلوکلی جس کو کہہ دے کروڈ سسٹمز ہیں مگر انہوں نے اتنی تباہی ڈالی ہے اس طرح کے ٹرررسٹ اٹیک یدی کرتے ہیں فداین اٹیک آپ نے بتایا چھبیس بستیوں کو وہ کھالی کرا رہا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جو نتینہ حسام نے کہا ہے جو انہوں نے چھوڑا تھا دوہزار پانچ کے سمیے گاجہ سٹرپ کو دوہزار چھے کے بعد انہیں اور دوہزار سات میں حماس میں وہاں پہ بہت پولٹیکلی اور ملٹری ملٹری بینگ میں پانچ ہزار لوگ ہیں وہاں کے خود جو ٹوپنٹ تئیس لاکھ لوگ رہتے ہیں حماس کو پورا سپورٹ نہیں ہے تو یہ جو ریٹریبوشن ہوگا میرے خواب سے وہ جمین دوست کر دیں گے ختم کر دیں گے اور ری اکوپیشن ہوگا یہ آپ لے کر چلیے گاجہ بینک کا ری اکوپیشن اسرائیل کرے گا بلکل یہ دیکھنا دلچسک ہوگا لیکن ابھی ہم اس بات پر جب فوکس کر رہے ہیں کہ الگ الگ دیشوں کا ری اکشن کس آدھار پر آ رہا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہاں سے حماس مضبوط ہو کر ابرا اور ابھی انہوں نے اس کی مدد کر دی تو پھر آگے نقصان ان کو ہو سکتا ہے کیونکہ آتنکواد کوئی دھرم نہیں ہوتا وہ دھرم کے آدھار پر آتنکواد تو پھیلہ سکتے ہیں لیکن ان کا اپنا کوئی دھرم ایمان نہیں ہے ان سب کبھی تھائیلینڈ کے پردھان ننطری کا بڑا دعویٰ بڑی خبر اس وقت کی حماس نے گیارہ تھائی ناغریکوں کو اگوا کیا ہے تھائیلینڈ کے پرائم منسٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تھائیلینڈ کے گیارہ ناغریکوں کو اگوا کیا ہے اور حماس کے آتنکوادیوں نے گیارہ تھائی ناغریکوں کو اگوا کیا ہے اس سے پہلے ہم نے تصمیر لیکھی کہ جرمنی کی مہلہ کے ساتھ کس طرح سے پربتہ کی گئی اور اب یہ جانکاری اس وقت مل رہی ہے کہ گیارہ تھائیلینڈ کے ناغریکوں کو اگوا کیا گیا ہے گیارہ تھائی ناغریکوں کے اگوا کرنے کی جانکاری وہاں کے پردھان منطری نے دی ہے تھائیلینڈ کے پردھان منطری نے یہ دعویٰ کیا کہ گیارہ تھائی ناغریکوں کو اگوا کیا اور حماس نے اگوا کرنے کا کام کیا ہے جی جی دویدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی جی دویدی صاحب حماس کا اس وقت ادیش آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا اگر ان کا ادیش یا اسرائیل کو کیول نقصان پہنچانا ہوتا تو دوسرے دیشوں کے ناغرکوں کو تو کم سے کم چھوڑا جاتا چاہے جرمنی کی مہلہ ہو جیسی تصویریں سامنے آئیں اب تھائیلینڈ کے ناغرکوں کی جانکاری کئی اور دیشوں کے ناغرک ہیں ان کو بھی اگوا کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا ان کے انٹینشنز ہیں کیونکہ اگر آپ تھوڑے اتحاس کے پندے پلٹے تو تصویر کافی صاف ہو جاتی ہے کیونکہ جب اندیس اٹھ سالے میں اسرائیل بنا تو سبھی عرب دیش جو پیلیسٹین کے ساتھ تھے اور کچھ ہی دن بعد پندرہ جون کو اندیس اٹھ سالے میں اسرائیل بنا تو اسی سمائے سبھی عرب دیشوں نے اس پر حملہ کر دیتا تو ایک جوٹ تھے اس کے بعد سن چھپن کے لڑائی ہوئی نائنٹین سکسٹی سیونن سیونٹی تھری ایٹی ٹو تب تب یہ سبھی دیش اس کے ساتھ تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑی بیس ٹریٹی سائن ہوئی جیسے کہ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں کیمپ ڈیویڈ ہوا نائنٹین نائنٹین میں اس نے اکارڈ ہوا تو کیا ہوا کہ یہ جو عرب کی جو ورلڈ کی دنیا ہے یا دیش ہے وہ دو پھارڈ میں وہ گئے ہیں ابھی یہ حاماس ہے یہ انہیس ستاسی میں سا سنگرٹن ہوا تھا اور یہ گازہ بٹی میں ان کی جو ابرے اور دو ہزا پانچ میں انہوں نے سطح میں آئے الیکشن جیتے ہیں سطح میں آئے ابھی یہ حاماس جو ہے یہ ایک بہت ہی خونکار آتن کی گروپ ہے اور اس کے جو ابھی یہ ٹیک کی ہے اس میں تین مدے ہیں پولٹیکلی دنیا کو بتانا کے دیکھو پیلسین کا جو مدہ ہے ابھی یہ تھنڈا نہیں پڑا ہے ابھی تک یہ مدہ جو ہے زندہ ہے دوسرا ہے کہ ازرائیل کو بتانا کے دیکھو ہم بھی آپ پر حملہ کر سکتے ہیں اور جس طرح انہوں نے حملہ کیا یہ بہت ہی پلان کے ساتھ کیا ہے پہلے راکٹ دا گئے اس کے بعد ان کے جو ٹیریسٹ ہیں وہ اندر گئے اور پھر انہوں نے اتنا نقصان پھجایا بندی بنائے تو یعنی کہ وہ بارگین کریں گے جتنے یہ بندی بنائے ہیں ایک ایک بندی کے لیے بارگین ہی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ پہلے کچھ سمائے پہلے ایک جو سولجر تھا ایک سپائی تھا ازرائیل کا اس کے بدلے ایک ہزار جنہوں نے حماس کے بندی چھوڑے تو اس لیے بارگین ہی ہوگی چیز سا جو بہت مدہ ہے کہ عرب ورلڈ کو دکھانا کہ دیکھو آپ اس مدے کو بھولیے مت یہ مدہ جو ہے ابھی بھی یہ بالکل گرم ہوتا ہے اس پر ہم نے اپنی ہاتھ نہیں مان سکتے ہیں تو اس لیے آپ دیکھویں گے کہ عرب دیشوں میں ابھی کچھ دیش جو ہیں وہ اس کی پوری حمایت کا رہے ہیں چاہے ایران لے لیجئے آپ کتال لے لیجئے آپ سیرے لے لیجئے اور باقی دیکھو ایک بھی عرب دیش اب مسلم دیش نے اس کو کنڈم نہیں کیا ہے سعودی عربیہ ہے یا یوں ہی ہے انہوں نے بولا کہ شانتی پوری وقت ہو جائے جائے پھر کسی نے کنڈم نہیں کیا ہے تو اس لیے یہ جو اکرمن ہوا ہے 1973 کے بعد یہ سب سے بڑا اکرمن ہوا ہے اسرائیل کے اوپر کہ 1973 میں 6 اکتوبر کو بھی ایجیپٹ اور سیریا نے اکرمن کیا تھا اور اس ٹائم بھی ازائل چکت لیا گیا تھا تو یہ ایک سبہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے اور یہ بلکہ لارہ میں پربل حیال صاحب ایک سوال کے ساتھ آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کیا الکسہ مسجد ایک طرح سے بہانہ ہے کیونکہ الکسہ میں نماز ہمیں بھی پڑھی جاتی ہے مسلم وہاں بڑی تعداد میں اکھٹا ہوتے ہیں کسی کو کوئی دکت نہیں یہ حماس کا عدیش ہے اور حماس دراصل یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں اور یہ طاقت گھٹے گی نہیں کیا اس کے پیچھے آپ کو مقصد لگتا ہے دیکھیں جہاں تک الکسہ مسجد کا تعلق ہے وہ ٹیمپل آف دا ماؤنٹ پر ستت ہے اور ٹیمپل آف دا ماؤنٹ جو ہے وہاں پر جوز کو پری کرنے کی اجازت نہیں ہے الکسہ مسجد مسلمز کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن جوز ٹیمپل آف دا ماؤنٹ پہ جا کے پری نہیں کر سکتے اب اس وقت جو اسرائیل میں سرکار ہیں وہ بڑی رائٹ ونگ سرکار ہیں اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ایکسٹریمس رائٹس جوز ہیں وہ اگر الکسہ مسجد وہاں پر اس ٹیمپل آف ماؤنٹ پہ جانا چاہیں پری کرنے کے لیے تو ان کو ساہتہ وہ دے رہی ہے اور اس وجہ سے بہت سے فلسطینی ہے بہت سے مسلم دیش ہے وہ تھوڑے سے داراست دیکھیں اس الخط اسرائیل بہت بٹا ہوا ہے بہت دنوں سے اسرائیل میں پروٹیس چل رہے ہیں کیونکہ جو یہ نیتنیاہو کے سرکار ہے وہ کچھ ایسے نئے پرستاب لارہی ہے ایسے نئے لارڈ لارہی ہے جس کا بہت اٹھاک چلتے اب جو یہ اٹیک ہو گیا اس نے نیتنیاہو گورنمنٹ پہ اور اٹیک بڑھ گیا کیونکہ بہت سی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایسا اٹیک ہوا کہ جو سرکار کیا کر رہی تھی سرکار کیا سو رہی تھی تو اس وجہ سے اسرائیلی سرکار جو ہے وہ بڑا سخت رکھ اپنائے گی اور جیسا ہم دیکھ رہے ہیں بڑا ہی ایک کڑا حملہ کر رہی ہے گازہ سٹرٹ پہ اور اس نے پری ایمٹیو سٹرائک بھی کرا ہزباللہ فورسز جہاں پر تیناتگون پہ لیکن یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا یہ لڑائی اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ جلدی ختم ہو جائے بلکل یہ آسان نہیں ہے ان سب کے میچ لگاتار کیونکہ اپ ڈیٹ بھی آ رہے ہیں وہ بھی درچکوں ساتھ ساجہ کر رہے ہیں کاری دی ہے اسرائیل میں نیپال کے رازدود نے بتایا ہے کہ حماس کے حملے میں سترہ نیپالی چھاتر گھائن ہوئے ہیں اور کئی دیشوں کے ناغرک جو اسرائیل میں ہیں ان کے لیے یہ سنکٹ کی گھڑی ہے سواباوک طور پر کیونکہ حماس کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا ہے اس کے بعد وہ ایک طرح سے آتنکوادی ہے اور وہ بلکل نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ناغرک ہیں یا کسی دوسرے دیش کے ناغرک ہیں جو کسی کارن کے عوش یہاں پر آئے ہیں کسی کام سے یہاں پر آئے ہیں یا یہاں پر پڑھائی کرنے کے ادیش سے آئے ہیں کئی چھاتر کے پتس میں پھسے ہوئے ہیں یہ جانکاری اس وقت مل رہی ہے نیپال کے رازدود نے یہ بتایا ہے کہ ان کے سترہ چھاتر اس میں زخمی ہوئے ہیں کئی چھاتر ابھی پھسے ہوئے ہیں پڑھائی ہمارے ساتھ ہے پڑھائی اس بات کو لے کر کیونکہ عمومن جیسے ابھی ہم نے دیکھا اور لمبے وقت تک کوریج بھی ہوئی یوکرین اور رشیا وار کی وہاں پر ایک مانو چین بنائی گئی یا یہ کہیے کہ ایک روٹ بنایا گیا جس سے یدھ کال میں بھی کچھ ایسے دیشوں کے لوگ جو سرکشت نکل سکیں اس کے لیے رشیا نے بھی کئی دن تک فائرنگ کو روکا یہ گنجائش اس یدھ میں دوسرے دیشوں کے ناغرکوں کے پاس ہے یا نہیں ہے اور دوسرا یہ کیونکہ مناغشی لے کے ابھی یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ہمارے بھی کچھ ناغرک ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے کیا تیاری ہے دیکھیں اگر اس سمیں کی سیٹی کی بات کے جائے تو اس سمیں چونکہ سیچویشن بہت ہوت ہے کئی دیشوں کی طرف سے یہ آگرہ اسرائیل کے پاس پہنچا ہے وہ اپنے ناغرک کو سرکشت نکالنا چاہتے ہیں بھارت میں بھی کنٹینجنسی پلان کے اوپر بات ضرور ہو رہی ہے لیکن کوئی اگزیکٹ پلان ابھی تیار نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ بہت حد تک ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اسرائیل وہ جو ائرپورٹس ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے وہ کون سپورٹس ہو سکتے ہیں یہ ورک آؤٹ تب ہو سکتا ہے جب سچویشن ایسی ہو جب کم سے کم لوگوں کو کسی کوریڈور کے ذریعے وہاں تک پہنچایا جا سکے لیکن اب دیکھئے جو اسرائیل پلان تیار کر رہا ہے اس میں ناغرکوں سے اس نے کہا ہے خاص طور پر ان بستیوں سے 26 بستیوں کی فہرست آپ نے ابھی دکھائی بھی سئی وہ علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر لے جائے جائے تاکہ ملٹری آپریشن ایک خاص علاقے کے اندر چلے جہاں سیبلینس نہ ہو جہاں ناغرک نہ ہو اور وہ ناغرک جو ہیں انہیں سرکشت ستانوں پر لائے جائے انہیں سیکیور کیا جائے انہیں شیلٹرز میں رکھا جائے اس کے بعد جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ زہر طور پر ایسے سامنے میں کئی وہاں پر پریٹک ہوں گے کئی ویدیشی ناغرک جو ہیں الگ الگ کارکرموں میں آئیوجنوں میں حصہ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں ایسی ستی کے اندر فنس گئے ہیں نوسرد بھروچہ کا کیس ہم جانتے ہیں ان کو لے کر آج صبح کافی چنتائیں تھی بعد میں خبر آئی کہ وہ جو بھارتی ابینیتری ہیں نوسرد بھروچہ وہ سرکشت ممبئی پہنچ گئی ہیں ابھی ابھی خبر آ رہی ہے کہ تھائیلینڈ کے گیارہ ناغرک فنسے ہوئے ہیں جو نیپال کے سترہ ناغرک ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں اور تھائیلینڈ کے دو ناغرکوں کے مارے جانے کی بھی خبر کی پشتی ہوئی ہے تھائیلینڈ سرکار نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ اس کے بھی دو ناغرک مارے گئے ہیں تو اس عباویک روپ سے یہ چنتہ ہیں دنیا کی کئی سرکاروں کے سامنے یہ چنتہ ہیں جرمن مہلا کے ساتھ کیا ہوا اس کی تصویریں جو خوفناک منظر ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے تو اس عباویک روپ سے ہر جگہ اس بات کی چنتہ ضرور ہے لیکن فیلحال جو اسرائیل سرکار جس یوجنا پر کام کر رہی ہے اس کے اندر ناغرکوں کو ایک سرکشستان پر لائے جانا ہے تاکہ ملٹری آپریشن اور جو ناغرک جو بستیاں ہیں ان کے بیچ میں کم سے کم ایک سیگریگیشن ہو سکے ایک کہا جائے ویبھید ہو سکے تاکہ ملٹری آپریشن جس جگہ پر چلتا ہے وہاں ناغرک نہ پھاسے جی جی بلکل اور عشق سجنار صاحب ایک سوال اس بات کو لے کر یہ سب کے ذہن میں ہے کہ ہماس نے جو حملہ کیا وہ کس کے بیک اپ پر کیا ہے کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح سے ایک کے بدلے تین ایک کے بدلے چار وہ گنتی نہیں گنتے کہ کیا ہم کریں گے اس کے بعد یہ جو وہ چھے دن والا یدھ تھا اس میں انہوں نے کئی دیشوں کو ایک ساتھ دکھانے کی کوشش کی ہے تو کیا اس کی وجہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اب وہ دیش کم سے کم ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے سامنے سیدھا یدھ لڑے ہماس کو کس کا بیک اپ ہے جو اتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا دیکھیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جب سے یہ جنگ شروع ہوا ہے یہ اسرائیل اور پیلسٹین کے بیچ میں انس سو ارتالیس سے شروع ہو کر اور جنرل جی جی دیویدی نے اس کے بارے میں بڑی اچھی طریقے سے اس کو سمجھایا ہے تو جب تک یہ یدھ چلتا رہا ستر کے دشک تک تب تک تو سبھی جو عربی دیش تھے وہ ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ لڑائی کرتے رہے پرنتو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کیمپ ڈیویڈ ہوا اس کے بعد اور آسلو اکورڈ وغیرہ ہوئے تو دھیرے دھیرے کر کے جو دیش ہیں وہ اپنے راجنیک سنبند ڈیپلماتک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ وہ قائم کرتے رہے ہیں اس کا لیٹس چرن جو ہے وہ ابراہم اکورڈز کا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ والے جو دیش ہیں ان کا تو کوئی شیئے نہیں رہی ہوگی کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں جو شانتی ہو اور وہاں پر کچھ ایسا دنگا فساد نہیں ہو دیکھیں حماس کے پیچھے ہمیشہ سے حماس اور حزباللہ اور چاہے آپ یہ یمن میں بھی دیکھنی جگہ ساؤت یمن میں دیکھنی جگہ تو ہوتی ریبلز کا ہے تو ہمیشہ یہی کہا گیا ہے جو ایران اس کے پیچھے ہے ایران وہ ساہتہ کرتا ہے ان سبھی آتنکی گھٹوں کا حالانکہ ایران نے کبھی یہ ایسے نہیں مانا ہے جو ہوتیز کے وہ سپورٹ کرتے ہیں یا اور سپورٹ کرتے ہیں پرنتو یہ بلکل جو لٹرچر ہے اس میں ڈاکیمنٹڈ ایویڈنس بھی ہے جو ایران کا ان کو سپورٹ ہے اور ہم جانتے ہیں جو ایران اور ازریل کی تو بلکل ہی جسے کہا جائے اگزسٹنشل فائٹ ہے ایران نے تو یہی کہا ہے ہمیشہ جب پہلے ان کے راشپتی تھے محمود احمد نجاد جو ہم ازریل کو اس دھرتی سے ختم کر دیں گے اس دھرتی سے ہٹا دیں گے تو اسی لئے ایران کا ہی ایسا پرچیت ہوتا ہے پرنتو اب جو دیش ہیں سریعہ ہے ان سب دیشوں نے سپورٹ کیا ہے ہماس کو پرنتو میں نے ہی سمجھتا جو ان دیشوں میں ابھی کچھ یا خطار ہے یا اور ایسے دیش نے جو انہوں نے کچھ کیا ہوگا سریعہ وغیرہ ایسے دیشوں کے پاس تو ایسی ایک شمتہ ہی نہیں ہے اس سمیں وہاں پر اپنے دیش سے باہر کسی پرکار کا کیا کہ سنا صاحب کے پاس میں چلنا چاہتا ہے اس کے آگے کچھ اور دیشوں کو کوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ہماس کے پیچھے یا آپ کو لگتا ہے کہ جس حال پر ہے اسی پر چھوڑ دیا جائے گا کچھ ہتھیاروں کا بیک اپ دے دیں کچھ فنڈنگ کر دیں اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہونے والا ہے دیکھیں رامون میرا جم ماننا ہے کہ ہماس الگ تلگ تو پڑے گا ہی حجباللہ بھی پڑے گا جس طرح سے ابھی بیان ہوا جیسے ہمارے دویدی صاحب نے کہا شوک صاحب نے کہا دیکھیں کیا کیا ہے ہماس کیا ٹرائی کر رہا ہے الاسکہ فلڈ آپ دیکھیں سٹروم کی بات کی جب پانچ ہزار انہوں نے راکٹ فائر کیے تو الاسکہ موسک جو تیسرا سب سے بڑا ہولی ان کا موسک مانتے ہیں اس کے اندر میں جوشیج بھی ہوا ابھی وہ مانتے ہیں کہ کیونکہ جو اوائی سی کی سنگھٹن ہوئی تھی گٹھن ہوا تھا جس میں کتنے فپٹی تھری مسلم دیس ہیں وہ الاسکہ موسک کو لیے لے کر ہوا تھا تو وہ مدہ ہوا ہی رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا وہاں پر اسرائیل جو رائٹ ونگ گورنمنٹ آئی ہے اور ایسی گورنمنٹ کبھی نہیں آئی پورے ہسٹری آف اسرائیل میں وہ اپسلوٹی رائٹ ونگ ہے انٹرنلی جو ان کا ڈسٹربنس تھا جس میں مساد کے لوگ بھی نہیں سپورٹ کر رہے تھے بہت سارے پائلٹس ہیں آرمی آفسر ہیں ویٹرن ہیں یہ تو انہوں نے اس سمیے کو چونہ ہے اور دیکھیں جب لاسٹ فیز ہوتی ہے پورا ویسٹ ایشیا کو جدی آپ پڑھئے اچھی طرح پڑھئے آپ نے ہی بتایا یو اے ای کے بارے میں آپ نے ہی بتایا سارے ایکارڈ ایم ابراہم ایکارڈ کی جو لاسٹ ایکارڈ ہے جیسے سنجد ہار صاحب نے کہا اس کے بعد چیزیں بدل رہی ہیں پورے مسلم ورلڈ کے اندر میں دو پھاڑ ایسی ہے جس میں ایک پھاڑ بہت چھوٹا ہے ایون آپ کے دن میں ہم جب یمن کی بات کرتے ہیں تو آج یمن بھی سیریا بھی یہ ریالائز کر رہا ہے کیونکہ جب یہ ہوا مسلم بدل ورلڈ کی بات کب ہے عرب سپرنگ کی ہم بات کرتے ہیں اس کا ریورسز ہو رہا ہے یہ پورا ریورسل چل رہا تھا اس کو لیڈ کر رہا ہے یو اے ای اور سعودی ایرابیا تو اس کو توڑنے کی اور ہمارے کانٹیننٹ سے بھی یہ جس میں پاکستان سامل ہیں کچھ ہمارے لوگ بھی بیان باجی کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سانتی سے سانتی سے کیسے بات کرے جائے جب ایک ٹرررسٹ اٹیک ہوا ہے اس لیے بھارت نے بھی کہا ہے کہ یہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ٹرررسٹ ایکشنز ہیں تھائیلنڈ کے لئے بلکل صرف نہیں بلکل آپ ٹھیک یہ جو ٹررسٹ دیکھیں کوئی پانچزار راکٹ بیس منٹ کر داگ دے کوئی ہزاروں کی استعداد میں آپ کے گھر میں گز کر چلا آئے گولیاں برسائے آپ کے ناغرکوں پر چپ رہ کر تو نہیں بیٹھا جا سکتا یہ سوابہاوک بات ہے لیکن جی جی دویلی صاحب ایک سوال اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو لے کر بھی لگاتار پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے دن تک یہ لڑائی چل سکتی ہے کیونکہ بہت انٹینسٹی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہے اور اس کاؤنٹر اٹیک کے بعد جیسا انمان لگا رہے ہیں آپ سبھی جو ایکسپرٹس ہیں کہ اب جو گازہ اسٹریپ ہے اس پر ایک طرح سے پورا قبضہ اسرائیل کا ہو جائے گا یہ تب تک چلنے والی لڑائی ہے یا بیچ میں چھوڑ دی جائے گی سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آتنکی جو ہے ان کی کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے کیا ڈاکٹریڈ ہوتی ہے جو آتنکی ہوتے ہیں یہ سیدھا یودنے کرتے ہیں یہ ایک گوریلا وافے کرتے ہیں یا لو انٹرنسٹنگ کانکریٹ کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھمبری والی بات ہے کہ کس طرح ہماس نے بلکل ایک کنونشنل طور پر انہوں نے شروعات کیا ہے اس اکرمنٹ کی تو یہ جو ہے ایک فریز باند جو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ کچھ کنونشنل حالات میں تھا اور اسرائیل کا تو نیچوری اسرائیل کی جو دیٹیالیشن ہے وہ کنونشنل طور پر پر اگر ہماس نے یہ یود لمبا کھیچنا ہے تو ہماس کو وہی گوریلا وافےر ٹیریس ٹیکٹرس کے اس کا سہارا لینا پڑے گا کبھی یہ آگے یود بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے ان کی سٹریٹیجی اور ڈاکٹرن یہ ہوگی کہ دیکھو تین سو پیسنٹ سکوائے کلیومیٹر کا علاقہ ہے گازہ سٹرپ کا اس میں گھس جائیں گے یہ آبادی والے علاقوں میں وہاں سے یہ لڑیں گے اور وہی گوریلا وافےر کی جو ہے یہ اس کو انجام دیں گے اور یہ گوریلا وافےر کے لیے یہ لڑنا کسی کنونشنل فوج کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے دیکھو ہماری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب ٹیرر سے لڑتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلدی ہی یہ یود جو ہے ایک گوریلا وافےر کا آکار لے گا اس میں ازائل کو کافی جوکھم اٹھانا پڑے گا کیونکہ یہ سٹریٹ فائٹی ہوگی گھر سے گھر سے لڑیں گے ایک ایک کر کے لڑیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ کلوز فائٹی ہوگی سی ٹیو بھی کلوز کوارٹر بیٹل میں ایک انفینٹری من ہوں تو آپ کو یہ ساجہ کر سکتا ہوں کہ پلوز کوارٹر بیٹل بہت مشکل ہوتی ہے اور دوسرا ہم یہ پروفیسر اید پروفیسر ویسٹیشن کو پڑھاتا ہوں تو اس میں ابھی دیکھیں گے کہ یہ یود جو ہے جلدی ہی گوریلا وافےر کا آکار لے گا اور اتنا آسان بھی ہوگا اسرائیل کو کہ پورا اس کو صفحہ کرے یہ کافی سمجھ لگے گا ہاں دو چیزیں ہوگی ایک تو گارہ سٹریپ کا آکار بند لے گا یعنی کہ کھنڈت ہوگی یہ جو ہماس ہے یہ تتر بتر ہو جائے گی جیسے پیلو تتر بتر ہوئی تھی جارڈن سے تو یہ تتر بتر ہو جائیں گے کچھ بھاگ جائیں گے کچھ رہ جائیں گے پر کچھ حد تک یہ پھر بھی رہیں گے پر ایزائیل کو بہت مشکل ہوگی گارہ سٹریپ کو صاف کرنا کیونکہ یہ ایک گوریلا وافے ہوگا اور گوریلا وافے جائے بہت ہی جوکھم والا وافے ہوتا ہے بلکل پربو تیال صاحب یہ استطیق تو ہم نے دیکھا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ روس بڑا دیش ہے یوکرین اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لگے گا کہ دس پندرہ دن کے اندر یدھ سماپت ہو جائے گا اور پھر ہم اب تک دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی یدھ سماپت وہاں نہیں ہوا ہے تو یہ تو جو بتا رہے ہیں جی جی دویدی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کو گوریلا وار سے جوجنا پڑتا ہے تو لمبا سمجھ لگتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جب انکاؤنٹرز ہوتے ہیں تو تین تین چار چار پانچ پانچ دن تک چلتے ہیں لیکن جس طرح سے چیتاونی جاری کی ہے اسرائیل کے خدا ہے ان سب تبیچ بڑی خبر آ رہی سر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں حملے میں دو تھائی ناغرک مارے گئے ہیں جس کے بارے میں پرنائے بھی جانکاری دے رہتے ہیں کچھ دیر پہرے حماس کے حملے میں دو تھائی ناغرکوں کے مارے جانے کی پوشٹی ہوئی ہے تھائیلینڈ سرکار نے موت کی پوشٹی کی ہے پرنائے کچھ دیر پہرے یہ دیٹیلز ہمارے ساتھ ساجہ کر رہے تھے پرنائے یہ جانکاری پوشٹ روپ سے اب آ گئی ہے جی بالکل رام تھائیلینڈ کے پردھان ملتری نے بھی اس بات کی پوشٹی کی ہے کہ تھائیلینڈ کے دو ناغرک مارے گئے ہیں تھائیلینڈ کے کئی ناغرک ابھی بھی اسرائیل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تھائیلینڈ سرکار نے آگرہ کیا ہے اسرائیل سے اس کو وشش اڑانے آئیوجد کرنے کی عنومتی دی جائے تاکہ وہ اپنے ناغرکوں کو سرکشت وہاں سے نکال سکے اور اس کے لیے جو ہے وہ تمام انتظام جو چرچہ ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ میں کی جا رہی ہیں لیکن جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ گیارہ لوگ ابھی بھی بندھک ہیں کئی لوگ ابھی بھی کانفرک زون کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اس کے اوپر بیان کا انتظار کیا جا رہا ہے اسرائیل سرکار کی طرف سے کیا کچھ کہا جاتا ہے ویدیشی ناغرکوں کو لے کر اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ دنیا کے تمام ملکوں کے اندر اور خاص طرح پر ان کی رازدھانیوں کے اندر اس چیز کی چنتہ ہے کیونکہ اسرائیل کئی لوگ جاتے ہیں بہت سارا بڑا ٹیکنیکل ہب ہے ٹیکنولوجی ہب ہے اسرائیل اور ایسے میں کئی لوگ جس طریقے کا سرپرائز اٹیک ہوا لوگوں کو اندیشہ بھی نہیں تھا اس لئے کئی لوگ وہاں پر پھنس گئے تھے اور اب ان کو سرکشت نکالا جا رہا ہے کئی لوگ ابھی بھی افراد تفریح میں لاپتہ ہیں اور ان تمام لوگوں کا جس طریقے سے جو آپریش پلان بنایا گیا لاپتہ لوگوں کو پتالاش کرنے کے لیے تاکہ اس میں ویدیشی ناغریکوں کا بھی پتہ لگایا جا سکے کہ آخر وہ کہاں ہیں کہیں ان میں کوئی بندگ تو نہیں ہے تاکہ ان کے پریبار والوں کو اور ان کے جو دیش کے ادھکاری ہیں ان کو یہ بتایا جا سکے بلکل ہم پربودیال صاحب آپ سے یہی سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اس سیچوئیشن کے بیچ میں جبکہ ونجام نتینیہو یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم زمیدوز کریں گے سب کو ہم ایک طرح سے حماس کو نستن عبود کریں گے ان سب کے بیچ امریکہ جیسے دیش فرانس جیسے دیش یہ کیا بھومکہ نبھا سکتے ہیں یو این کی اب ایسے موقع پر کیا بھومکہ ہو سکتی ہے دیکھیں یہ سب دیش جو ہے وہ حماس کی دندہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن اس سے اسرائیل کی جو حالہ کی مشکلات ہیں وہ نہیں ختم ہوں گی اسرائیل کہیں زیادہ طاقتور ہے حماس کے اسرائیل بہت بمبارا جی میں واپس آؤں گا پربودیل سر کے پاس کچھ تقنیقی دکت ہے لیکن سوبھاوک طور پر ان دیشوں کی جو سٹریٹیجی ہے فیلال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن صرف اتنا کہنے سے ہی بات بنتی ہے کیا کیونکہ بہت سے دیش ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں لیکن کیا اس اس طرح پر مدد ملی ہے اور اگلی بات یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میں عاشق سجنہار صاحب آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی دیش جو ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے وکاس شیل دیشوں میں شامل ہے وکست دیشوں میں شامل ہونا چاہتا ہے مہتوکہ کانگشائے ہیں امیدیں ہیں لوگوں کی کیا ایک بے وجہ کی وار میں علجنا چاہے گا جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر آپ مجھے ایک اجازت دیں راموہن تو میں یہ یوکرین کے بارے میں بتاؤں گا دیکھیں یوکرین ٹھیک ہے آپ نے کہا جو بہت ہی چھوٹا دیش ہے اور روس کے سامنے تو کسی حالت میں وہ نہیں ٹک سکتا ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے پرانتو ٹھیک ہے یہ یوکرین کی لوگوں کی حمد ہے اس کی لیڈرشپ کی حمد ہے جو وہ پانچ سو نبے دن اس سے اوپر ہو گئے ہیں اور تب جنگ چل رہی ہے پرانتو اس میں جو پشتمی دیشوں کا ساتھ ہے بہت ہی مہتپون ہے اس کو ہمیں نکار نہیں سکتے ہیں کسی بھی حالت میں کیونکہ جو وہ ان کو ویپن سپلائی کر رہے ہیں اگر ویپنز وہ نہیں آتے تو میرے بیچار سے یہ جو ید ہے روس کا اور یوکرین کا یہ کچھ سبتہ یا کچھ مہینے کے بعد ایک دم ختم ہو جاتا کیونکہ یوکرین ریزسٹ ہی نہیں کر پاتا تو اسی لیے وہاں پر ان کی اپنی ارث پہ وستہ پر بہت برا اثر پڑا ہے امریکہ میں یورپ میں جاپان میں پرانتو پھر بھی وہ یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں اور دوسری بات جو آپ نے پوچھا جو کیا یہ اور جو دیش ہیں دیکھئے ان کی اپنی جو ارث پہ وستہ ہے ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں سے چاہے وہ کوویڈ نائنٹین پینڈیمک ہو روس یوکرین کانفلکٹ ہو تو ان سبھی وقصد دیشوں کی ارث پہ وستہیں بھی بہت چر مرا رہی ہیں تو اسی لیے وہ کسی پروک شروع سے سہایتہ نہیں کر پائیں پرانتو ڈیپلوماتک پولٹیکل مورل سپورٹ اور سیوکت راشتنگ میں جو اس کے اوپر اب آج بات چیت ہوگی کل بات چیت ہوگی اس کے اوپر ایک ریزولیوشن جو نکالا جائے گا کنڈیم کیا جائے گا تو اس میں یہ سبھی جو دیش ہیں یہ پوری طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہیں گے میرے خیال سے اسرائیل کو اتنا زیادہ کچھ وہ جنگی سامان کی آوشکتہ نہیں ہوگی جو ان سے ان دیشوں سے وہ اپکشا کرے اس کے پاس اپنے آپ یہ تیاری ہوگی میرے خیال سے ابھی اس کو کیول ڈیپلوماتک اور پولٹیکل سپورٹ کی آوشکتہ ہے جو کی یہ والے جو دیش ہیں یہ پوری طریقے سے دیں گے پرانتو پروک شروع سے کسی پرکار کا نہ تو اسرائیل ایکسپیکٹ کرے گا نہ یہ دیش آگے سامنے آئیں گے بلکہ لیکن کیے کہ سنا صاحب اسی سوال کو اگر میں دوسرے پہلو پر لے جاؤں کہ چاہے قطر کی بات ہو اومان کی بات ہو سیریہ کی بات ہو یہ بھی ایسے دیشیں جن کی عرط و عبستہ بہت مضبوط نہیں ہیں کیا یہ یہ جوکھیں مول لیں گے کہ اسرائیل کے سامنے کھل کر سامنے آئے دیکھیں رامون جی میرا ایسا ماننا ہے کہ کوئی بھی کیونکہ یہ جو دو بھاڑ آپ دیکھ رہے ہیں پورا جو آپ ویسٹ ایشیا میں دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ادردن ایران نے تو سپورٹ تو کر دیا ہے بلکہ کھل کے آنا بڑا مسکل ہے اور اس کا قارن ہے اس کا قارن بیری سمپل ہے کہ دیکھیں حماس جو ہے پورے مسلم ورلڈ میں یا تو مسلم ورلڈ جو ان کا اوائی سی کا جو گٹن میں نے بتایا وہاں سے ہی ہوا تھا اللہ مسکہ موسک کے بعد انسیڈنٹ کے بعد یدی ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ مسلم ورلڈ کا لاسٹ یہ ہے دیکھیں لوگ وہاں پر اب گیمیں چلانا چاہتے ہیں کرکٹ لے جانا چاہتے ہیں اپنی ارث بیوستہ کو بدلنا چاہتے ہیں پورا امریکہ کے اندر میں جو ارث بیوستہ کا بہت بڑا جو ازرائیلیوں کا بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا دین ہے کنٹرول ہے تو نہ تو ازرائیل کو کسی کی مدد چاہیے جیسا سجندہ صاحب نے بتایا ان کو کسی چیز کی جرورت نہیں ہے اس لڑائی کو لینے کے لیے اور یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے اور جیسا میں تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں دیوے جی صاحب سے دیکھئے پورا ائر سپیس جو ہے جو ہم بات کرتے ہیں گاجہ سٹرپ وہ اسرائیل کے پاس میں ہے اسرائیل میڈیٹیرین سی سے ٹوٹل بلوکٹ کر سکتا ہے اور وہ آپ دیکھیں گے جب جمعین دوست کی بات ہوتی ہے تو اس کو آپ کبھی مند دیکھیں اور آنے والے سمیہ میں ہم لوگ پھر ملیں گے جب آپ اس کو یکرین سے جوڑنا چاہتے ہیں اس کو نہیں ایسا نہیں ہے یہ کتنے دیر تک لبنان کر پائے گا وہ مجھے نہیں پتا ہے مگر پروک شروع میں کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہونی تھی میرے انسار یہ تھوڑا پہلے ہو گیا کیونکہ میری بھی یہ ریڈنگ تھی کہ یہ چیز ہونی والی ہے جس طرح سے اسرائیل کے اندر میں پرستیتیاں بنی ہیں نیتی نیوان صاحب رائٹ ونگ ہیں وہاں ڈیوائیڈ ہے پھار ہے مسارٹ کبھی فیل نہیں کیا ہے ابھی بھی فیل نہیں ہوا ہے سپٹمبر میں ریپورٹس تھے اس کے مگر اس کے ایکشنز نہیں ہوئے ہیں یعنی آپ سروڑ گئے ہوں سروڑ وہ جگہ ہے جہاں پر بیس پولیس آپسنوں کو مار دیا گیا ہے اور وہ جب ان کا چینج آب ڈیوٹی تھا تو یہ اتنی بڑی جو چوک ہوتی ہے یہ چوک نہیں کیا ان کے من نہیں تھے مر جو دو پھاڑ ہو رکھا اسرائیل کے اندر بھی جو مگر اب ایک جھوٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی ایکزسٹنس کا سوال ہے جو ینگ جنریشنز ہیں اور اول جنریشن اسرائیلی بہت فرق ہے اور یہ ینگ جنریشنز تو کچھ ابھی ایسا ہی بات کرے وہ ملٹری نہیں جوان کرنا چاہتے وہ ریزروس نہیں بننا چاہتے مگر اسرائیل کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں چینجز جس کو نتنی رہاہو صاحب لانا چاہتے ہیں کہ ایدر آپ یہ چینج کریں تو ختم ہو جائیں گے آپ ایزے دیش جو 48-49 کے اندر میں جو چیزیں ہوئی ہیں اب آپ دیکھیں انڈیا کا بھی ایک فٹ پرنٹ ہے ہائیپا فورٹ ہائیپا فورٹ ہم بھارت تو انپرنٹ ہے نا وہاں پر ہماری آڈانی گروپس کی ہم ہائیپا فورٹ کو وہاں پر ہیں ہم چیزیں بہت تیجی سے بدل رہی ہیں اسرائیل کے اندر بھی اور پورے مسلم ورلڈ میں اور ویسٹ ایشیا میں تو یہ یہ جیو پولٹیکل چینجز ہیں جیسے ٹرانس اٹلاٹک میں آپ نے دیکھا کوئی کہہ رہا تھا کہ پانچ دن کا بار چھے دن کا بار میرا اس سمیہ بھی ماننا تھا کہ وہ ایک یعنی ایک فروزن کانفلیکٹ ہے اور ریشیا اس کو کرنے نہیں دے گا ریشیا کی لمبی جنگ ہے پوٹین صاحب کوئی بچے نہیں ہیں وہ جو ویسٹن میڈیا کا نیریٹیو ہے کہ پانچ دن کا لڑائی تھا بہت بڑا دیس ہے یہ ایک سلی نیریٹیو ہے ان کو اور بھی لمبے سمیہ ابھی تو آٹک میں جانا ہے فاریسٹ میں جانا ہے تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کو انڈو پیسپک میں آنا ہے آنے والے سمیہ میں ہم فرڈ ڈویٹ میں بیٹھیں گے انڈو پیسپک کے اوپر میں تو ویسٹن ایشیا میں اب یہ آئے ہیں اور دیکھئے بہت بڑا ریٹیلیشن آئے گا آپ کر کے گاجہ پٹی کے اندر میں بلکل ریٹیلیشن آئے گا لیکن جی جی دویدی صاحب کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر لوگ یہ خاص طور سے بھارت کے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک تو ایک سنٹیمنٹ کے آدھار پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی زمین فلسطین کی ہے پرانے فلسطینیوں کو ہٹایا گیا ان کو بسایا گیا پھر یہ مالک بن گئے یہ سنٹیمنٹ کے طور پر یہ بتانے کی کوشش کی جارہی کہ نہیں یہ فلسطین کی زمین فلسطین کے پاس لینے چاہیے اور اس نیریٹیو کو پاکستان بھی کہیں نہ کہیں کہنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں سر آپ کے پاس واپس آتا ہوں بڑی خبر اس وقت مل رہا ہے بھارت کے سمرتھن کا اسرائیل آبھاری ہے اسرائیل کے راجدود کیا یہ بیان آیا ہے بھارت میں اسرائیل کے راجدود کا بیان آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے سمرتھن کے لیے اسرائیل بھارت کا آبھاری ہے کیونکہ پردان مندری نریندر موڈی نے ٹویٹ کر کے سب سے پہلے یہ لکھا تھا کہ بھارت ایسے سمائے میں پیڑت لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے بعد اب اسرائیل کے راجدود کا بیان آیا ہے اور اسرائیل کے راجدود کا کہنا ہے کہ بھارت کے سمرتھن کے لیے اسرائیل آبھاری ہے پردان مندری موڈی کے سمرتھن سے ہم اتصائد بھی ہیں اور ان کا آبھار بھی جتاتے ہیں اب میں دویدی صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں کیونکہ پاکستان بھی اسی نیرٹیب کو گڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ زمین فلسطین کی ہے اور ان سے لے لی گئی چین لی گئی دوسری طرف جو کہہ رہے ہیں کہ کسینا صاحب یہ تو اسططو کی لڑائی ہے اگر یہ لڑائی اسرائیل کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑا کمزور پڑتا ہے تو یہ ان کے اگزسٹنس پہ سوال اٹھ جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دونوں طرف سے سنٹیمنٹ گڑھے جا رہے ہیں ان میں پہلا وارہ جس میں میں نے فلسطین کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے ان کے پاس کوئی گنجائش ہے اسرائیل کو واپس بھیجنے کی اسرائیل کو پیچھے دھکیلنے کی دیکھئے سب سے پہلے تو ہم جو ابھی اسرائیل اور آماس کی بیچ میں ہو رہا ہے اس کی ہم یکرین کے ساتھ تلنا نہیں کر سکتی یہ بہت دو الگ پہلوں ہیں وہاں لڑائی دو دیشوں میں ہو رہی ہے یہاں لڑائی ایک آترکی اور ایک دیش میں ہو رہی ہے اس لئے کوئی تلنا نہیں دوسری بات ہے کہ ہاں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ پیلسٹین کا ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ حق بنتا ہے پر اس کے بعد بہت بدلاو آگئے اور ابھی آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے ایراب کے ورود پانچ لڑیاں جیتی ہیں پر وہ شانتی نہیں لے پائے کیونکہ اگر یود جیت بھی جاتے ہیں تو شانتی نہیں بہال ہوتی ہے کیونکہ یود کا آکار بدل گیا ہے اور زیادہ جو اسرائیل ہے وہ تیررزم کے ساتھ ابھی جوج رہا ہے تو اس لئے میں تین باتیں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو تیررز ہوتا ہے اس کو ایک بندوق چاہیے کچھ گولیاں چاہیے یا فیدائیں پوری دنیا کو سند کر دیا ہے تو حملے کو انجام دینے والے حماس کے دہشتگردوں کی کائرانہ کرتوت نے عرب جگت کو ہی دو پھار کر دیا ہے سعودی عرب اور یو اے ای جیسے عرب دیشوں نے بھی حماس کے سمرتھن پر چپی ساتھ رکھی ہے یو اے ای نے تو دو قدم آگے بڑھ کر اسرائیل میں مارے گئے لوگوں کے پرتی سمویدنا تک جتا دی وہیں بھارت اور امریکہ جیسے دوست دیش بھی مشکل کی اس گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں خبر ہے کہ بندھک بنائے گئے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اسرائیل نے مسلم دیش مصر سے مدد مانگی ہے اب سوال ہے کہ کیا اسرائیل کی جنگ میں مسلم دیشوں میں دو پھاڑ ہو چکا ہے دو دھڑے بن چکے ہیں کیا ہماس کے نام پر مسلم دیشوں کی ایک جڑتہ خطرے میں پڑ گئی ہے انہی سوالوں پر ہم اپنے وشیش مہمانوں کے ساتھ چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو مہایدھ پر پانچ بڑے اپ ڈیٹ دکھاتے ہیں بتاتے ہیں پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے بندکوں کو چھڑانے کے لیے اسپیشل ٹیم کا گٹھن کر دیا ہے یہ اسپیشل ٹیم بندکوں کو چھڑانے کا کام کرے گی دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے جوابی حملے میں اب تک چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسرائیل کے دعوے کے مطابق مارے گئے سبھی ہماس کے آتنگبادی ہیں تیسری بڑی بات ہماس کے حملے کے جواب میں اسرائیلی ویمانوں نے ڈیڑھ سو ٹکانوں پر بمباری کی ہے وہاں پر بم گرائے ہیں چوتھی بڑی بات ہماس کے حملے میں اب تک اسرائیل کے تین سو لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا گیا ہے اور پانچ بہ بڑی بات اور بڑا بڑی بڑیٹ یہ ہے کہ ایجپ میں دو اسرائیلی ناغرکوں کی ہتیا کی بھی پشتی ہوئی ہے ابتداد حمکہ 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 قد قررنا ان نضع حدا لكل ذلك بعون الله ليفهم العدو انه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب موسيقى The people of Israel are under attack orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere. موسيقى The people of Israel are under attack orchestrated by a terrorist organization, and the people of Israel are under attack, and the people of Israel are under attack, and the people of Israel are under attack. موسيقى ...مسيقى ...on constant connection with our diplomats, with the development, through terrorist attacks on Israel and threats to our citizens who are living in Israel. موسيقى I appreciate very much the international support that we get from so many countries The Prime Minister Modi tweeted a very clear and unequivacal message of solidarity of the Indian people and I have to tell you on a personal level موسیقی جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ اونیٹن نیشن فیل ہو گئی ہے اور اس وقت ایک بڑا بریٹ یہ مل رہا ہے کہ حماس پر اسرائیل کا جوابی حملہ جاری ہے گازہ پٹی میں زبردست یہ سٹرائک ہو رہی ہے گازہ سے سٹے شہروں کو اسرائیل کھالی کرا رہا ہے ناغرکوں سے کئی علاقے کھالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے گازہ سے لگی ہوئی چھپیس سے زیادہ بستیاں اس میں شامل ہیں جنہیں کھالی کرنے کے لیے اسرائیل کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے حماس پر اسرائیل کا حملہ ابھی اور تیز ہوگا اس بات کا سنکیت اسی سے مل رہا ہے کیونکہ کئی علاقے جو گازہ سے سٹے ہوئے ہیں ان علاقوں کو خالی کرنے کے لیے اسرائیل نے کہا ہے ناغریکوں سے کہا گیا ہے کہ آپ ان علاقوں کو خالی کر دیں کیونکہ یہاں پر بدھنس اور زیادہ ہو سکتا ہے اور اسی سے لگ رہا ہے کہ اب یہ حملے اور تیز ہوں گے اور حماس آتنگیوں کے خلاف جاری آپریشن آئرن سوٹ کے بیچ اسرائیلی سینہ نے آتنگی حملے کے شکار ہر اسرائیلی تک پہنچنے کے لیے پختہ پلان بنایا ہے اور اس پلان پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے اس کے تحت جہاں بندکوں کو چھڑانا پیڑتوں کو ان کے پنیواروں سے ملانا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ناغریکوں کے ہر اپرن کرتا کا پتہ لگا کر اسے سزا دینا بھی اس پلان میں شامل ہے اور اس کے لیے سینہ کے میجر جنرل رینک عدکاری کے گوائی میں ایک وشیش سینکت کمانڈ ٹیم بنائی گئی ہے یہ ٹیم اگوا لوگوں ان کی پہچان اور اپرن کرتاوں سے جڑی تمام جانکاریوں کو آئی ڈی ایف پولیس سمیت ان یا ایجنسیوں کی مدد سے جھٹائی گی اور اس کے علاوہ لاپتہ لوگوں کو ان کے پنیجنوں کی سہائیتہ کے لیے وشیش سہائیتہ کے اندر بھی بنائے گئے ہیں اور ان سینٹرز پر یہ کام کیا جا رہا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسرائیل کا پلان فائیو کیا ہے پہلا بندکوں کو چھڑانے کے لیے ایک سپیشل ٹیم بنا دی گئی ہے دوسرا میجر جنرل کی اگوائی میں یہ سپیشل ٹیم کام کرے گی ہر اپرن کرتا کا پتہ لگایا جا رہا ہے یعنی کی کٹ نیپر کے بارے میں ڈیٹیل جھٹائے جا رہے ہیں ہماس کے ہر کٹ نیپر کو اپرن کرتا کو سزا دینے کا بھی پلان ہے لاپتہ لوگوں کے لیے وشیش سہائیتہ کے اندر بنائے گئے ہیں اور ان سہائیتہ کے اندروں کے ذریعے جو لاپتہ لوگ ملیں گے ان کو ان کے پریباروں سے ملوایا جائے گا اس کے لیے وشیش روپ سے تیاری کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ پرنائے اپادیا اس وقت ہمارے ساتھ نیوز روم سے سیدھے جڑے ہوئے ہیں پرنائے یہ کس طرح کا پلان ہے کیونکہ ابھی تو پہلی چنوٹی یہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ بندھک ہیں جس میں کئی دیشوں کے ناغرک ہیں جو بندھک بنائے گئے ہیں صرف وہ اسرائیل ہی نہیں ہیں تو ان کو چھڑانا اور اس چھڑانے سے پہلے ہی یہ پلان بنا لینا کہ کڈنپرز کو بھی سزا دیں گے یہ کس طرح سے ایکسکیوٹ کریں گے دیکھئے ایسرائیل کے سامنے ایک بڑی چنوٹی اس سمیں اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی ہے کہ وہ زمین کے اوپر کتنی افیکٹیونس کے ساتھ کاریوائی کر رہا ہے کیونکہ ابھی بھی کئی علاقے جو ہیں وہاں پر حماس کے لڑاکے ہیں کئی لوگ لاپتہ ہیں کیونکہ بہت افرا تفری ہوئی محس 24 گھنٹے کے بھی تر لیکن کچھ گھنٹوں میں جس طریقے کا وار اسرائیل کے اوپر ہوا تھا اس کے بعد بہت افرا تفری تھی کئی لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں ان کے پریبار جن پریشان ہیں اور ایسے میں اسرائیل نے جو بڑا پلان بنایا ہے اس پلان کے اندر نہ کیول لاپتہ لوگوں تک پہنچنا ہے کیونکہ اسرائیل کے بہت سارے سینک لاپتہ ہیں آئیڈی ایف کے جو لوگ ہیں وہ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں تو ایسے میں اسرائیل کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کیول ان لاپتہ لوگوں کو یعنی جو بندی بنے ہیں جو بندھک سنکٹ میں ہیں اپرنڈ جن لوگوں کا ہوا ہے ان کا پتہ لگائیں بلکہ ان اپرنڈ کرتاؤں کی بھی پہچان بہت مہتپون ہو جاتی ہے تاکہ یہ جو افیکٹیونس سے زمین کے اوپر جو اس کی کاریوائی کی افیکٹیونس سے وہ نظر آ سکے اور اسی لیے یہ جو پلان بنایا گیا اس کے اندر ایک ملٹی ایجنسی کورڈینیشن سینٹر تیار کیا گیا ہے جس کے اندر اسرائیل کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز پولیس ایجنسیز اس کے علاوہ جو اس کا ڈیٹا سینٹر ہے اس کے پاس جو کچھ جانکاریاں ہیں ان میں فیشل ریکنیشن کی جو ٹیکنیکل سہائتہ ہے وہ بھی لی جا رہی ہے جس کسی کیمرے کے اندر کوئی شکل قید ہوئی ہے اس کے آگھار اس ویکٹی کی پہچان کر کے اس جگہ تک سٹرائک کیا جائے گا آپ جانتے ہیں حرام کی اسرائیل ہمیشہ یہی چیز کہتا ہے کہ اس پر وار کرنے والے ویکٹی کو وہ ڈھونڈ کر ختم کرے گا اس کے لیے وقت چاہے جتنا لگے اور اسی سٹیٹیجی کو وہ فیلحال آگے بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سہائتہ کے انڈ بی آئی جو سپیشل ٹاسپورٹس بنائی گئی ہے اپرن کرتاؤں کو کی پتہ لگانے کے لیے اور ساتھ ہی اپرن کے شکار ہوئے لوگوں کو چھڑانے کے لیے کیونکہ جو زمین کا کلیرنس ہے وہ اس سمیں ایک بڑی چنوٹی اسرائیل کے لیے بنا ہوا ہے ایکے کر کے علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے خاص طور پر گازا پٹی کے علاقوں کے اندر اور جو 26 بستیاں ہیں گازا پٹی کی جو بار لگی ہوئی ہے اس علاقے سے یعنی اسرائیل اور گازا پٹی کے بیچ میں جو بارڈر فینسنگ لگی ہوئی تھی جس کو توڑنے کی کوشش کئی جگہ پہ کی گئی ہے اس کے بعد ہماس کے لڑا کے اندر داخل ہوئے تھے تو اس کے نزدیک کے کئی علاقوں اور بستیوں کو خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ جو ملٹری آپریشن ہے وہ چلایا جا سکے اور اسی لیے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سرکشستانوں کے اوپر پہنچ جائے اور اتنا ہی نہیں ایک چیز اور اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ باقاعدہ ایرابک کے اندر میسیجز ریلے کر رہے ہیں گازا پٹی کے اندر بھی جہاں وہاں بھی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شیلٹر میں جو جو ڈیزیگنیٹیڈ شیلٹر سے وہاں چلے جائیں تاکہ وہ ہماس اور اس کے ٹھکانوں کے اوپر کاریوائی کر سکے تو اسرائیل کے یہ جو بڑی کاریوائی سمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اسی کے ڈیٹیلز ہم تمام ڈیٹیلز آپ کو ساجہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے کی تصویریں اس سمیں اسرائیل سے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اسرائیل لگاتار ہماس سے خلاف حاملہ کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ کیول اپنی سیماوں سے باہر نہیں جا رہا بلکہ اپنے علاقے کے اندر بھی وہ ایک فلش آؤٹ آپریشن چلا رہا ہے یہ جو فلش آؤٹ آپریشن ہے اس فلش آؤٹ آپریشن کے تحت جو ہماس کے لڑا کے اندر داخل ہوئے تھے ان کے قبضے والے علاقوں کو تو خالی کرایا ہی جا رہا ہے بلکہ ہزبالہ بلکہ پرنایا آپ ساتھ رہیے ہمارے اور آپ سے آگے بھی ڈیٹیلز حاصل کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹارڈ کیکی سنہ صاحب ہیں جوائن کر رہے ہیں ہمیں بہت بہت سواگت کیکی سنہ صاحب آپ کا میجر جنرل ریٹارڈ جی جی دویدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت جی جی دویدی صاحب آپ کا پربو دیال جی جو ایکس ڈیپلومیٹ ہیں ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے صاحب آپ کا اشوک سجنہار صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں اور سب سے پہلے میں سجنہار صاحب اس وقت آپ کے پاس ہی آنا چاہتا ہوں اور آپ کے تجربے کے آدھار پر وشیش روپ سے جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کا اسٹین کیا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مصر سے مدد بھی مانگی گئی ہے بندکوں کو چھڑانے کے لیے تو وہ جو ایک جڑتا پہلے ارب کنٹریز میں ہوتی تھی کیا حماس کے اس بروٹل اٹیک کے بعد وہ ایک جڑتا بھی اب نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رامان جی کیونکہ دیکھئے پچھلے کچھ سال ہیں اس میں بہت انترہا ہے بہت تبدیلیاں آئی ہیں اسرائیل اور بہت سارے یہ عرب دیشوں کے سمبندوں میں آپ نے دیکھا ہے یہ جو ابراہم ایک آرز جو راشپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کیے تھے تو یو اے کے ساتھ ان کے جو راجنیک رشتے ہیں سمبند ہیں وہ نارملائز کیے گئے بہار ان کے ساتھ نارملائز کیے گئے جارڈن ایجپٹ وغیرہ کے ساتھ تو پہلے ہی ان کے نارمل تھے اور اس کے ساتھ ابھی دیکھئے اس جو سمبند ہیں ان کو اور بہت تیزی سے آگے لے جایا گیا ہے اور یہاں تک یہ آئی ٹو یو ٹو وہاں پر ایک پلیٹفورم بنا ہے جس میں اسرائیل ہے یو اے سے ہے یو اے ہی ہے اور بھارت ہے یہ چار کا پلیٹفورم ہے آپ نے دیکھا ہوگا جی ٹوینٹی کے مارجنز پر ایک انڈیا میڈلی اسٹ یورپ ایکنومک کوریڈور اس کو بھی آگے لے جایا گیا اس کو بھی سوکرتی دی گئی اور اس میں یہ کہا گیا جو بھارت سے جو بھی ہے بیاپار ہے وہ یو اے ہی میں آئے گا سعودی ریبیا میں آئے گا اس کے بعد اسرائیل اور جورڈن سے ہوتا ہوا یہ اور یورپ میں جائے گا تو میرا کہنے کا تات پر یہ ہے جو سمبند اسرائیل کے بہت سارے ایسے کھاڑی کے دیش ہیں جو کی ویسٹ ایشیا کے دیش ہیں پھچی میشیا کے جن کے ساتھ ان کے سنبند بڑے اچھے ہوئے ہیں پرنتو پھر بھی اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جسے بھارت نے بھی اس کو حماس کے حملے کو دیکھا ہے اس کو ایک آتنکی حملے کا انہوں نے وہ دیا ہے سنگیان دیا ہے تب ہی بھارت نے بھی بلکل سر میں آپ کے پاس واپس لوٹتا ہوں اس وقت ایک بڑا اپ ڈیٹ یہ مل رہا ہے بڑی جانکاری یا بڑی خبر حماس کے حملے میں پورو ساکر سٹار کی موت ہو گئی ہے حماس کے حملے میں لیور ایسیولن کی موت ہو گئی ہے پورو ساکر سٹار ہیں ایسیولن اور حماس کے حملے میں لیور ایسیولن کی موت ہو گئی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لیور ایسیولن نہیں رہے حملے میں پورو ساکر سٹار کی موت ہوئی ہے حماس نے اٹیک کیا تھا اور حماس کے حملے میں ان کی جان چلی گئی ہے لیور ایسیولین کی موت ہو گئی ہے پورو ساکر سٹار لیور ایسیولین کی موت ہو گئی ہے یہ بڑا اپڈیٹ ہے لیکن میجر جنرل کی کہ سنا صاحب گولیاں تو چہرہ دیکھ کر برسائی نہیں جا رہی راکٹ کے حملے بھی چہرہ دیکھ کر نہیں کیے جا رہے چاہے مہلائے ہوں بچے ہوں سب کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت کی سیچویشن جب آپ دیکھ رہے ہیں اور الگ الگ کنٹریز کے رییکشن دیکھ رہے ہیں کون سے دیش ایسے ہیں جن کے رییکشن آپ کو چونکا رہے ہیں خاص طور سے میں اگر ارب کنٹریز کی بات کروں تو دیکھیں جو چیزیں ہیں ویسٹ ایشیا کے اندر میں جو جنجرنگ چل رہا تھا اور چل رہا ہے جو جیو سٹرٹیجک کی انہوں ایونٹس چل رہے ہیں جس میں پہلے جسن جناف صاحب نے بتایا یو ٹو آئی ٹو کا تو ہی ہی ہے اس کے علاوہ جو سعودی عربیہ کا سب سے بڑا لوگ وہ پورے کے پورے پرکریہ کو چینج کرنے کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل کو ریکوگنائز کرنے ہی والا ہے دو ہفتوں کے بیچ میں میرا آخ لن تھا کہ یہ سائد ریکوگنائز ہو جائے گا اس کے پہلے جو تتوے ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ ویسٹ ایشیا میڈلسٹ میں کسی طرح سے بھی سانتی ہو اور چیزیں بدلیں کیونکہ دیکھیں یو اے ای جیسے میرے کو نہیں چوکا تھا سعودی عربیہ کس طرح سے سانت کر رہا ہے مجھے نہیں چوکا رہا ہے کیونکہ پرستیتیاں بدلی ہیں ان کی سروائیویلٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ اسی راستے میں وہ ٹریول کریں جو اسرائیل کو ریکوگنیشن ملنے والا تھا تو وہ تتوے ہیں اس میں آپ کے ہارڈ لائنرز ہیں تو یہ جو فیدائن اٹیک کہیے جو اس کو آپ کہیے کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے ہماس کو کوئی ایسا ریکوگنیشن نہیں ہے ایجیب بھی اس کو نہیں ریکوگنائز کرتا اس کو مدد نہیں کرتا ہے ہاں اس کو آج ہجباللہ کر رہا ہے لیبنوم سے یا جو انہوں نے راکٹس بنائے خاص کر کے ڈیک آف ہیلی اس اب میں جو انہوں نے بنائے ہیں پانچ ہزار راکٹ اور ہجباللہ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ پانچ پچاس ہزار راکٹ بنائے یہ راکٹ سولت سترہ کلومیٹر کے اپسلوکلی جس کو کہہ دے کروڈ سسٹمز ہیں مگر انہوں نے اتنی تباہی ڈالی ہے اس طرح کے ٹرررسٹ اٹیک یدی کرتے ہیں فدائن اٹیک آپ نے بتایا چھبیس بستیوں کو وہ کھالی کرا رہا ہے میرا یہ ماننا ہے جو نتینہ صاحب نے کہا ہے جو انہوں نے چھوڑا تھا دوہزار پانچ کے سمیے گاجہ سٹرپ کو دوہزار چھے کے بعد انہیں اور دوہزار سات میں حماس میں وہاں پہ بہت پولٹیکلی اور ملٹری ملٹری بینگ میں پانچ ہزار لوگ ہیں وہاں کے خود جو ٹوپنٹ تئیس لاکھ لوگ رہتے ہیں حماس کو پورا سپورٹ نہیں ہے تو یہ جو ریٹریبوشن ہوگا تو میرے خواب سے وہ جمین دوست کر دیں گے ختم کر دیں گے اور ری اکوپیشن ہوگا یہ آپ لے کر چلئے گاجہ بینک کا ری اکوپیشن اسرائیل کرے گا بلکل یہ دیکھنا دلچسٹ ہوگا لیکن ابھی ہم اس بات پر جب فوکس کر رہے ہیں کہ الگ الگ دیشوں کا ری اکشن کس آدھار پر آ رہا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہاں سے حماس مضبوط ہو کر ابرا اور ابھی انہوں نے اس کی مدد کر دی تو پھر آگے نقصان ان کو ہو سکتا ہے کیونکہ آتنگ وادنیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا وہ دھرم کے آدھار پر آتنگ واد تو پھیلا سکتے ہیں لیکن ان کا اپنا کوئی دھرم ایمان نہیں ہے ان سب کے بیچ تھائیلینڈ کے پردھان منتری کا بڑا دعویٰ بڑی خبر اس وقت کی حماس نے گیارہ تھائی ناغرکوں کو اگوا کیا ہے تھائیلینڈ کے پرائم منسٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تھائیلینڈ کے گیارہ ناغرکوں کو اگوا کیا ہے اور حماس کے آتنگ وادیوں نے گیارہ تھائی ناغرکوں کو اگوا کیا ہے اس سے پہلے ہم نے تصمیر دیکھی کہ جرمنی کی مہلہ کے ساتھ کس طرح سے پربرتہ کی گئی اور اب یہ جانکاری اس وقت مل رہی ہے کہ گیارہ تھائیلینڈ کے ناغرکوں کو اگوا کیا گیا ہے گیارہ تھائی ناغرکوں کے اگوا کرنے کی جانکاری وہاں کے پردھان منتری نے دی ہے تھائیلینڈ کے پردھان منتری نے یہ دعویٰ کیا کہ گیارہ تھائی ناغرکوں کو اگوا کیا اور حماس نے اگوا کرنے کا کام کیا ہے جی جی دویدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی جی دویدی صاحب حماس کا اس وقت ادیش آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا اگر ان کا ادیش یا اسرائیل کو کیول نقصان پہنچانا ہوتا تو دوسرے دیشوں کے ناغرکوں کو تو کم سے کم چھوڑا جاتا چاہے جرمنی کی مہلہ ہو جیسی تصویریں سامنے آئیں اب تھائیلنڈ کے ناغرکوں کی جانکاری کئی اور دیشوں کے ناغرک ہیں ان کو بھی اگوا کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا ان کے انٹینشنز ہیں کیونکہ اگر آپ تھوڑے اتحاس کے پندے پلٹے تو تصویر کافی صاف ہو جاتی ہے کیونکہ جب اندیس اٹھ سالے میں اسرائیل بنا تو سبھی عرب دیشوں پیلسٹین کے ساتھ تھے اور کچھ ہی دن بعد پندرہ جون کو اندیس اٹھ سالے میں اسرائیل بنا تو اسی سمیہ سبھی عرب دیشوں نے اس پر حملہ کر دیتا تو ایک جوٹ تھے اس کے بعد سانس چھپن کے لڑائی ہوئی نائنٹین سکسٹی سیونن سیونٹی تھری ایٹی ٹو تب تب یہ سبھی دیش اس کے ساتھ تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑی بیس ٹریٹی سائن ہوئی جیسے کہ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں کیمپ ڈیویڈ ہوا نائنٹین نائنٹین میں اس لئے اکارڈ ہوا تو کیا ہوا کہ یہ جو عرب کی جو ورلڈ کی دنیا ہے یا دیش ہے وہ دو پھارڈ میں وہ گئے ہیں ابھی یہ حاماس ہے یہ انیس سا ستاسی میں سا سنگاٹھن ہوا تھا اور یہ گازہ بٹی میں ان کی جو ابرے اور دو یا پانچ میں انہوں نے سطح میں آئے الیکشن جیتے ہیں سطح میں آئے ابھی یہ حاماس جو ہے یہ ایک بہت ہی خونکار آتن کی گروپ ہے اور اس کے جو ابھی یہ ٹیک کی ہے اس میں تین مدے ہیں پولٹیکلی دنیا کو بتانا کے دیکھو پیلسین کا جو مدہ ہے ابھی یہ تھنڈا نہیں پڑا ہے ابھی تک یہ مدہ جو ہے زندہ ہے دوسرا ہے کہ ازائل کو بتانا کے دیکھو ہم بھی آپ پر حملہ کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے حملہ کیا یہ بہت ہی پلان کے ساتھ کیا ہے پہلے راکٹ دا گئے اس کے بعد ان کے جو ٹیرسٹ ہیں وہ اندر گئے اور پھر انہوں نے اتنا نقصان پھوچایا بندی بنائے تو یعنی کہ وہ بارگن کریں گے جتنے یہ بندی بنائے ہیں ایک ایک بندی کے لئے بارگن ہی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ پہلے کچھ سمائے پہلے ایک جو سولجر تھا ایک سپائی تھا ازائل کا اس کے بدلے ایک ہزار انہوں نے حماس کے بندی چھوڑے تو اس لئے بارگنی ہوگی تیسرہ جو بہت مدہ ہے کہ عرب ورلڈ کو دکھانا کہ دیکھو آپ اس مدے کو بھولیے مت یہ مدہ جو ہے ابھی بھی یہ بالکل گرم ہوتا ہے اس پر ہم نے اپنی ہاتھ نہیں مان سکتے ہیں تو اس لئے آپ دیکھویں گے کہ عرب دیشوں میں ابھی کچھ دیش جو ہیں وہ اس کی پوری حمایت کا دے چاہے ایران لے لیجی آپ کتال لے لیجی آپ سیرے لے لیجی اور باقی دیکھو ایک پیٹ عرب دیش اب مسلم دیش نے اس کو کنڈم نہیں کیا سعودی عربیہ ہے یا یوں ہی ہے انہوں نے بولا کہ شانسی پورک سلجایا جائے پھر کسی نے کنڈم نہیں کیا تو اس لئے یہ جو آکرمن ہوا ہے 1973 کے بعد یہ سب سے بڑا آکرمن ہوا ہے اسرائیل کے اوپر کہ 1973 میں 6 اکتوبر کو بھی ایجیپٹ اور سیریا نے آکرمن کیا تھا اور اس ٹائم بھی ازائیل چکت رہ گیا تھا تو یہ ایک سبہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے اور یہ بلکل آ رہا 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 میں پربیر حیال صاحب ایک سوال کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کیا الکسہ مسجد ایک طرح سے بہانہ ہے کیونکہ الکسہ میں نماز ابھی بھی پڑھی جاتی ہے مسلم وہاں بڑی تعداد میں اکھٹا ہوتے ہیں کسی کو کوئی دکت نہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں تو الکسہ ایک بہانہ ہے اپنی طاقت کو بڑھانا ہے یہ حماس کا ادیش ہے اور حماس دراصل یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں اور یہ طاقت گھٹے گی نہیں کیا اس کے پیچھے آپ کو بقصد لگتا ہے دیکھیں جہاں تک الکسہ مسجد کا تعلق ہے وہ ٹیمپل آف دا ماؤنٹ پر ستت ہے اور ٹیمپل آف دا ماؤنٹ جو ہے وہاں پر جوز کو پری کرنے کی اجازت نہیں ہے الکسہ مسجد ہے مسلمز کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن جوز ٹیمپل آف دا ماؤنٹ پر جا کے پری نہیں کر سکتے اب اس وقت جو اسرائیل میں سرکار ہیں وہ بڑی رائٹ ونگ سرکار ہیں اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ رائٹسٹ جوز ہیں وہ اگر الکسہ مسجد وہاں پر ٹیمپل آف ماؤنٹ پر جانا چاہیں پری کرنے کے لیے تو ان کو ساہتہ وہ دے رہی ہے اور اس وجہ سے بہت سے فلسطینی ہیں بہت سے مسلم دیش ہیں وہ تھوڑے سے ناراض دیکھیں اس الخط اسرائیل بہت بٹا ہوا ہے بہت دنوں سے اسرائیل میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں کیونکہ جو یہ نیتنیاہو کے سرکار ہیں وہ کچھ ایسے نئے پرستام لارہی ہیں ایسے نئے لاؤز لارہی ہیں جس کا بہت ورود ہو رہا ہے تو اگر آپ اسرائیلی میڈیا میں دیکھیں کہ بہت جنہوں سے یہ من موٹاک چل اب جو یہ اٹیک ہو گیا اس نے نیتنیاہو گورنمنٹ پہ اور اٹیک بڑھ گیا کیونکہ بہت سی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایسا اٹیک ہوا کہ جو سرکار کیا کر رہی تھی سرکار کیا سو رہی تھی تو اس وجہ سے اسرائیلی سرکار جو ہے وہ بڑا سخت رکھ اپنائے گی اور جیسا ہم دیکھ رہے ہیں بڑا ہی ایک کڑا حملہ کر رہی ہے گازہ سٹرٹ پہ اور اس نے پری ایمٹیل سٹرائک بھی کرا ہزباللہ فورسز جہاں پر تیناتگون پہ لیکن یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا یہ لڑائی اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ جلدی ختم ہو جائے گی بلکل تو یہ آسان نہیں ہے ان سب کے میچ لگاتار کیونکہ اپ ڈیٹ بھی آ رہے ہیں وہ بھی درسکوں کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں اسرائیل میں نیپال کے راجدود کا بیان آیا ہے اس وقت کا بڑا اپ ڈیٹ ہماس کے حملے میں سترہ نیپالی چھاتر بھی گھائل ہوئے ہیں یہ نیپال کے راجدود نے جانکاری دی ہے اسرائیل میں نیپال کے راجدود نے بتایا ہے کہ ہماس کے حملے میں سترہ نیپالی چھاتر گھائل ہوئے ہیں اور کئی دیشوں کے ناغرک جو اسرائیل میں ہیں ان کے لیے یہ سنکٹ کی گھڑی ہے سوابک طور پر کیونکہ ہماس کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا ہے اس کے بعد وہ ایک طرح سے آتنکوادی ہے اور وہ بلکل نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ناغرک ہیں یا کسی دوسرے دیش کے ناغرک ہیں جو کسی کارن کے عوش یہاں پر آئے ہیں کسی کام سے یہاں پر آئے ہیں یا یہاں پر پڑھائی کرنے کے عدیش سے آئے ہیں کئی چھاتر کے پتس میں فسے ہوئے ہیں یہ جانکاری اس وقت مل رہی ہے نیپال کے رازدود نے یہ بتایا ہے کہ ان کے سترہ چھاتر اس میں زخمی ہوئے ہیں کئی چھاتر ابھی فسے ہوئے ہیں پرنائے ہمارے ساتھ ہے پرنائے اس بات کو لے کر کیونکہ عمومن جیسے ابھی ہم نے دیکھا اور لمبے وقت تک کوریج بھی ہوئی یوکرین اور رشیا وار کی وہاں پر ایک مانو چین بنائی گئی یا یہ کہیے کہ ایک روٹ بنایا گیا جس سے یدھکال میں بھی کچھ ایسے دیشوں کے لوگ جو سرکشت نکل سکیں اس کے لیے رشیا نے بھی کئی دن تک فائرنگ کو روکا یہ گنجائش اس یدھ میں دوسرے دیشوں کے ناغرکوں کے پاس ہے یا نہیں ہے اور دوسرا یہ کیونکہ بنائکشی لے کے ابھی یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ہمارے بھی کچھ ناغرک ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے کیا تیاری ہے دیکھیں اگر اس سمیں کی سیٹی کی بات کے جائے تو اس سمیں چونکہ اس سیچویشن بہت ہوت ہے اور کئی دیشوں کی طرف سے یہ آگرہ اسرائیل کے پاس پہنچا ہے وہ اپنی ناغرک کو سرکشت نکالنا چاہتے ہیں بھارت میں بھی کنٹینجنسی پلان کے اوپر بات ضرور ہو رہی ہے لیکن کوئی اگزیکٹ پلان ابھی تیار نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ بہت حد تک ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اسرائیل وہ جو ائرپورٹس ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے یہ کون سپورٹس ہو سکتے ہیں یہ ورک آؤٹ تب ہو سکتا ہے جب سیچویشن ایسی ہو جب کم سے کم لوگوں کو کسی کارڈور کے ذریعے وہاں تک پہنچایا جا سکے لیکن اب دیکھئے جو اسرائیل پلان تیار کر رہا ہے اس میں ناغرکوں سے اس نے کہا ہے خاص طور پر ان بستیوں سے 26 بستیوں کی فہرست آپ نے ابھی دکھائی بھی سئی وہ علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو سرکشت جگہوں پہ لے جائے جائے تاکہ ملٹری آپریشن ایک خاص علاقے کے اندر چلے جہاں سیویلینس نہ ہو یہاں ناغرک نہ ہو اور وہ ناغرک جو ہیں انہیں سرکشت ستانوں پر لائے جائے انہیں سیکیور کیا جائے انہیں شیلٹر میں رکھا جائے اس کے بعد جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ زہر طور پر ایسے سامنے میں کئی وہاں پر پریٹک ہوں گے کئی ویدیشی ناغرک جو ہیں الگ الگ کارکرموں میں آئیوجنوں میں حصہ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں ایسی ستی کے اندر فنس گئے ہیں نوسرد بھروچہ کا کیس ہم جانتے ہیں ان کو لے کر آج صبح کافی چنتائیں تھی بعد میں خبر آئی کہ وہ جو بھارتی ابنیتری ہیں نوسرد بھروچہ وہ سرکشت ممبئی پہنچ گئی ہیں ابھی ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ تھائیلینڈ کے گیارہ ناغرک فنسے ہوئے ہیں جو نیپال کے سترہ ناغرک ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں اور تھائیلینڈ کے دو ناغرکوں کے مارے جانے کی بھی خبر کی پشتی ہوئی ہے تھائیلینڈ سرکار نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ اس کے بھی دو ناغرک مارے گئے ہیں تو اس ابھاوک روپ سے یہ چنتہ ہیں دنیا کی کئی سرکاروں کے سامنے چنتہ ہیں جرمن مہیلہ کے ساتھ کیا ہوا اس کی تصویریں جو خوفناک منظر ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے تو اس ابھاوک روپ سے ہر جگہ اس بات کی چنتہ ضرور ہے لیکن فیلحال جو اسرائیل سرکار جس یوجنا پر کام کر رہی ہے اس کے اندر ناغرکوں کو ایک سرکشستان پر لائے جانا ہے تاکہ ملٹری آپریشن اور جو ناغرک جو بستیاں ہیں ان کے بیچ میں کم سے کم ایک سیگریگیشن ہو سکے ایک کہا جائے ویبھید ہو سکے تاکہ ملٹری آپریشن جس جگہ پر چلتا ہے وہاں ناغرک نہ پھاسے جی بلکل اور اشک سجنار صاحب ایک سوال اس بات کو لے کر یہ سب کے ذہن میں ہے کہ ہماس نے جو حملہ کیا وہ کس کے بیک اپ پر کیا ہے کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح سے ایک کے بدلے تین ایک کے بدلے چار وہ گنتی نہیں گنتے کہ کیا ہم کریں گے اس کے بعد یہ جو وہ چھے دن والا یدھ تھا اس میں انہوں نے کئی دیشوں کو ایک ساتھ دکھانے کی کوشش کی ہے تو کیا اس کی وجہ ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ اب وہ دیش کم سے کم ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے سامنے سیدھا یدھ لڑے ہماس کو کس کا بیک اپ ہے جو اتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا دیکھیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جب سے یہ جنگ شروع ہوا ہے یہ اسرائیل اور پیلسٹین کے بیچ میں 1948 سے شروع ہو کر اور جنرل جی جی دیویدی ستر کے دشک تک تب تک تو سبھی جو عربی دیش تھے وہ ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ لڑائی کرتے رہے پرنتو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کیمپ ڈیویڈ ہوا اس کے بعد اور آسلو اکورڈ وغیرہ ہوئے تو دھیرے دھیرے کر کے جو دیش ہیں وہ اپنے راجنیک سنبند ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ وہ قائم کرتے رہے ہیں اس کا لیٹسٹ چرن جو ہے وہ ابراہم اکورڈز کا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ والے جو دیش ہیں ان کا تو کوئی شیئے نہیں رہی ہوگی کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں جو شانتی ہو اور وہاں پر کچھ ایسا دنگا فساد نہیں ہو دیکھیں ہماس کے پیچھے ہمیشہ سے ہماس اور حضب اللہ اور چاہے آپ یہ یمن میں بھی دیکھنے جگہ ساؤت یمن میں دیکھنے جگہ تو ہوتی ریبلز کا ہے تو ہمیشہ یہی کہا گیا ہے جو ایران اس کے پیچھے ہے ایران وہ ساہتہ کرتا ہے ان سبھی آتنکی گھٹوں کا حالانکہ ایران نے کبھی یہ ایسے نہیں مانا ہے جو ہوتیز کے وہ سپورٹ کرتے ہیں یا اور سپورٹ کرتے ہیں پرنتو یہ بلکل جو لٹرچر ہے اس میں ڈاکیمنٹڈ ایویڈنس بھی ہے جو ایران کا ان کو سپورٹ ہے اور ہم جانتے ہیں جو ایران اور ازریل کی تو بلکل ہی جسے کہا جائے ایگزسٹنشل فائٹ ہے ایران نے تو یہی کہا ہے ہمیشہ جب پہلے ان کے راشپتی تھے محمود احمد نجاد جو ہم ازریل کو اس دھرتی سے ختم کر دیں گے اس دھرتی سے ہٹا دیں گے تو اسی لئے ایران کا ہی ایسا پرچیت ہوتا ہے پرنتو اب جو دیش ہیں سیریا ہے ان سب دیشوں نے سپورٹ کیا ہے ہماس کو پرنتو میں نے ہی سمجھتا جو ان دیشوں میں ابھی کچھ یا خطار ہے یا اور ایسے دیش نے جو انہوں نے کچھ کیا ہوگا سیریا وغیرہ ایسے دیشوں کے پاس تو ایسی کشمتہ ہی نہیں ہے اس سمجھ وہاں پر اپنے دیش سے باہر کسی پرکار کا کیا کہ سنا صاحب کے پاس میں چلنا چاہتا ہے سنا صاحب کیا اس کے آگے کچھ اور دیشوں کو کوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ہماس کے پیچھے یا آپ کو لگتا ہے کہ جس حال پر ہے اسی پر چھوڑ دیا جائے گا کچھ ہتھیاروں کا بیک اپ دے دیں کچھ فنڈنگ کر دیں اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہونے والا ہے دیکھئے رامون میرا جم ماننا ہے کہ ہماس الگ تھلگ تو پڑے گا ہی حجباللہ بھی پڑے گا جس طرح سے ابھی بیان ہوا جیسے ہمارے دویدی صاحب نے کہا شوک صاحب نے کہا دیکھئے دیکھئے سٹروم کی بات کی جب پانچ ہزار انہوں نے راکٹ فائر کیے تو الاسکر موسک جو تیسرا سب سے بڑا ہولی ان کا موسک مانتے ہیں اس کے اندر میں جو چیز بھی ہوا ابھی وہ مانتے ہیں کہ کیونکہ جو اوائی سی کی ایک سنگھٹن ہوئی تھی گھٹن ہوا تھا جس میں کتنے فپٹی تھری مسلم دیس ہیں وہ الاسکر موسک کو نہیں لے کر ہوا تھا تو وہ مددہ ہوا ہی رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا وہاں پر اسرائیل جو رائٹ ونگ گورنمنٹ آئی ہے اور ایسی گورنمنٹ کبھی نہیں آئی پورے ہسٹری آف اسرائیل میں وہ اپسلوٹی رائٹ ونگ ہے انٹرنلی جو ان کا ڈسٹربنس تھا جس میں مساد کے لوگ بھی نہیں سپورٹ کر رہے تھے بہت سارے پائلٹس ہیں آرمی آفسر ہیں بھٹرن ہیں یہ تو انہوں نے اس سمیں کو چونہ ہے اور دیکھیں جب لاسٹ فیز ہوتی ہے پورا ویسٹ ایشیا کو جدی آپ پڑھئے اچھی طرح پڑھئے آپ نے ہی بتایا یو اے ای کے بارے میں آپ نے ہی بتایا سارے ایکارڈ ایم ابراہم ایکارڈ جو لاسٹ ایکارڈ ہے جیسے سنجن ہارٹ صاحب نے کہا اس کے بعد چیزیں بدل رہی ہیں پورے مسلم ورلڈ کے اندر میں دو پھاڑ ایسی ہے جس میں ایک پھڑ بہت چھوٹا ہے ایون آپ کے دن میں ہم جب یمن کی بات کرتے ہیں تو آج یمن بھی سیریا بھی یہ ریالائز کر رہا ہے کیونکہ جب یہ ہوا مسلم ورلڈ کی بات کرتے ہیں عرب سپرنگ کی ہم بات کرتے ہیں اس کا ریورسز ہو رہا ہے یہ پورا ریورسل چل رہا تھا اس کو لیڈ کر رہا ہے یو اے ای اور سعودی ایرابیہ تو اس کو توڑنے کی اور ہمارے کانٹیننٹ سے بھی یہ جس میں پاکستان سامل ہیں کچھ ہمارے لوگ بھی ابھی بیان باجی کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سانتی سے سانتی سے کیسے بات کرے جائے جب ایک ٹرررسٹ اٹیک ہوا ہے اس لیے بھارت نے بھی کہا ہے کہ یہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ٹرررسٹ ایکشنز ہیں تھائیلنڈ کے لئے بلکل سر نہیں بلکل آپ ٹھیک ہے یہ جو ٹرررسٹ دیکھیں کوئی پانچ ہزار روکٹ کوئی ہزاروں کی استعداد میں آپ کے گھر میں گھس کر چلا آئے گولیاں برسائے آپ کے ناغرکوں پر چپ رہے کر تو نہیں بیٹھا جا سکتا یہ سوابہ ایک بات ہے لیکن جی جی دویدی صاحب ایک سوال اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو لے کر بھی لگاتار پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے دن تک یہ لڑائی چل سکتی ہے کیونکہ بہت انٹینسٹی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل وہ کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہے اور اس کاؤنٹر اٹیک کے بعد جیسا عنومان لگا رہے ہیں آپ سبھی جو ایکسپرٹس ہیں کہ اب جو گازہ اسٹریپ ہے اس پر ایک طرح سے پورا قبضہ اسرائیل کا ہو جائے گا یہ تب تک چلنے والی لڑائی ہے یا بیچ میں چھوڑ دی جائے گی سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آتنکی جو ہے ان کی کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے کیا ڈاکٹریگ ہوتی ہے جو آتنکی ہوتے ہیں یہ سیدھا یود نہیں کرتے ہیں یہ ایک گوریلا وافے کرتے ہیں یا لو انٹرسنگ کانفیٹ کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھمبری والی بات ہے کہ کس طرح ہماس نے بلکہ ایک کنونشنل طور پر انہوں نے شروعات کیا اس اکرامنٹ کی تو یہ جو ہے ایک فریز باند جو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ کچھ کنونشنل حالات میں تھا اور اسرائیل کا تو نیچوری اسرائیل کی جو دیٹیالیشن ہے ہماس کو وہی گوریلا وافے ٹیرس ٹیکٹس کے اس کا سہارا لینا پڑے گا تب ہی یہ آگے یود بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے ان کی سٹریٹیجی اور ڈاکٹرن یہ ہوگی کہ دیکھو تین سو پیسٹ سکوائے کلیومیٹر کا علاقہ ہے گازہ سٹرپ کا اس میں گھس جائیں گے یہ آبادی والے علاقوں میں وہاں سے یہ لڑیں گے اور وہی گوریلا وافے کی جو ہے یہ اس کو انجام دیں گے اور یہ گوریلا وافے کے لیے یہ لڑنا کسی کنونشنل فوج کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے دیکھو ہماری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب ٹیرر سے لڑتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلدی ہی یہ یود جو ہے ایک گوریلا وافے کا آکار لے گا اس میں ازائل کو کافی جوکھم اٹھانا پڑے گا کیونکہ یہ سٹریٹ فائٹی ہوگی گھس سے گھس سے لڑیں گے ایک ایک کر کے لڑیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ کلوس فائٹی ہوگی سی ٹیو بی کلوس کارٹر بیٹل میں ایک انفینٹری مین ہوں تو آپ کو یہ ساجہ کر سکتا ہوں کہ کلوس کارٹر بیٹل بہت مشکل ہوتی ہے اور دوسرا ہم یہ پروفیسر پروفیسر ویسٹیشن کو پڑھاتا ہوں تو اس میں ابھی دیکھیں گے کہ یہ یود جو ہے جلدی ہی گوریلا وافے کا آگار لے گا اور اتنا آسان بھی ہوگا اسرائیل کو کہ پورا اس کو صفحہ کرے یہ کافی سمیہ لگے گا ہاں دو چیزیں ہوگی ایک تو گازہ سٹیپ کا آکار بدلے گا یعنی کہ کھنڈت ہوگی یہ جو حماس ہے یہ تتر بتر ہو جائے گی جیسے پیلو تتر بتر ہوئی تھی جورڈن سے تو یہ تتر بتر ہو جائیں گے کچھ بھاگ جائیں گے کچھ رہ جائیں گے پر کچھ حد تک یہ پھر بھی دہیں گے پر ایزائیل کو بہت مشکل ہوگی گازہ سٹیپ کو صاف کرنا کیونکہ یہ گریلا وافیہ ہوگا اور گریلا وافیہ جائے بہت ہی جوکھم والا وافیہ ہوتا ہے نام مہت بلکل پربو تیال صاحب یہ استحطیق تو ہم نے دیکھا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ روس بڑا دیش ہے یوکرین اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لگے گا کہ دیس پندرہ دن کے اندر یدھ سماپت ہو جائے گا اور پھر ہم اب تک دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی یدھ سماپت وہاں نہیں ہوا ہے تو یہ تو جو بتا رہے ہیں جی جی دویدی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کو گریلا وار سے جوجنا پڑتا ہے تو لمبا سمجھ لگتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جب انکاؤنٹرز ہوتے ہیں تو تین تین چار چار پانچ پاندن تک چلتے ہیں لیکن جس طرح سے چیتاونی جاری کی ہے اسرائیل کے پدا ہے انسکتی بیچ بڑی خبر آری سر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں حملے میں دو تھائی ناغرک مارے گئے ہیں جس کے بارے میں پرنائے بھی جانکاری دے رہے تھے کچھ دیر پہرے ہماس کے حملے میں دو تھائی ناغرکوں کے مارے جانے کی پشتی ہوئی ہے تھائیلنڈ سرکار نے موت کی پشتی کی ہے پرنائے کچھ دیر پہرے یہ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ ساجہ کر رہے تھے پرنائے یہ جانکاری پشت روپ سے اب آگئی ہے جی بالکل رام تھائیلنڈ کے پردان ملتری نے بھی اس بات کی پشتی کی ہے کہ تھائیلنڈ کے دو ناغرک مارے گئے ہیں ساتھ ہی تھائیلنڈ کے کئی ناغرک ابھی بھی اسرائیل کے اندر فنسے ہوئے ہیں اور تھائیلنڈ سرکار نے آگرہ کیا ہے اسرائیل سے کہ اس کو وہ وشش اڑانے آئیوجد کرنے کی عنومتی دی جائے تاکہ وہ اپنے ناغرکوں کو سرکشت وہاں سے نکال سکے اور اس کے لیے وہ تمام انتظام جو چرچا ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ میں کی جا رہی ہیں لیکن جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ گیارہ لوگ ابھی بھی بندھک ہیں کئی لوگ ابھی بھی کانفلک زون کے اندر فنسے ہوئے ہیں اس کے اوپر بیان کا انتظار کیا جا رہا ہے اسرائیل سرکار کی طرف سے کیا کچھ کہا جاتا ہے ویدیشی ناغرکوں کو لے کر اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ دنیا کے تمام ملکوں کے اندر خاص طرح پر ان کی رازدھانیاں کے اندر اس چیز کی چنتہ ہے کیونکہ اسرائیل کئی لوگ جاتے ہیں بہت سارا بڑا ٹیکنیکل ہب ہے ٹیکنالوجی ہب ہے اسرائیل اور ایسے میں کئی لوگ جس طریقے کا سرپرائز اٹیک ہوا لوگوں کو اندیشہ بھی نہیں تھا اس لئے کئی لوگ وہاں پر پھنس گئے تھے اور اب ان کو سرکشت نکالا جا رہا ہے کئی لوگ ابھی بھی افراد تفریب میں لاپتہ ہیں اور ان تمام لوگوں کا جس طریقے سے جو آپریش پلان بنایا گیا لاپتہ لوگوں کو پتالاش کرنے کے لیے تاکہ اس میں ویدیشی ناغرکوں کا بھی پتہ لگایا جا سکے کہ آخر وہ کہاں ہیں کہیں ان میں کوئی بندگ تو نہیں ہے تاکہ ان کو سرکشت ان کے پریبار والوں کو اور ان کے جو دیش کے ادھکاری ہیں ان کو یہ بتایا جا سکے بلکل ہم پربودیال صاحب آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اس سیچوئیشن کے بیچ میں جبکہ بنجام ان نتینیہ ہو یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم زمین دوز کریں گے سب کو ہم ایک طرح سے حماس کو نستن آبود کریں گے ان سب کے بیچ امریکہ جیسے دیش فرانس جیسے دیش یہ کیا بھومی کا نبھا سکتے ہیں یو این کی اب ایسے موقع پر کیا بھومی کا ہو سکتی ہے دیکھیں یہ سب دیش جو ہے وہ حماس کی بندہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن اس سے اسرائیل کی جو حالہ کی مشکلات ہیں وہ نہیں ختم ہوں گی اسرائیل کہیں زیادہ طاقت وارے حماس کے اسرائیل بہت بمبارا جی میں واپس آؤں گا پربودیال صاحب کے پاس کچھ تقنیقی دکت ہے لیکن سوابھاوک طور پر ان دیشوں کی جو سٹریٹیجی ہے فیلال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن صرف اتنا کہنے سے ہی بات بنتی ہے کیا کیونکہ بہت سے دیش ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں لیکن کیا اس اس طرح پر مدد ملی ہے اور اگلی بات یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میں عاشق سجنہار صاحب آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی دیش جو ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے وکاس شیل دیشوں میں شامل ہے وکست دیشوں میں شامل ہونا چاہتا ہے مہتوکہ کانگشائے ہیں امیدیں ہیں لوگوں کی کیا ایک بے وجہ کی وار میں علجنا چاہے گا جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر آپ مجھے ایک اجازت دیں راموہن تو میں یہ یوکرین کے بارے میں بتاؤں گا دیکھیں یوکرین ٹھیک ہے آپ نے کہا جو بہت ہی چھوٹا دیش ہے اور روس کے سامنے تو کسی حالت میں وہ نہیں ٹک سکتا ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے پرانتو ٹھیک ہے یہ یوکرین کی لوگوں کی ہمت ہے اس کی لیڈرشپ کی ہمت ہے جو وہ اب پانچ سو نبے دن اس سے اوپر ہو گئے ہیں اور تب جنگ چل رہی ہے پرانتو اس میں جو پشچمی دیشوں کا ساتھ ہے بہت ہی مہتپون ہے اس کو ہمیں نکار نہیں سکتے ہیں کسی بھی حالت میں کیونکہ جو وہ ان کو ویپن سپلائی کر رہے ہیں اگر ویپنز وہ نہیں آتے تو میرے بیچار سے یہ جو ید ہے روس کا اور یوکرین کا یہ کچھ سبتہ یا کچھ مہینے کے بعد ایک دم ختم ہو جاتا کیونکہ یوکرین ریزسٹ ہی نہیں کر پاتا تو اسی لیے وہاں پر ان کی اپنی عرصہ وسطہ پر بہت برا اثر پڑا ہے امریکہ میں یورپ میں جاپان میں پرانتو پھر بھی وہ یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں اور دوسری بات جو آپ نے پوچھا جو کیا یہ اور جو دیش ہیں دیکھئے ان کی اپنی جو عرصہ وسطہ ہے ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں سے چاہے وہ کوویڈ نائنٹین پینڈیمک ہو روس یوکرین کانفلکٹ ہو تو ان سبھی وکسد دیشوں کی عرصہ وسطہیں بھی بہت چر مرا رہی ہیں تو اسی لیے وہ کسی پروک شروپ سے سہایتہ نہیں کر پائیں پرانتو ڈپلوماتک پولٹیکل مورل سپورٹ اور سیوکت راش سنگ میں جو اس کے اوپر اب آج بات چیت ہوگی کل بات چیت ہوگی اس کے اوپر ایک ریزولیوشن جو نکالا جائے گا کنڈیم کیا جائے گا تو اس میں یہ سبھی جو دیش ہیں یہ پوری طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہیں گے مرے خیال سے اسرائیل کو اتنا زیادہ کچھ وہ جنگی سامان کی آوشکتہ نہیں ہوگی جو ان دیشوں سے وہ اپکشا کرے اس کے پاس اپنے آپ یہ تیاری ہوگی میرے خیال سے ابھی اس کو کیول ڈپلوماتک اور پولٹیکل سپورٹ کی آوشکتہ ہے جو کی یہ والے جو دیش ہیں یہ پوری طریقے سے دیں گے پرانتو پروک شروع سے کسی پرکار کا نہ تو اسرائیل ایکسپیکٹ کرے گا نہ یہ دیش آگے سامنے آئیں گے بلکل لیکن کیے گی سنا صاحب اسی سوال کو اگر میں دوسرے پہلو پر لے جاؤں کہ چاہے قطر کی بات ہو اومان کی بات ہو سیریا کی بات ہو یہ بھی ایسے دیشیں جن کی آرت وعبستہ بہت مضبوط نہیں ہیں کیا یہ یہ جوکیں مول لیں گے کہ اسرائیل کے سامنے کھل کر سامنے آئیں دیکھیں رامان جی میرا ایسا ماننا ہے کہ کوئی بھی کیونکہ یہ جو دو بھاڑ آپ دیکھ رہے ہیں پورا جو آپ ویسٹ ایشیا میں دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ادردن ایران نے تو سپورٹ تو کر دیا ہے بھر کھل کے آنا بڑا مسکل ہے اور اس کا قارن ہے اس کا قارن ویری سمپل ہے کہ دیکھیں حماس جو ہے پورے مسلم ورلڈ میں یا تو مسلم ورلڈ جو ان کا اوائی سی کا جو گٹن میں نے بتایا وہاں سے ہی ہوا تھا علمسکہ موس کے بعد انسیڈنٹ کے بعد یدی ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ مسلم ورلڈ کا لاسٹ یہ ہے دیکھیں لوگ وہاں پر گیمیں چلانا چاہتے ہیں کرکٹ لے جانا چاہتے ہیں اپنی ارث ویوستہ کو بدلنا چاہتے ہیں پورا امریکہ کے اندر میں جو ارث ویوستہ کا بہت بڑا جو اسرائیلیوں کا بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا دین ہے کنٹرول ہے تو نہ تو اسرائیل کو کسی کی مدد چاہیے جیسا سجندہ صاحب نے بتایا ان کو کسی چیز کی جرورت نہیں ہے اس لڑائی کو لینے کے لیے اور یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے اور جیسا میں تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں دیوے جی صاحب سے دیکھئے پورا ائر سپیس جو ہے جو ہم بات کرتے ہیں گاجہ سٹرپ وہ اسرائیل کے پاس میں ہے اسرائیل میڈیٹیرین سی سے ٹوٹل بلوکٹ کر سکتا ہے اور وہ آپ دیکھیں گے جب جمعی دوست کی بات ہوتی ہے نا نا چاہتے ہیں اس کو نہیں ایسا نہیں ہے یہ کتنے دیر تک لبنان کر پائے گا وہ مجھے نہیں پتا ہے مگر پروک شروپ میں کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہونی تھی میرے نسار یہ تھوڑا پہلے ہو گیا کیونکہ میری بجیر ریڈنگ تھی کہ یہ چیز ہونی والی ہے جس طرح سے اسرائیل کے اندر میں پرستیتیاں بنی ہیں نیتی نیوانو صاحب رائٹ ونگ ہیں وہاں ڈیوائیڈ ہے پھاڑ ہے موساد کبھی فیل نہیں کیا ہے ابھی بھی فیل نہیں ہوا ہے سپٹمبر میں ریپورٹ سیس کے مگر اس کے ایکشنز نہیں ہوئے ہیں یادی آپ سروڑ گئے ہوں سروڑ وہ جگہ ہے جہاں پر پولیس آپسنوں کو مار دیا گیا ہے اور وہ جب ان کا چینج آب ڈیوٹی تھا تو یہ اتنی بڑی جو چوک ہوتی ہے یہ چوک نہیں کہ ان کے من نہیں تھے مر جو دو پھاڑ ہو رکھا ہے اسرائیل کے اندر بھی جو مگر اب ایک جھوٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی ایگزسٹنس کا سوال ہے جو ینگ جنریشنز ہیں اور اول جنریشن بہت فرق ہے اور یہ ینگ جنریشنز تو کچھ ابھی ایسا ہی بات کر رہے ہیں وہ ملٹری بھی جوان کرنا چاہتے ہیں وہ ریزروس نہیں بننا چاہتے ہیں مگر اسرائیل کے اندر بھی بہت ساری چیزیں نائن کے اندر میں جو چیزیں ہوئی ہیں اب آپ دیکھئے انڈیا کا بھی ایک فٹ پرنٹ ہے نا ہائیپا فورٹ ہائیپا فورٹ ہم بھارت تو انپرنٹ ہے نا وہاں پر ہماری آڈانی گروپس کی ہم ہائیپا فورٹ کو وہاں پر ہیں ہم چیزیں بہت تیجی سے بدل رہی ہیں اسرائیل کے اندر بھی اور پورے مسلم ورلڈ میں اور ویسٹ ایشیا میں تو یہ یہ جیو پولٹیکل چینجز ہیں جیسے ٹرانس اٹلاٹک میں آپ نے دیکھا کوئی کہہ رہا تھا کہ پانچ دن کا بار چھے دن کا بار میرا اس سمیں بھی ماننا تھا کہ وہ ایک فروزن کانفلیکٹ ہے اور ریشیا اس کو کرنے نہیں دے گا ریشیا کی لمبی جنگ ہے پوٹین صاحب کو بچے نہیں ہیں وہ جو ویسٹن میڈیا کا نیرےٹیو ہے کہ پانچ دن کا لڑائی تھا بہت بڑا دیس ہے یہ ایک سلی نیرےٹیو ہے ان کو اور بھی لمبے سمیں ابھی تو آٹک میں جانا ہے فاریسٹ میں جانا ہے تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کو انڈو پیسپک میں آنا ہے آنے والے سمیں میں ہم فرڈ ڈویٹ میں بیٹھیں گے انڈو پیسپک کے اوپر میں تو ویسٹ ایشیا میں ابھی آئے ہیں اور دیکھئے بہت بڑا ریٹیلیشن آئے گا آپ کر کے گاجہ پٹی کے اندر میں بلکل ریٹیلیشن آئے گا لیکن جی جی دویدی صاحب کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر لوگ یہ خاص طور سے بھارت کے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک تو ایک سنٹیمنٹ کے آدھار پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی زمین فلسطین کی ہے پرانے فلسطینیوں کو ہٹایا گیا ان کو بسایا گیا پھر یہ مالک بن گئے یہ سنٹیمنٹ کے طور پر یہ بتانے کی کوشش کی جارہی کہ نہیں فلسطین کی زمین فلسطین کے پاس لینی چاہیے اور اس نیریٹیو کو پاکستان بھی کہیں نہ کہیں کہنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں سر آپ کے پاس واپس آتا ہوں بڑی خبر اس وقت مل رہے ہیں بھارت کے سمرتن کا اسرائیل آبھاری ہے اسرائیل کے راجدود کا یہ بیان آیا ہے بھارت میں اسرائیل کے راجدود کا بیان آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے سمرتن کے لیے اسرائیل بھارت کا آبھاری ہے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی نے ٹویٹ کر کے سب سے پہلے یہ لکھا تھا کہ بھارت ایسے سمائے میں پیڑت لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے بعد اب اسرائیل کے راجدود کا بیان آیا ہے اور اسرائیل کے راجدود کا کہنا ہے کہ بھارت کے سمرتن کے لیے اسرائیل آبھاری ہے پردھان منتری موڈی کے سمرتن سے ہم اتسائد بھی ہیں اور ان کا آبھار بھی جتاتے ہیں اب میں دویدی صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں کیونکہ پاکستان بھی اسی نیریٹیب کو گڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ زمین فلسطین کی ہے اور ان سے لے لی گئی چھین لی گئی دوسری طرف جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو افتتو کی لڑائی ہے اگر یہ لڑائی اسرائیل کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑا کمزور پڑتا ہے تو یہ ان کے ایکزسٹنس پہ سوال اٹھ جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دونوں طرف سے سنٹیمنٹ گڑھے جا رہے ہیں ان میں پہلا وارہ جس میں میں نے فلسطین کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے ان کے پاس کوئی گنجائش ہے اسرائیل کو واپس بھیجنے کی اسرائیل کو پیچھے دھکیلنے کی دیکھئے سب سے پہلے تو جو ابھی اسرائیل اور آماس کی بیچ میں ہو رہا ہے اس کی ہم یکرین کے ساتھ کلنا نہیں کر سکتی یہ بہت دو الگ پہلوں ہیں وہاں لڑائی دو دیشوں میں ہو رہی ہے یہاں لڑائی ایک آتنکی اور ایک دیش میں ہو رہی ہے اس لئے کوئی کلنا نہیں دوسری بات ہے کہ ہاں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ پیلیسٹین کا ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ حق بنتا ہے تو اس کے بعد بہت بدلاؤ آ گئے ہیں اور ابھی آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ازرائیل نے ایراب کے ورود پانچ لڑیا جیتی ہے پر وہ شانتی نہیں لے پائے کیونکہ اگر یود جیت بھی جاتے ہیں تو شانتی نہیں بہال ہوتی ہے کیونکہ یود کا آکار بدل گیا ہے اور زیادہ جو اسرائیل ہے وہ ٹیررزم کے ساتھ ابھی جوج رہا ہے تو اس لئے میں تین باتیں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹیررز ہوتا ہے اس کو ایک بندوق چاہیے کچھ گولیاں چاہیے یا فیدائی نے پوری دنیا کو سند کر دیا ہے تو حملے کو انجام دینے والے حماس کے دیشتگردوں کی کائرانہ کرتوت نے عرب جگت کو ہی دو پھار کر دیا ہے سعودی عرب اور یو اے ای جیسے عرب دیشوں نے بھی حماس کے سمرتن پر چپی ساتھ رکھی ہے یو اے ای نے تو دو قدم آگے بڑھ کر اسرائیل میں مارے گئے لوگوں کے پرتی سمویدنا تک جتا دی وہیں بھارت اور امریکہ جیسے دوست دیش بھی مشکل کی اس گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں خبر ہے کہ بندھک بنائے گئے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اسرائیل نے مسلم دیش مصر سے مدد مانگی ہے اب سوال ہے کہ کیا اسرائیل کی جنگ میں مسلم دیشوں میں دو پھار ہو چکا ہے دو دھڑے بن چکے ہیں کیا حماس کے نام پر مسلم دیشوں کی ایک جھٹا خطرے میں پڑ گئی ہے انہی سوالوں پر ہم اپنے وشیش مہمانوں کے ساتھ چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو مہا یدھ پر پانچ بڑے اپ ڈیٹ بتاتے ہیں پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے بندھکوں کو چھڑانے کے لیے اسپیشل ٹیم کا گھٹن کر دیا ہے یہ اسپیشل ٹیم بندھکوں کو چھڑانے کا کام کرے گی دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے جوابی حملے میں اب تک چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسرائیل کے دعوے کے مطابق مارے گئے سبھی ہماس کے آتنگبادی ہیں تیسری بڑی بات ہماس کے حملے کے جواب میں اسرائیلی بیمانوں نے ڈیڑھ سو ٹکانوں پر بمباری کی ہے وہاں پر بم گرائے ہیں چوتھی بڑی بات ہماس کے حملے میں اب تک اسرائیل کے تین سو لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا گیا ہے اور پانچ بڑی بڑی بات اور بڑا بڑیٹ یہ ہے کہ ایجپ میں دو اسرائیلی ناغرکوں کی ہتیا کی بھی پوشتی ہوئی ہے ہم اسرائیل ہم ملخمہ نہیں بمبصہ نہیں بسوڑین بملخمہ ابوکر خمس پتخ قد قررنا ان نضع حدا لكل ذلك بعون الله لیفهم العدو انه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب فوقشتی هو اسرائیلour موسیقی 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 سوائیں جہاں سے ہمیں گئے مجھے 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 ایک مجھے ایک 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 نسیج کے سلیڈری پہنے اور اور میں ایک ایک پہتے ہیں اور میں نے ایک پہتے ہیں چاہاں پہتے ہیں ڈیسیلتہ ڈیسیلتہ بموقדי החدیرہ مرצועت آزا لشتח מדינת ישראל הכוחות הרגوا بشتח מאות מחבלים יש لחימה وقربות ایروיים لخیلوت اور اس وقت ایک بڑا بریٹ یہ مل رہا ہے کہ ہماس پر اسرائیل کا جوابی حملہ جاری ہے گازہ پٹی میں زبردست یہ سٹرائک ہو رہی ہے گازہ سے سٹے شہروں کو اسرائیل کھالی کرا رہا ہے ناملکوں سے کئی علاقے کھالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے گازہ سے لگی ہوئی چھپیس سے زیادہ بستیاں اس میں شامل ہیں جنہیں کھالی کرنے کے لیے اسرائیل کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے ہماس پر اسرائیل کا حملہ ابھی اور تیز ہوگا اس بات کا سنکیت اسی سے مل رہا ہے کیونکہ کئی علاقے جو گازہ سے سٹے ہوئے ہیں ان علاقوں کو کھالی کرنے کے لیے اسرائیل نے کہا ہے ناغرکوں سے کہا گیا ہے کہ آپ ان علاقوں کو کھالی کر دیں کیونکہ یہاں پر ودھنس اور زیادہ ہو سکتا ہے اور اسی سے لگ رہا ہے کہ اب یہ حملے اور تیز ہوں گے اور ہماس آتنگیوں کے خلاف جاری آپریشن آئرن سوڈ کے بیچ اسرائیلی سینا نے آتنگی حملے کے شکار ہر اسرائیلی تک پہنچنے کے لیے فختہ پلان بنایا ہے اور اس پلان پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے اس کے تحت جہاں بندکوں کو چھڑانا پیڑتوں کو ان کے پریواروں سے ملانا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ناغرکوں کے ہر اپہرن کرتا کا پتا لگا کر اسے سزا دینا بھی اس پلان میں شامل ہے اور اس کے لیے سینا کے میجر جنرل رینک آدھکاری کے گوائی میں ایک وشیش سینکت کمانڈ ٹیم بنای گئی ہے یہ ٹیم اگوا لوگوں ان کی پہچان اور اپرن کرتاؤں سے جڑی تمام جانکاریوں کو آئی ڈی ایف پولیس سمیت انی ایجنسیوں کی مدد سے جھٹائے گی اور اس کے علاوہ لاپتہ لوگوں کو ان کے پریجنوں کی سہائیتہ کے لیے وشیش سہائیتہ کے اندر بھی بنایے گئے ہیں اور ان سینٹرز پر یہ کام کیا جا رہا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسرائیل کا پلان فائیو کیا ہے پہلا بندکوں کو چھڑانے کے لیے ایک سپیشل ٹیم بنا دی گئی ہے دوسرا میجر جنرل کی اگوایی میں یہ سپیشل ٹیم کام کرے گی ہر اپرن کرتا کا پتہ لگایا جا رہا ہے یعنی کی کڈ نیپر کے بارے میں ڈیٹیل جھٹائے جا رہے ہیں ہماس کے ہر کڈ نیپر کو اپرن کرتا کو سزا دینے کا بھی پلان ہے لاپتہ لوگوں کے لیے وشیش سہائیتہ کندر بنائے گئے ہیں اور ان سہائیتہ کندروں کے ذریعے جو لاپتہ لوگ ملیں گے ان کو ان کے پریباروں سے ملوایا جائے گا اس کے لیے وشیش روپ سے تیاری کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ پرنائے اپادیا اس وقت ہمارے ساتھ نیوز روم سے سیدھے جڑے ہوئے ہیں پرنائے یہ کس طرح کا پلان ہے کیونکہ ابھی تو پہلی چنوٹی یہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ بندھک ہیں جس میں کئی دیشوں کے ناغرک ہیں جو بندھک بنائے گئے ہیں صرف اسرائیل ہی نہیں ہیں تو ان کو چھڑانا اور اس چھڑانے سے پہلے ہی یہ پلان بنا لینا کہ کڈنپرز کو بھی سزا دیں گے یہ کس طرح سے ایکسکیوٹ کریں گے دیکھئے اسرائیل کے سامنے ایک بڑی چنوٹی اس سامنے اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی ہے کہ وہ زمین کے اوپر کتنی افیکٹیونس کے ساتھ کاریوائی کر رہا ہے کیونکہ ابھی بھی کئی علاقے جو ہیں وہاں پر حماس کے لڑاکے ہیں کئی لوگ لاپتہ ہیں کیونکہ بہت افرا تفری ہوئی محس 24 گھنٹے کے بھی تر لیکن کچھ گھنٹوں میں جس طریقے کا وار اسرائیل کے اوپر ہوا تھا اس کے بعد بہت افرا تفری تھی کئی لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں ان کے پریبار جن پریشان ہیں اور ایسے میں اسرائیل نے جو بڑا پلان بنایا ہے اس پلان کے اندر نہ کیول لاپتہ لوگوں تک پہنچنا ہے کیونکہ اسرائیل کے بہت سارے سینک لاپتہ ہیں آئیڈی ایف کے جو لوگ ہیں وہ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں تو ایسے میں اسرائیل کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کیول ان لاپتہ لوگوں کو یعنی جو بندی بنے ہیں جو بندھک سنکٹ میں ہیں اپران جن لوگوں کا ہوا ہے ان کا پتہ لگائیں بلکہ انہوں اپران کرتاؤں کی بھی پہچان بہت مہتپون ہو جاتی ہے تاکہ یہ جو ایفیکٹیونس ہے زمین کے اوپر جو اس کی کاریوائی کی ایفیکٹیونس ہے وہ نظر آ سکے اور اسی لیے یہ جو پلان بنایا گیا اس کے اندر ایک ملٹی ایجنسی کورڈینیشن سینٹر تیار کیا گیا ہے جس کے اندر اسرائیل کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز پولیس ایجنسیز اس کے علاوہ جو اس کا ڈیٹا سینٹر ہے اس کے پاس جو کچھ جانکاریاں ہیں ان میں فیشل ریکنیشن کی جو ٹیکنیکل سہائتہ ہے وہ بھی لی جا رہی ہے جس کسی کیمرے کے اندر کوئی شکل قید ہوئی ہے اس کے آبھار اس ویکٹی کی پہچان کر کے اس جگہ تک سٹرائک کیا جائے گا آپ جانتے ہیں حرام کی اسرائیل ہمیشہ یہی چیز کہتا ہے کہ اس پر وار کرنے والے ویکٹی کو وہ ڈھونڈ کر ختم کرے گا اس کے لیے وقت چاہے جتنا لگے اور اسی سٹرٹیجی کو وہ فیلحال آگے بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سہائتہ کے اندریای جو سپیشل ٹاسپورٹس بنائی گئی ہے اپرن کرتاؤں کو کی پتہ لگانے کے لیے اور ساتھ ہی اپرن کے شکار ہوئے لوگوں کو چھڑانے کے لیے کیونکہ جو زمین کا کلیرنس ہے وہ اس میں ایک بڑی چنوٹی اسرائیل کے لیے بنا ہوا ہے ایک ایک کر کے علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے خاص طور پر گازہ پٹی کے علاقوں کے اندر اور جو 26 بستیاں ہیں گازہ پٹی کی جو بار لگی ہوئی ہے اس علاقے سے یعنی اسرائیل اور گازہ پٹی کے بیچ میں جو بارڈر فینسنگ لگی ہوئی تھی جس کو توڑنے کی کوشش کئی جگہ پہ کی گئی ہے اس کے بعد حماس کے لڑا کے اندر داکھے دوئے تھے تو اس کے نزدیک کے کئی علاقوں اور بستیوں کو خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ جو ملٹری آپریشن ہے وہ چلایا جا سکے اور اسی لئے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سرکشستانوں کے اوپر پہنچ جائے اور اتنا ہی نہیں ایک چیز اور اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ باقاعدہ ایرابک کے اندر میسیجز ریلے کر رہے ہیں گازہ پٹی کے اندر بھی جہاں وہاں بھی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شیلٹرز میں جو ڈیزگنیٹڈ شیلٹرز ہیں وہاں چلے جائیں تاکہ وہ حماس اور اس کے ٹھکانوں کے اوپر کاریوائی کر سکے تو اسرائیل کے یہ جو بڑی کاریوائی اس سمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اسی کے ڈیٹیلز ہم تمام ڈیٹیلز آپ کو ساجہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے کی تصویریں اس سمیں اسرائیل سے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اسرائیل لگاتار حماس سے خلاف حملہ کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ کیول اپنی سیماوں سے باہر نہیں جا رہا بلکہ اپنے علاقے کے اندر بھی وہ ایک فلش آؤٹ آپریشن چلا رہا ہے یہ جو فلش آؤٹ آپریشن ہے اس فلش آؤٹ آپریشن کے تحت جو حماس کے لڑا کے اندر داخل ہوئے تھے ان کے قبضے والے علاقوں کو تو خلی کرائے ہی جا رہا ہے بلکہ حضب اللہ قبضل پرنائے آپ ساتھ رہیے ہیں اور آپ سے آگے بھی ڈیٹیلز حاصل کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹارڈ کیکے سینہ صاحب ہیں جوائن کر رہا ہے ہمیں بہت بہت سواغت کیکے سینہ صاحب آپ کا میجر جنرل ریٹارڈ جی جی دویدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواغت جی جی دویدی صاحب آپ کا پربہ دیال جی جو ایکس ڈپلومیٹ ہیں ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے صرف آپ کا عشق سجنہار صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں اور سب سے پہلے میں سجنہار صاحب اس وقت آپ کے پاس ہی آنا چاہتا ہوں اور آپ کے تجربے کے آدھار پر وشیش روپ سے جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کا اسٹین کیا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مصر سے مدد بھی مانگی گئی ہے بندکوں کو چھڑانے کے لیے تو وہ جو ایک جڑتہ پہلے عرب کنٹریز میں ہوتی تھی کیا حماس کے اس بروٹل اٹیک کے بعد وہ ایک جڑتہ بھی اب نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں راموہن جی کیونکہ دیکھیں پچھلے کچھ سال ہیں اس میں بہت انترہا ہے بہت تبدیلیاں آئی ہیں اسرائیل اور بہت ساری عرب دیشوں کے سنبندوں میں آپ نے دیکھا ہے یہ جو ابراہم ایک اور جو راجپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کیے تھے تو یو ای کے ساتھ ان کے جو راجنیک رشتے ہیں سنبند ہیں وہ نارملائز کیے گئے بہارہ ان کے ساتھ نارملائز کیے گئے جارڈن ایجپٹ وغیرہ کے ساتھ تو پہلے ہی ان کے نارمل تھے اور اس کے ساتھ ابھی دیکھئے اس جو سنبند ہیں ان کو اور بہت تیزی سے آگے لے جایا گیا ہے اور یہاں تک کہ یہ آئی ٹو یو ٹو وہاں پر ایک پلیٹفورم بنا ہے جس میں اسرائیل ہے یو ایس اے ہے یو اے ای ہے اور بھارت ہے یہ چار کا پلیٹفورم ہے آپ نے دیکھا ہوگا جی ٹوینٹی کے مارجنز پر ایک انڈیا میڈلی اسٹ یورپ اکنومک کوریڈور اس کو بھی آگے لے جایا گیا اس کو بھی سوکرتی دی گئی اور اس میں یہ کہا گیا جو بھارت سے جو بھی ہے بیاپار ہے وہ یو اے ای میں آئے گا سعودی ریبیا میں آئے گا اس کے بعد اسرائیل اور جارڈن اسرائیل کے بہت سارے ایسے کھاڑی کے دیش ہیں جو کی ویسٹ ایشیا کے دیش ہیں پھچم ایشیا کے جن کے ساتھ ان کے سنبند بڑے اچھے ہوئے ہیں پرنتو پھر بھی اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جسے بھارت نے بھی اس کو حماس کے حملے کو دیکھا ہے اس کو ایک آتنکی حملے کا انہوں نے وہ دیا ہے سنگیان دیا ہے تب ہی بھارت نے بھی اسرائیل کو پھول کرتا ہوں اس وقت ایک بڑا اپ ڈیٹ یہ مل رہا ہے بڑی جانکاری یا بڑی خبر حماس کے حملے میں پورو ساکر سٹار کی موت ہو گئی ہے حماس کے حملے میں لیور ایسیولن کی موت ہو گئی ہے پورو ساکر سٹار ہیں ایسیولن اور حماس کے حملے میں لیور ایسیولن کی موت ہو گئی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لیور ایسیولن نہیں رہے حملے میں پورو ساکر سٹار کی موت ہوئی ہے حماس نے اٹیک کیا تھا اور حماس کے حملے میں ان کی جان چلی گئی ہے لیور ایسیولین کی موت ہو گئی ہے پورو ساکر سٹار لیور ایسیولین کی موت ہو گئی ہے یہ بڑا اپڈیٹ ہے لیکن میجر جنرل کی کہ سنا صاحب گولیاں تو چہرہ دیکھ کر برسائی نہیں جا رہی راکٹ کے حملے بھی چہرہ دیکھ کر نہیں کیے جا رہے چاہے مہلائے ہوں بچے ہوں سب کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت کی سیچویشن جب آپ دیکھ رہے ہیں اور الگ الگ کنٹریز کے رییکشن دیکھ رہے ہیں کون سے دیش ایسے ہیں جن کے رییکشن آپ کو چونکا رہے ہیں خاص طور سے میں اگر ارب کنٹریز کی بات کروں تو دیکھیں جو چیزیں ہیں ویسٹ ایشیا کے اندر میں جو جنجرنگ چل رہا تھا اور چل رہا ہے جو جیو سٹرٹیجک کی انہوں ایونٹس چل رہے ہیں جس میں پہلے جسن جناف صاحب نے بتایا یو ٹو آئی ٹو کا تو ہی ہی ہے اس کے علاوہ جو سعودی ایرابیہ کا سب سے بڑا روہ ایم بی ایس وہ پورے کے پورے پرکریا کو چینج کرنے کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ازرائیل کو ریکنائز کرنے ہی والا ہے دو ہفتوں کے بیچ میں میرا آخ لن تھا کہ یہ سید ریکنائز ہو جائے گا اس کے پہلے جو تتوے ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ ویسٹ ایشیا میڈلسٹ میں کسی طرح سے بھی سانتی ہو اور چیزیں بدلیں کیونکہ دیکھیں یو اے ای جیسے میرے کو نہیں چوکا تھا سعودی ایرابیہ کس طرح سے سانت کر رہا ہے مجھے نہیں چوکا رہا ہے کیونکہ پرستیتیاں بدلی ہیں ان کی سروائیویلٹی ڈیپنڈ کرتی ہے کہ اسی راستے میں وہ ٹریول کریں جو ازرائیل کو ریکنیشن ملنے والا تھا تو وہ تتوے ہیں اس میں آپ کے ہارڈ لائنرز ہیں تو یہ جو فیدائن اٹیک کہیے جو اس کو آپ کہیے کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے حماس کو کوئی ایسا ریکنیشن نہیں ہے ایجیب بھی اس کو نہیں ریکنیشن کرتا اس کو مدد نہیں کرتا ہے ہاں اس کو آج ہجباللہ کر رہا ہے لیبنان سے یا جو انہوں نے راکٹس بنائے خاص کر کے ڈیک آف ہیلی اس اب میں جو انہوں نے بنائے ہیں پانچ ہزار راکٹ اور ہجباللہ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ پانچ ہزار راکٹ بنائے یہ راکٹ سولت سترہ کلومیٹر کے اپسلوٹلی یہ جس کو کہہ دے کروڈ سسٹمز ہیں مگر انہوں نے اتنی تباہی ڈالی ہے اس طرح کے ٹیررسٹ اٹیک یدی کرتے ہیں فیدائن اٹیک آپ نے بتایا چھبیس بستیوں کو وہ خالی قرار ہے میرا یہ ماننا ہے جو نتنی جو صاحب نے کہا ہے جو انہوں نے چھوڑا تھا دوہزار پانچ کے سمیہ گاجہ سٹرپ کو دوہزار چھے کے بعد انہیں اور دوہزار سات میں ہماس میں وہاں پہ بہت پولٹیکلی اور ملٹری ملٹری بھی پانچ ہزار لوگ ہیں وہاں کے خود جو ٹوپنٹ تئیس لاکھ لوگ رہتے ہیں ہماس کو پورا سپورٹ نہیں ہے تو یہ جو ریٹریبوشن ہوگا تو میرے خواب سے وہ جمین دوست کر دیں گے ختم کر دیں گے اور ری اکوپیشن ہوگا یہ آپ لے کر چلیے گاجہ بینک اس بات پر جب فوکس کر رہے ہیں کہ الگ الگ دیشوں کا ری اکشن کس آدھار پر آ رہا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہاں سے ہماس مضبوط ہو کر ابرا اور ابھی انہوں نے اس کی مدد کر دی تو پھر آگے نقصان ان کو ہو سکتا ہے کیونکہ آتنگواد میں کوئی دھرم نہیں ہوتا وہ دھرم کے آدھار پر آتنگواد تو پھیلہ سکتے ہیں لیکن ان کا اپنا کوئی دھرم ایمان نہیں ہے ان سب کے بیچ تھائیلینڈ کے پردھان منتری کا بڑا دعویٰ بڑی خبر اس وقت کی ہماس نے گیارہ تھائی ناغرکوں کو اگوا کیا ہے تھائیلینڈ کے پرائم منسٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تھائیلینڈ کے گیارہ ناغرکوں کو اگوا کیا ہے اور ہماس کے آتنگوادیوں نے گیارہ تھائی ناغرکوں کو اگوا کیا ہے اس سے پہلے ہم نے تصمیر لکھی کہ جرمنی کی مہلہ کے ساتھ کس طرح سے بربتہ کی گئی اور اب یہ جانکاری اس وقت مل رہی ہے کہ گیارہ تھائیلینڈ کے ناغرکوں کو اگوا کیا گیا ہے گیارہ تھائی ناغرکوں کے اگوا کرنے کی جانکاری وہاں کے پردھان منتری نے دی ہے تھائیلینڈ کے پردھان منتری نے یہ دعویٰ کیا کہ گیارہ تھائی ناغرکوں کو اگوا کیا اور ہماس نے اگوا کرنے کا کام کیا ہے جی جی دویدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی جی دویدی صاحب حماس کا اس وقت ادیش آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اگر ان کا ادیش یا اسرائیل کو کیول نقصان پہنچانا ہوتا تو دوسرے دیشوں کے ناغرکوں کو تو کم سے کم چھوڑا جاتا چاہے جرمنی کی مہلہ ہو جیسی تصویریں سامنے آئیں اب تھائیلنڈ کے ناغرکوں کی جانکاری کئی اور دیشوں کے ناغرک ہیں ان کو بھی اگواہ کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا ان کے انٹینشنز ہیں کیونکہ اگر آپ تھوڑے اتحاس کے پندے پلٹیں تو تصویر کافی صاف ہو جاتی ہے کیونکہ جب اندیس اٹھ سالے میں اسرائیل بنا تو سبھی عرب دیشوں پیلسٹین کے ساتھ تھے اور کچھ ہی دن بعد پندرہ جون کو اندیس اٹھ سالے میں اسرائیل بنا تو اسی سمیہ سبھی عرب دیشوں نے اس پر حملہ کر دیتا تو ایک جوٹ تھے اس کے بعد چھپن کے لڑائی ہوئی نائنٹین سکسٹی سیونن سیونٹی تھری ایٹی ٹو تب تب یہ سبھی دیش اس کے ساتھ تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑی ٹھوڑی ٹریٹی سائن ہوئی جیسے کہ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں کیم ڈیویڈ ہوا نائنٹین نائنٹین میں اس لئے اکارڈ ہوا تو کیا ہوا کہ یہ جو عرب کی جو ورلڈ کی دنیا ہے یا دیش ہے وہ دو پھارڈ میں وہ گئے ہیں ابھی یہ حاماس ہے یہ انیس ستاسی میں سا سنگاتھن ہوا تھا اور یہ گادہ بٹی میں ان کی جو ابرے اور دو ہزا پانچ میں انہوں نے ستہ میں آئے الیکشن جیتے ہیں ستہ میں آئے ابھی یہ حاماس جو ہے یہ ایک بہت ہی خونکار آتن کی گروپ ہے اور اس کے جو ابھی یہ ٹیک کی ہے اس میں تین مدے ہیں پولٹیکلی دنیا کو بتانا کے دیکھو پیلسین کا جو مدہ ہے ابھی یہ تھنڈا نہیں پڑا ہے ابھی تک یہ مدہ جو ہے زندہ ہے دوسرا ہے کہ ازرائیل کو بتانا کے دیکھو ہم بھی آپ پر حملہ کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے حملہ کیا یہ بہت ہی پلان کے ساتھ کیا ہے پہلے راکٹ دا گئے اس کے بعد ان کے جو ٹیرسٹ ہیں وہ اندر گئے اور پھر انہوں نے اتنا نقصان پھوچایا بندی بنائے تو یعنی کہ وہ بارگن کریں گے جتنے یہ بندی بنائے ہیں ایک ایک بندی کے لیے بارگن ہی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ پہلے کچھ سمائے پہلے ایک جو سولجر تھا ایک سپاہی تھا ازرائیل کا اس کے بدلے ایک ہزار جنہوں نے حماس کے بندی چھوڑے تو اس لیے بارگنی ہوگی تیسرا جو بہت مدہ ہے کہ عرب ورلڈ کو دکھانا کہ دیکھو آپ اس مدے کو بھولیے مت یہ مدہ جو ہے ابھی بھی یہ بالکل گرم مدہ ہے اس پر ہم نے اپنی ہاتھ نہیں مان سکتے ہیں تو اس لیے آپ دیکھویں گے کہ عرب دیشوں میں ابھی کچھ دیش جو ہیں وہ اس کی پوری حمایت کا دے چاہے ایران لے لیجی آپ کتان لے لیجی آپ سیرے لے لیجی اور باقی دیکھو ایک بھی عرب دیش اب مسلم دیش نے اس کو کنڈم نہیں کیا سعودی عربیہ ہے یا یوں ہی ہے انہوں نے بولا کہ شانتی پورک سلجا جائے پھر کسی نے کنڈم نہیں کیا تو اس لیے یہ جو اکرمن ہوا ہے 1973 کے بعد یہ سب سے بڑا اکرمن ہوا ہے اسرائیل کے اوپر کہ 1973 میں 6 اکتوبر کو بھی ایجیپٹ اور سیریا نے اکرمن کیا تھا اور اس ٹائم بھی ازائیل چکت لیا گیا تھا تو یہ ایک سبہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے اور یہ ایک سوال کے ساتھ آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کیا الکسہ مسجد ایک طرح سے بہانہ ہے کیونکہ الکسہ میں نماز ابھی بھی پڑھی جاتی ہے مسلم وہاں بڑی تعداد میں اکھٹا ہوتے ہیں کسی کو کوئی دکت نہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں تو الکسہ ایک بہانہ ہے اپنی طاقت کو بڑھانا ہے یہ ہماس کا ادیش ہے اور ہماس دراصل یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں اور یہ طاقت گھٹے گی نہیں کیا اس کے پیچھے آپ کو مقصد لگتا ہے دیکھیں جہاں تک الکسہ موسک کا تعلق ہے وہ ٹیمپل آف ڈا ماؤنٹ پہ ستت ہے اور ٹیمپل آف ڈا ماؤنٹ جو ہے وہاں پر جوز کو پری کرنے کی اجازت نہیں ہے الکسہ موسک ہے مسلمز کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن جوز ٹیمپل آف ڈا ماؤنٹ پہ جا کے پری نہیں کر سکتے اب اس وقت جو اسرائیل میں سرکار ہیں وہ بڑی رائٹ ونگ سرکار ہیں اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ایکسٹریمس رائٹس جوز وہ اگر الکسہ موسک میں جباہ پر اس ٹیمپل آف ماؤنٹ پہ جانا چاہیں پری کرنے کے لیے تو ان کو ساہیتہ وہ دے رہی ہے اور اس وجہ سے بہت سے فلسطینی ہے بہت سے مسلم دیش ہے وہ تھوڑے سے ناراض دیکھیں اس رخط اسرائیل بہت بٹا ہوا ہے بہت دنوں سے اسرائیل میں پروٹیس چل رہے ہیں کیونکہ نیتنیاہو کے سرکار ہیں وہ کچھ ایسے نئے پرستاب لا رہی ہے ایسے نئے لاؤز لا رہی ہے جس کا بہت ویروت ہو رہا ہے تو اگر آپ اسرائیلی میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت دنوں سے یہ من مٹاو چڑھ اب جو یہ اٹیک ہو گیا اس نے نیتنیاہو گورنمنٹ پہ اور اٹیک بڑھ گیا کیونکہ بہت سی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایسا اٹیک ہوا جو سرکار کیا کر رہی تھی سرکار کیا سو رہی تھی تو اس وجہ سے اسرائیلی سرکار جو ہے وہ بڑا سخت رکھ اپنائے گی اور جیسا ہم دیکھ رہے ہیں بڑا ہی ایک کڑا حملہ کر رہی ہے گازہ سٹرٹ پہ اور اس نے پری ایمٹیو سٹرائک بھی کرا حزباللہ فورسز جہاں پر تیناتر ان پر لیکن یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا یہ لڑائی اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ جلدی ختم ہو جائے بلکل یہ آسان نہیں ہے ان سب کے مینچ لگاتار کیونکہ اپ ڈیٹ بھی آ رہے ہیں وہ بھی درچکوں کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں اسرائیل میں نیپال کے راجدوت کا بیان آیا ہے اس وقت کا بڑا اپ ڈیٹ حماس کے حملے میں سترہ نیپالی چھاتر بھی گھایل ہوئے ہیں یہ نیپال کے راجدوت نے جانکاری دی ہے اسرائیل میں نیپال کے راجدوت نے بتایا ہے کہ حماس کے حملے میں سترہ نیپالی چھاتر گھایل ہوئے ہیں اور کئی دیشوں کے ناغرق جو اسرائیل میں ہیں ان کے لیے یہ سنکٹ کی گھڑی ہے اس وحاوک طور پر کیونکہ ہماس کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا ہے اس کے بعد وہ ایک طرح سے آتنکوادی ہے اور وہ بلکل نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ناغرک ہیں یا کسی دوسرے دیش کے ناغرک ہیں جو کسی کارن کے عوش یہاں پر آئے ہیں کسی کام سے یہاں پر آئے ہیں یا یہاں پر پڑھائی کرنے کے عدیش سے آئے ہیں کئی چھاتر کے پتس میں فسے ہوئے ہیں یہ جانکاری اس وقت مل رہی ہے نیپال کے رازدود نے یہ بتایا ہے کہ ان کے سترہ چھاتر اس میں زخمی ہوئے ہیں کئی چھاتر ابھی فسے ہوئے ہیں پرنائے ہمارے ساتھ ہے پرنائے اس بات کو لے کر کیونکہ عمومن جیسے ابھی ہم نے دیکھا اور لمبے وقت تک کوریج بھی ہوئی یوکرین اور رشیہ وار کی وہاں پر ایک آہ مانو چین بنائی گئی یا یہ کہیے کہ ایک روٹ بنایا گیا جس سے یدھکال میں بھی کچھ ایسے دیشوں کے لوگ جو سورکشت نکل سکیں اس کے لیے رشیہ نے بھی کئی دن تک فائرنگ کو روکا یہ گنجائش اس یدھ میں دوسرے دیشوں کے ناغرکوں کے پاس ہے یا نہیں ہے اور دوسرا یہ کیونکہ مناغشی لیکی ابھی یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ہمارے بھی کچھ ناغرک ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے کیا تیاری ہے دیکھیں اگر اس سمیں کی سیٹھی کی بات کے جائے تو اس سمیں چونکہ اس سیچویشن بہت ہوت ہے اور کئی دیشوں کی طرف سے یہ آگرہ اسرائیل کے پاس پہنچا ہے وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نیستنابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھوز جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نئے تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمن نیتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا چھے سو لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشطط طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز ہے بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل اس دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے امنٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھسپیکٹ کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں گرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکشن ہیں جو بانکر سے ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسز جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنکی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنکی شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنکی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بھائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنکی سنگٹن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنکیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنکی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ڈرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنکی سنگٹن ہزگلہ کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے الٹ تھی ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنکی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں فلسطین سمرتد ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے ہماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن ہماس کے دوارہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کی آور سکتا ہوگی کہ اتنا بڑا انٹریجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی ہماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے ہماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد ہماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھلنا پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی ہماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندرہ میٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرونک ہیں سارا کچھ ہے ڈرونز ہیں رووٹکس ہیں اس فینسنگ کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیورٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے ہمس کے میلیٹنٹس تو ریسپانس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا کوششن ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بار ایک سمارٹ بیریر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سینٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنترک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لو خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردیشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھنگ کی حملے کے روپ میں بھگتنا پڑا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغنگ بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پوشٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغنگ بھی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغنگ بھی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغنگ بھی مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغنگ بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنگ کی گتیویدیوں کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کہ ہماس کی آتنگ کی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائے سٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کہ خود ایک آتنگ کی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنگ کی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتھن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنگ کی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنگ کی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بم گراؤ اسرائیل نے آج ہماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بینجمین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ ہماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو ہماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینا نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھیکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بینجمین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھیکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجمین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینا ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کیڑنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیلی سینا کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکھشن میں چھے یو دکھشتر کو چھوڑ کر سبھی پر پھر سنینترن فاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینا نے بیتی رات گازہ میں ہماس کے چار سو ادھیک ٹھیکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چھار سو سے زیادہ ہماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ایر فورس نے گازہ میں ہماس کے چھین کمانڈ سینتر کو تواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה בשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ארובה שמתרחשת גם כעת ויתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלקחו בשביל اسرائیل کے حملے میں ہماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایر سٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساپ بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے ہماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ہماس سے بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھر کم ہتیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پטی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے یہاں گے اسرائیل کی اور سے گازہ پטی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے אנחנו מפנים יישובים המשימה שלנו באיממה הקרובה להגיע לפינוי של כל תושבי העוטף הפינוי הזה צריך להיות בטוח لسرکتا شטח لوڈیشن מחبلים لوצی اוטوبوسים לפنות התושבים אנחנו نسیم تمسیمہ הזאת באיממה הקרובה יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף ایک طرف اسرائیل حماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری اور اس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھگ بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی مہینائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس میں کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغریق موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریقوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں کڈنیپ کر لیا تھائیلینڈ کے گیارہ ناغریقوں کو حماس نے اگوا کر لیا ہے تھائیلینڈ کے دو ناغریقوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریق حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھیلنا پڑا ہے حماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جانگوانی پڑی ہے اسرائیلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن حماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتا کی سنگٹن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ حزباللہ بھی حماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج حزباللہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین اسرائیلی ٹھکانوں پر درزنوں روکٹ داگے تھے اسرائیلی کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن اسرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے حزباللہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے حماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کوہرہ مچایا اسی کا پریڈام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے حماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈرانے والی تصویریں آئیں ہیں حماس کے بعد اب حجباللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے موسیقی حماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑھا چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر حماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے حماس نے حملہ کیا اور پلگ جھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے گوھرام بچایا وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نشتہ نابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد حماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائیک لے کر بورڈر میں گھس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود حماس نے ہی جاری کیا ہے حماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ حماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نئے تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر حماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیاہو نے خود حماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو حماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے حماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمن نیتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشطط طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز ہیں بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چون چون کے مارا جائے گا اسرائیل اس دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے امنٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں ڈرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسز جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت ججل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنگ کی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنگ کی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنگ کی سنگٹھن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ 26,11 اور 9,11 جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنگ کی سنگٹھن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ٹرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنگی سنگٹھن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے اُلٹ تھی ہماس کے آتنگیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنگی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں سلسطین سمرسد ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن حماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کی اتنا بڑا انٹریلیجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ حماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر امیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرونک ہیں سارا کچھ ہے ڈرونز ہیں روگوٹکس ہیں اس فینسنگ کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیورٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے حماس کے ملیٹنٹس تو ریسپونس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا کوششن ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤن موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی حماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی حماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنترک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بر تھی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھن کی حملے کے روپ میں بھوگتنا پڑا بیرو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے عدھکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں ہماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پشتی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغرکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغرکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغرک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغرکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے کئی دیش ہیں جو کی ہماس کی آتنکی گتی ویدیوں کا سمرتن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتی ویدیوں کا سمرتن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تاریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بم گراؤ تمہیں ہماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا اللہ عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج ہماس کو کل کی غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بنجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ ہماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ بٹی کو ہماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں ہماس کے تھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بناش کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کیڑنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیئے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر فرسنی انتران حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بی تیرات گازہ میں ہماس کے چار سو ادھک ٹھیکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ ہماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں ہماس کے چین کمانڈ سینٹر کو تواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ארובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נהרגו اسرائیل کے حملے میں ہماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایڈ سٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساب بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے ہماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ہماس سے بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکם ہتیاروں کے سات ہماس کے نینترن والے لاکھوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے یاگے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں ہملا اور تیز کیا جا سکتا ہے ہمیں پٹی میں ہمیں پٹی میں ہمیں پٹی میں دوسریوں نے ہماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق ہماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی مہینائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ ہماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن ہماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے ہماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغرے ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کیلئے آئے تھے اسی دوران ہماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلینڈ کے گیارہ ناغریکوں کو ہماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلینڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھیلنا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جانگوانی پڑی ہے اسرائیلی سینکوں کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزباللہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج ہزباللہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین ازرائی ٹھکانوں پر درزنوں روکٹ داگے تھے اسمبلے کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن ازرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزباللہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے ازرائیل کی زمین پر جو کورا مچایا اسی کا پریڑام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے ہماس نے ازرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینگس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے ازرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویریں آئی ہیں ہماس کے بعد اب حجباللہ کا حملہ بھی ازرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑی چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے ہماس میں حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیس تھے اور کروٹہ کی ساری حدیں پارے وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نیست نابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جنسے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمین نیتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا چھے سو لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشتی طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل جنسیز ہے بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل اس دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے ایمیلٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں ڈرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرس ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسز جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سمحل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت ججل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنگ کی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنگ کی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنگ کی سنگٹھن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ 26,11 اور 9,11 جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بھائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنگ کی سنگٹھن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھی شڑ بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ٹرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنگی سنگٹھن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی شڑ بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے الٹ تھی ہماس کے آتنگیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنگی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں فلسطین سمرتیت ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوچائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن حماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کی اتنا بڑا انٹریلیجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ حماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر ایمیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرونک ہیں سارا کچھ ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے، گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کنٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سینٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنترک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھنگ کی حملے کے روپ میں بھگتنا پڑا بیرو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے اسرائیل میں حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے ادھکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغنک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس وقت کی بڑی خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے آماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائی گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کہ خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتھن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بھم گراؤ ہماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا اللہ عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج ہماس کو کل کی گستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بینجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ ہماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو ہماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں ہماس کے تھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بیناج کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کرنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیئے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر فرسنی انتران حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں ہماس کے چار سועדک ٹھیکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سוע سے زیادہ ہماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ایئر فورس نے گازہ میں ہماس کے چین کمانڈ سینٹر کو طواہ کر دیا ہے צעה לציג شلיטה במוגדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלקחו בשביל اسرائیل کے حملے میں ہماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایرس ٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساپ بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے ہماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ہماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے سات ہماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ آگے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے ہم بمرخب כל جا رہا ہے دوسری روس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغرے ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہے ہائیلینڈ کے گیارہ ناغریکوں کو ہماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلینڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھیلنا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جان گوانی پڑی ہے اسرائیلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزبولہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج ہزبولہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین اسرائیلی ٹھکانوں پر درزنوں روکیٹ داگے تھے اسرائیلی کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتن تھا لیکن اسرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزبولہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کوہرہ مچایا اسی کا پریڈام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈرانے والی تصویریں آئی ہیں ہماس کے بعد اب حجباللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑھا چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے ہماس میں حملہ کیا اور پلگ جھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کحرام بچایا وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نشتنابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائیک لے کر بورڈر میں گھس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جنسے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمین نتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشت طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ مار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز ہیں بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے امنٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں ڈرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسز جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں مانیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنگ کی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنگ کی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنگ کی سنگٹھن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ 26-11 اور 9-11 جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنگ کی سنگٹھن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگی اب اپنی جان بچانی کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ٹرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنگی سنگٹھن ہزگلہ کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے الٹ تھی ہماس کے آتنگیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنگی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بہچار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں سلسطین سمرتی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوس آئے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن حماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کی اتنا بڑا انٹریلیجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ حماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر امیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرونک ہیں سارا کچھ ہے ڈرونز ہیں روگوٹکس ہیں اس فینسنگ کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیورٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے حماس کے ملیٹنٹس تو ریسپونس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا کوششن ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤن موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی حماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی حماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنطرک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجمن نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بر تھی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھن کی حملے کے روپ میں بھوگتنا پڑا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے عدھکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں ہماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پشتی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغرکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغرکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہیں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغرک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغرکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے کئی دیش ہیں جو کی ہماس کی آتنکی گتی ویدیوں کا سمرتن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتی ویدیوں کا سمرتن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تاریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بم گراؤ تمہیں ہماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا اللہ عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج ہماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بنجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ ہماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو ہماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں ہماس کے تھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بیناج کی تصویریں یودھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے تھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کرنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر فرسنی انتران حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بی تیرات گازہ میں ہماس کے چار سو ادھک ٹھیکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ ہماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں ہماس کے چین کمانڈ سینٹر کو تواہ کر دیا ہے צה לציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ארובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נהרגו ועסاغות נלכו בשבי اسرائیل کے حملے میں ہماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایڈس ٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں صاف بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے ہماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ہماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینا پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ آگے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے دوسری روس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغرے ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلنڈ کے گیارہ ناغریکوں کو حماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھلنا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جانگوانی پڑی ہے اسرائیلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزباللہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے دراصل آج ہزباللہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین اسرائیلی ٹھکانوں پر درزنوں روکٹ داگے تھے اسرائیلی کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن اسرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزباللہ آتنکیوں کو کرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کھرا مچایا اسی کا پریڑام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازا پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویریں آئی ہیں ہماس کے بعد اب حجباللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے موسیقی ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑھا چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازا پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دیشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے ہماس میں حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا گازا پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیس تھے اور کروٹہ کی ساری حدیں پارے وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نیست نابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھوس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمن نیتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک اور ستھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشتی طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیمتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان حماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل اس دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو حماس کے ایمیلٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں حماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹینلز بنائے ہوئے ہیں حماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹینلز ہیں اور ان ٹینلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے حماس اور انہی ٹینلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں ڈرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو حماس کی انفراسٹرکشن ہے جو بنکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے حماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو حماس کا آتنکی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے حماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنکی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنکی سنگٹن حماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ چھبیس گیارہ اور نائن الیون جیسے آتنکی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو حماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا حماس کے آتنکی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی وائیو سینا اور تھل سینا کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنکی سنگٹن حماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کی یہ ٹھکانہ حماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینا اب حماس کے آتنکیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنکی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ڈرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل حماس اور اس کے سہیوگی آتنکی سنگٹھن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے اُلٹ تھی حماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی حماس کے آتنکی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بہچار کر دی تھی حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں فلسطین سمرتی حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ حماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیمہ کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن حماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کی اتنا بڑا انٹریلیجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سہر نساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ جھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ ہم اس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر ایمیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی alert فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنطرک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینا تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو نائن ایلیون اور چھبیس گیارہ جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں بھگتنا پڑا بیورا رپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغنگگ بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پوشٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر ازرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے ازرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلینڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہم آس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں ازرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہا ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں تو پاکستان جو کہ خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتھن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلٹوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بھم گراؤ میں ہماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا اللہ عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج ہماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بینجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ ہماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو ہماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں ہماس کے تھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بینج کی تصویریں یوتھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کیڑنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیئے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر پھر سنینترن حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں ہماس کے چار سو ادھک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ ہماس کے آتنگیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں ہماس کے چھین کمانڈ سینٹر کو طواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת ויתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלכחו בשביל اسرائیل کے حملے میں ہماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا גازה میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ארס טרائיק کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساپ بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے ہماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ہماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے آم لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے یاگے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں ہملا اور تیز کیا جا سکتا ہے אנחנו מפנים יישובים המשימה שלנו באיממה הקרובה להגיע לפינוי של כל תושבי העוטף הפינוי הזה צריך להיות בטוח לסרוק את השטח لوודא שאין מחבלים להוציא אוטובוסים לפנות התושבים אנחנו سیم تمسیمہ הזאת بایماما הקרובה יש اسرک الفیل وخمים במרخاب כל העוטף ایک طرف اسرائیل ہماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری اور اس نے ہماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق ہماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ ہماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس میں کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن ہماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے ہماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغرے ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کیلئے آئے تھے اسی دوران ہماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلینڈ کے گیارہ ناغریکوں کو ہماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلینڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر ازرائلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزباللہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج ہزباللہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین ازرائلی ٹھکانوں پر درزنوں روکٹ داگے تھے اسمبلے کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتن تھا لیکن ازرائلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزباللہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے ازرائل کی زمین پر جو کورا مچایا اسی کا پریڑام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے یہ ریپورٹ زی میڈی ہماس نے اسرائل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازا پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائل کے الگ الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویریں آئیں ہیں ہماس کے بعد اب حجباللہ کا حملہ بھی اسرائل کی چنونتی بڑھا رہا ہے موسیقی ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کے لیے بڑی چنوٹی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے ہماس میں حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کحرام بچایا وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نشتنابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائیک لے کر بورڈر میں گھس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمین نتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشت طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز ہیں بہلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے امنٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں گرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسز جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں مانیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنگ کی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنگ کی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنگ کی سنگٹھن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ 26,11 اور 9,11 جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بھائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنگ کی سنگٹھن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ٹرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنگی سنگٹھن ہزگلہ کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے الٹ تھی ہماس کے آتنگیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنگی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں فلسطین سمرتی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن حماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کی اتنا بڑا انٹریلیجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ جھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ حماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر ایمیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرونک ہیں سارا کچھ ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤپونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کنٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سینٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنترک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھنگ کی حملے کے روپ میں بھگتنا پڑا بیرو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے اسوارہ کی مہت پر دادشت ایسے پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغلق بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواس نے اس کی پوشٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑی خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے آماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائی گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کہ خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتھن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بھم گراؤ ہماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا اللہ عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج ہماس کو کل کی گستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بینجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ ہماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو ہماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں ہماس کے تھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بیناج کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کرنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیئے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکھشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر پھر سنینترن حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں ہماس کے چار سو ادھیک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعوی ہے کہ اس نے چھے سو سے زیادہ ہماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ایئر فورس نے گازہ میں ہماس کے چھین کمانڈ سینٹر کو تواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ארובה שמתרחשת גם כעת ויתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלכחו בשביל اسرائیل کے حملے میں ہماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ארץ טרائיק کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں סاب بیاں کر رہی ہیں اسی ملوے سے ہماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ہماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے یہاں گے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں ہملا اور تیز کیا جا سکتا ہے ہمیں مفنین میشوبیم ہمسیمہ שלנו بایمامہ הקרובה להגיע لپינוی של כל תושבי העוטף הפינוی הזה צריך להיות בטוח لسرک את השטח لوگے שאין מחבלים להוציא אוטوبوسים לפנות התושבים אנחנו נסיים את המשימہ הזאת بایمامہ הקרובה יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף ایک طرف اسرائیل ہماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری روس نے ہماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق ہماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے پندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ ہماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن ہماس نے چال چلتے ہوئے بندگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے ہماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغرے ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کانسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران ہماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلینڈ کے گیارہ ناغریکوں کو ہماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلینڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں کھائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھلنا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جانگوانی پڑی ہے اسرائیلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزباللہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے دراصل آج ہزباللہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین اسرائیلی ٹھکانوں پر درزنوں روکٹ داگے تھے اسرائیلی کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتن تھا لیکن اسرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزباللہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کھرا مچایا اسی کا پریڈام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویریں آئی ہیں ہماس کے بعد اب حجباللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے موسیقی ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑھا چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دیشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے ہماس میں حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیس تھے اور کروٹہ کی ساری حدیں پارے وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نیستنابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھوس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمین نتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک اوستھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا چھے سو لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشت طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسی بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل اس دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے ایمیلٹی انفرسٹرکچرز ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس بقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں ڈرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکچن ہیں جو بانکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سمحل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہم انیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنگ کی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنگ کی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجنسیوں میں سے ایک موساد آتنگ کی سنگٹھن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ چھبیس گیارہ اور نائن ایلیون جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بائیو سینا اور تھل سینا کو کھلی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنگ کی سنگٹن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینا اب ہماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگ کی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ٹرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنگ کی سنگٹن ہزگلہ کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے اُلٹ تھی ہماس کے آتنگیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنگی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں سلسطین سمرتیت ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے ہماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن ہماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کہ اتنا بڑا انٹریلیجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حباس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھل نہ پڑا تین فیلیور رہے ہیں اسرائیل کی انٹریلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ حباس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تینوں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر ایمیٹرے تو انٹریلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرونک ہیں سارا کچھ ہے ڈرونز ہیں روگوٹکس ہیں اس فینسنگ کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیورٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے ہمس کے میلیٹنٹس تو ریسپونس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا کوششن ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناہ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بار ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنترک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لو خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجمن نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھیلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھن کی حملے کے روپ میں بھوگتنا پڑا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے ادھکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغنک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پشتی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ایر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کر دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیا برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہا ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتھن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بم گراؤ ہم 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 بیدار جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینزمین نتینیاؤں نے جو کہا اب اس کی سینا ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کرنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیلی سینا کا کہنا ہے کہ اس نے چین کمانڈ سینٹر کو تواہ کر دیا ہے צה לציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ארובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נהרגו ועסרות נלכו בשב ישראל کے حملے میں حماس کا نیتا ایمان یونیس مارا گیا گازہ میں ایمان یونیس کے ٹھکانوں پر ישראל کی ایڈ سٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساب بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے حماس کی نیتا کا شب برام کیا گیا ہے حماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے حماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ حماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سینہ لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کیا گازہ اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں ہملا اور تیز کیا جا سکتا ہے ہم 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 اگر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری روس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوطروں کے مدعوک بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغری ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریقوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلنڈ کے گیارہ ناغریقوں کو حماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلنڈ کے دو ناغریقوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریق حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھلنا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جانگوانی پڑی ہے اسرائیلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزباللہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج ہزباللہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین اسرائیلی ٹھکانوں پر درجنوں روکٹ داگے تھے اسرائیلی کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن اسرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزباللہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کوہرہ مچایا اسی کا پریڈام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے یہاں ریپورٹ زی میڈی ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویریں آئی ہیں ہماس کے بعد اب ہجباللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے موسیقی ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑھا چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے ہماس نے حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کحرام بچایا وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نشتنابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائیک لے کر بورڈر میں گھس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جنسے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمین نتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشت طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز ہیں بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے امنٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھوسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں ڈرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسز جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں مانیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنگ کی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنگ کی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنگ کی سنگٹھن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ 26,11 اور 9,11 جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بھائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنگ کی سنگٹھن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ٹرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنگی سنگٹھن ہزگلہ کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے الٹ تھی ہماس کے آتنگیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنگی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ دا گئے ہیں فلسطین سمرسیت ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ دا گئے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیمہ کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن حماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کی اتنا بڑا انٹریلیجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ جھل نہ پڑا تین فیلیر ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ حماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر ایمیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرونک ہیں سارا کچھ ہے ڈرونز ہیں روگوٹکس ہیں اس فینسنگ کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیورٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے حماس کے ملیٹنٹس تو ریسپونس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا کوششن ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی حماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی حماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنطرک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجمن نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بر تھی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھن کی حملے کے روپ میں بھوگتنا پڑا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے عدھکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں ہماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پشتی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغرکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغرکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہیں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغرکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے کئی دیش ہیں جو کی ہماس کی آتنکی گتی ویدیوں کا سمرتن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائی گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتی ویدیوں کا سمرتن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تاریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بم گراؤ تمہیں ہماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا اللہ عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج ہماس کو کل کی غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بنجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ ہماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو ہماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بناج کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بنجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کیڑنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر پھر سنینترن حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں ہماس کے چار سو ادھک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ ہماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں ہماس کے چھین کمانڈ سینٹر کو طواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נרگו ועثارות נلکخו בשב اسرائیل کے حملے میں ہماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایڈس ٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساپ بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے ہماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ہماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ آگے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے ہم فانیم یشوبی ہم سیمہ שלנו بایمامہ הקרובہ لہجئے لپינוی של כל تشبه העוטف הפינוی הזה צריך להיות בטוח لسرک את השטח لوگے שאין מחבלים להוציא אוטובוסים לפנות התושבים ہم سیم את המשימہ הזאת بایمامہ הקרובہ יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטف ایک طرف اسرائیل حماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری روس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغرگیوں کا پہرن کر لیا ہے بندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں سوطروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھڑھانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھے تو وہاں کئی دیشوں کے ناغریک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ودیشی ناغریک کی یا تو ہتیا کر دی یا پھر انہیں گیڈنیپ کر لیا ہائیلنڈ کے گیارہ ناغریک کو ہماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلنڈ کے دو ناغریک کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہم ہم جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھل نا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینک کو جان گوانی پڑی ہے اسرائیل سینہ کو دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے درسل آز ہزبولہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹ سے تین اسرائیل ٹھکانوں پر درزن روکٹ داگے تھے اسرائیل کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن اسرائیل سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزبولہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے اماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کورا مچایا اسی کا پریڈام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے گروہ ریپورٹ زی میڈی ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینگ آف گازا پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنائیا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ شہروں سے ڈرانے والی تصویر آئی ہیں ہماس کے بعد اب حجب اللہ کا حملہ بھی اسرائیل ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کے لئے بڑی چنوٹی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازا پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدے پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آرہا کی کیسے حماس نے حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا چھپکت دھاگا کرتا تھا اور جنسے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نئے تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر حماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نتنیاہو نے خود حماس کے خلاف ائر کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمین نتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جانکاری مل پائی ہے منیش شکلا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشط طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سب بڑی بات ہے موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسی بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھوسپیٹ کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں گرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڈنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی ان کو ختم کرنا لیکن جمین پتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورس ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے آتنگ ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ 26 11 اور 9 11 جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا کہ اسرائیل نے اپنی وائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھلی چھوٹ دے دی تا کہ وہ آتنگ کی سنگھٹن حماس کو اس کے کی ایک سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر بھی شن بمباری کی یہ ٹھکانہ حماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب حماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگ کی اب اپنی جان بچانی کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ڈرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل حماس اور اس کے سہیوگی آتنگ سنگٹھن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے الٹ تھی اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں سلسطین سمرتی حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ حماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیمہ کے اندر گھوچائے گا اور وہ بھی اس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھانک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھس پیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ جلنا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ ہم اس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمودر امیٹر تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرونک ہیں سارا کچھ ہے ڈرونز ہیں روگوٹکس ہیں اس فینسنگ کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیورٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے ہمس کے میری ٹینٹس تو ریسپونس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا کوششن ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناو پون ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤن موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بار ایک سمارٹ بیریر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خوفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی برتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھن کی حملے کے روپ میں بھوگت تا پڑا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے ادھکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں ہماس کا حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما آگئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پشتی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹ وار کر رہی ہے وہ بھی تصویر سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جارہ ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریک کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریک کی جان اس حملے میں گئی ہے وہ ہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغریک کی جان گئی ہے تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کر دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماس کی آتن کی گتی ویدیو کا بھی سمرت کیا جارہا ہے کئی دیش ہیں جو کی ہماس کی آتن کی گتی ویدیو کا سمرت کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیا برسائی گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جارہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا پاکستان جو کی خود ایک آتن کی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتن کی گتی ویدیو کا سمرت کر رہا ہے پاکستان کے سمرت میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی کی یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتن کی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا 600 بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی حماس کا سمرتن کر رہے ہیں آتن کی سنگٹھن کا ویرود کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بھم گراؤ میں حماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہو گا اسرائیل نے آج حماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن حماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے حماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بنجابین نیتنیہو کے ہاؤ بھاو بتا رہے ہیں کہ وہ حماس کو کسی بھی قیمت پر بخش نہیں یہ حماس کے آتنگ کا اسرائیل پرتی شوض ہے اسرائیل کے پیم بنجابین نیتن ہاؤ نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ حماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے حماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے تھکانے ملوی میں تبدیل ہو جائیں گے بنزمین نیتنیاؤ نے جو کہا اب اس کی سینا ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کرنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیلی سینا کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر پھر سنینترن حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینا نے بیتی رات گازہ میں ہماس کے چار سو ادھک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعوی ہے کہ اس نے 400 زیادہ حماز کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں حماز کی اسرائیل اسرائیل کی حماز کی اسرائیل اسرائیل نے صاف کر دیا ہے حماز نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ہماز سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیل سینہ پوری طاقت اور بھاری بھر کم ہتیاروں کے ساتھ ہماز کے نینترن والے علاقوں کو خالی کر وا رہی ہے گازہ پٹی سے لوگو کو ہڈانے کا مطلب یہی ہے کیا گے اسرائیل کیور سے گازہ پٹی میں ہملا اور تیز کیا جا سکتا ہے ہم ہم ڈانے اکٹر اسرائیل ہماز پر ہملا تیز کر تاج آ رہا ہے دوسری روس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوطروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغرے ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلنڈ کے گیارہ ناغریکوں کو حماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھلنا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جانگوانی پڑی ہے اسرائیلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن حماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزباللہ بھی حماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج ہزباللہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین اسرائیلی ٹھکانوں پر درزنوں روکٹ داگے تھے اسرائیلی کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن اسرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزباللہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کورا مچایا اسی کا پریڈام ہے یہ مہایوت میں اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے یہ ریپورٹ زی میڈی ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویریں آئی ہیں ہماس کے بعد اب ہجباللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے موسیقی ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑی چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے ہماس میں حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیس تھے اور کروٹہ کی ساری حدیں پارے ہیں وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نیستنابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائیک لے کر بورڈر میں گھس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون اٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بنجمن نتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشت طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ مار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز ہیں بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چون چونکے مارا جائے گا اسرائیل دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے امنٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں گرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسز جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارڈر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت ججل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنگ کی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنگ کی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنگ کی سنگٹھن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ 26,11 اور 9,11 جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنگ کی سنگٹھن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ٹرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنگی سنگٹھن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے اُلٹ تھی ہماس کے آتنگیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنگی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں سلسطین سمرتیت ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیمہ کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی ہماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے ہماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد ہماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھلنا پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ ہماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر ایمیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرونک ہیں اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنطرک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو نائن ایلیون اور چھبیس گیارہ جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں بھگتنا پڑا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے عدیکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغنک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پوشٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر ازرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچس بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہا ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بھم گراؤ اسرائیل نے آج ہماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بینجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ ہماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو ہماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں ہماس کے تھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بیناج کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کرنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیئے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکھشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر پھر سنینترن حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں ہماس کے چار سو ادھیک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعوی ہے کہ اس نے چھے سو سے زیادہ ہماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ایئر فورس نے گازہ میں ہماس کے چھین کمانڈ سینٹر کو تواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ארובה שמתרחשת גם כעת ויתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלכחו בשביל اسرائیل کے حملے میں ہماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ארץ טרائיק کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویری صاف بیاں کر رہی ہیں اسی מלוے سے ہماس کی نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ہماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ آگے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے אנחנו מפנים יישובים המשימה שלנו באיממה הקרובה להגיע לפינוי של כל תושבי העוטף הפינוי הזה צריך להיות בטוח לסרוק את השטח لوודא שאין מחבלים להוציא אוטובוסים לפנות התושבים אנחנו נסיים את המשימה הזאת באיממה הקרובה יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף ایک طرف اسرائیل حماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری اور اس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے پندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس میں کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغرے ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کانسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلینڈ کے گیارہ ناغریکوں کو حماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلینڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ ازرائیل کو بھی نقصان چھیلنا پڑا ہے ہماس کے حملے میں ازرائیل کے 18 سینکوں کو جان گوانی پڑی ہے ازرائیلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزبولہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج ہزبولہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین ازرائی ٹھکانوں پر درزنوں روکٹ داگے تھے اسمبلے کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتن تھا لیکن ازرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزبولہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے ازرائیل کی زمین پر جو کورا مچایا اسی کا پریڈام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے گروہ ریپورٹ زی میڈی ہماس نے ازرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویریں آئی ہیں ہماس کے بعد اب حجباللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے موسیقی بڑھا رہا ہے ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑھا چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے ہماس میں حملہ کیا اور پلگ جھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیس تھے اور کروٹہ کی ساری حدیں پار وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نیست نابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرطہ پورن کاروائی کا سمرتن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمین نیتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشت طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز ہیں بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل اس دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے امنٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جٹل آپریشن اسرائیل کا اس بقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کے انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسز جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سمحل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس ٹو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس ٹو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنکی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنکی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنکی سنگٹن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ چھبیس گیارہ اور نائن الیون جیسے آتنکی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنکی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنکی سنگٹن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنکیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنکی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ڈرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنکی سنگٹھن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے اُلٹ تھی ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنکی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں سلسطین سمرتی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے ہماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن ہماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کی اتنا بڑا انٹریجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی ہماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے ہماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد ہماس کی اس سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ جھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ ہماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر ایمیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤپونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بار ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سینٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے ایک اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنترک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کے اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردیشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو نائن ایلیون اور چھبیس گیارہ جیسے آدھنگ کی حملے کے روپ میں بھگتنا پڑا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے ادھکاری نے اس خبر کی پوشٹی کی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پوشٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر ازرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے ازرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں بھارت میں ازرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ حماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے حماس نے حملہ کیا ہے اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی حماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ حماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور حماس کا سمرتن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن حماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی حماس کا سمرتن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بم گراؤ اسرائیل نے آج حماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن حماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے حماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بینجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاو بتا رہے ہیں کہ وہ حماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ حماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو حماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بیناج کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ حماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے حماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کیڑنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے حماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر پھر سنینترن حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں حماس کے چار سو ادھک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ حماس کے آتنگیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں حماس کے چھین کمانڈ سینٹر کو طواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת ויתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלכחו בשביל اسرائیل کے حملے میں حماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایڈ سטרائיק کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساپ بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے حماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے حماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے حماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ حماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے آم لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے یہاں گے اسرائیل کی ایڈ سگزہ پٹی میں ہملا اور تیز کیا جا سکتا ہے אנחנו מפנים יישובים המשימה שלנו באיממה הקרובה להגיע לפינוי של כל תושבי העוטף הפינוי הזה צריך להיות בטוח לסרוק את השטח لوודא שאין מחבלים להוציא אוטובוסים לפנות התושבים אנחנו سمتم سیما הזאת באיממה הקרובה יש اسرک الفیل وخمים במרخاب כל העוטף ایک طرف اسرائیل حماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری روس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھناگریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھگ بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی مہینائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس میں کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوطروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغرے ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلینڈ کے گیارہ ناغریکوں کو حماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلینڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھیلنا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جانگوانی پڑی ہے اسرائیلی سینکوں کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزباللہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج ہزباللہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین ازرائی ٹھکانوں پر درزنوں روکٹ داگے تھے اسمبلے کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن ازرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزباللہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے ازرائیل کی زمین پر جو کورا مچایا اسی کا پریڑام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے ہماس نے ازرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے ازرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویریں آئی ہیں ہماس کے بعد اب حجباللہ کا حملہ بھی ازرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑھا چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے ہماس میں حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیس تھے اور کروٹہ کی ساری حدیں پارے وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نیست نابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھوز جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جنسے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بنجمن نیتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا چھے سو لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشتی طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز ہیں بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں ڈرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکشن ہیں جو بنکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسز جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سمحل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس ٹو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس ٹو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنکی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنکی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنکی سنگٹن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ چھبیس گیارہ اور نائن الیون جیسے آتنکی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنکی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنکی سنگٹن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنکیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنکی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ڈرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنکی سنگٹھن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے اُلٹ تھی ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنکی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ ڈاگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیمہ کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے ہماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی ہماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نسازو سامان جھٹائے ہوں گے ہماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد ہماس کی سازش کے بارے میں پتہ تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ ہماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر ایمیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بار ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سینٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنترک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردیشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھیلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو نائن ایلیون اور چھبیس گیارہ جیسے آدھنگ کی حملے کے روپ میں بھگتنا پڑا بیرو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے ادھکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناگرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پوشٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑی خبر ازرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے ازرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناگرکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناگرکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناگرک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں ازرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناگرکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچس بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہا ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کہ خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتھن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلٹوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بم گراؤ میں حماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا الا عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج حماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن حماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے حماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بینجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ حماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ حماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو حماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے تاب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں حماس کے تھکانوں پر تاب اور توڑ حملے کیے بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ حماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے حماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کیڑنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے حماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیئے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر فرسنی انتران حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بی تیرات گازہ میں حماس کے چار سועדک ٹھیکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ حماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں حماس کے چین کمانڈ سینٹر کو تواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ארובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו اسرائیل کے حملے میں حماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایڈ سٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں صاف بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے حماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے حماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے حماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ حماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ آگے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے אנחנו מפנים יישובים המשימה שלנו באיממה הקרובה להגיע לפינוי של כל תושבי העוטף הפינוי הזה צריך להיות בטוח לסרוק את השטח لوודא שאין מחבלים להוציא אוטובוסים לפנות התושבים אנחנו נסיים את המשימה הזאת באיממה הקרובה יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף ایک طرف اسرائیل حماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری اور اس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغرے ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلنڈ کے گیارہ ناغریکوں کو حماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ ازرائیل کو بھی نقصان چھیلنا پڑا ہے حماس کے حملے میں ازرائیل کے 18 سینکوں کو جان گوانی پڑی ہے ازرائیلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزبولہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے دراصل آج ہزبولہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین ازرائیل ٹھکانوں پر درجنوں روکٹ داگے تھے اسمبلے کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن اسرائیل سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزبولہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کھرا مچایا اسی کا پریڈام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویریں آئی ہیں ہماس کے بعد اب ہجبولہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے موسیقی ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑھا چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے ہماس میں حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیس تھے اور کروٹہ کی ساری حدیں پارے وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نیستنابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کے اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جنسے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمن نیتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک اوستھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشطت طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسی بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل اس دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے امنٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جٹل آپریشن اسرائیل کا اس بقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں ڈرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرس ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسز جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنگ کی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنگ کی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنگ کی سنگٹھن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ چھبیس گیارہ اور نائن الیون جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھلی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنگ کی سنگٹھن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگ کی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ٹرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنگ کی سنگٹھن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے الٹ تھی ہماس کے آتنگیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنگی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں سلسطین سمرتد ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے ہماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن ہماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کہ اتنا بڑا انٹریلیجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حباس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قرارن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھل نہ پڑا تین فیلیور رہے ہیں اسرائیل کی انٹریلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ حباس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تینوں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر ایمیٹرے تو انٹریلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرانک ہیں سارا کچھ ہے ڈرونز ہیں روگوٹکس ہیں اس فینسنگ کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیورٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے ہم اس کے میلیٹنٹس تو ریسپونس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا کوششن ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤپونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بار ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنترک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لو خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجمن نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردیشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھیلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھن کی حملے کے روپ میں بھوگتنا پڑا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے ادھیکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغنک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پشتی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ایئر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے ہندرد وونڈد quite many of them in severe situation تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتھن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگتھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھہیسو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنکی سنگتھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بم گراؤ میں ہماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا اللہ عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج ہماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بنجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ ہماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو ہماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بناش کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بنجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینزمین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کیڑنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشیتر کو چھوڑ کر سب ہی پر پھر سنینترن حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں ہماس کے چار سو ادھک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ ہماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں ہماس کے چین کمانڈ سینٹر کو تواہ گردیہ ہے چاہ لציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו נרگו ועثارות נلکחו בשב ישראל کے حملے میں حماس کا نیتا ایمان یونیس مارا گیا گازہ میں ایمان یونیس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایڈ سٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساب بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے حماس کے نیتا کا شب برام کیا گیا ہے حماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے حماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ حماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سیاں لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے کیا گازہ اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں ہم لہار تیز کیا جا سکتا ہے خواب کھولا اکتر ایک طرف اسرائیل ہماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری روس نے ہماس کو چیتاب بھی دی ہے جانکاری کے مطابق ہماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی مہینائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ ہماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوطروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن ہماس نے چال چلتے ہوئے بندگوں کو سرنگ میں موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران ہماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغرکوں کی یا تو ہتیا کر دی یا پھر انہیں گیڈنیپ کر لیا ہائیلنڈ کے گیارہ ناغرکوں کو ہماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلنڈ کے دو ناغرکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغرک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو نقصان چھل نا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینک کو جان گوانی پڑی ہے اسرائیل سینہ کو دو مورش پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزبولہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے گرو ریپورٹ زی میڈی ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازا پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنائیا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویر آئی ہیں ہماس کے بعد اب حجب اللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حد پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ بھی دیشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آرہا کی کیسے حماس میں حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نست نابوت کر دیتے ہیں دماغ کے بعد حماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھوز جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ہماس نے جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشن آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرطہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہ ہماس نے اسرائیل کی سرکش پرنالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنس توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماس صرف راکیٹ دھاگا کرتا تھا اور جنسے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو نپٹ لیتا تھا اس بار رن رنیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رن نیتی تھی اور ہتھیار بھی نئے تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بیوزینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بنجمن نیتنیہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیے سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلا پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر بنائے ہوئے ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹینل ہیں اور ان ٹینل کا استعمال گھوسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹینل کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی جو ہماس کی ان جو بانکر ہیں ان کو ختم کرنا لیکن جب جمین پتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر دیکھ نا ہوگا اور اس کے کا آتنکی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچ آیا اس آتنکی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک مساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے مساد آتنکی سنگٹھن حماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ چھبیس گیارہ اور نائن الیون جیسے آتنکی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو حماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا حماس کے آتنکی حملے کا جواب اب اسرائیل آتنکی سنگٹن حماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازا پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ حماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب حماس اور اس کے سہیوگی آتنکی سنگٹن حزق اللہ کے ٹھکانوں پر بھی شن بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے الٹ تھی حماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی حماس کے آتنکی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ حماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنی کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سہر نساز سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھلنا پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ ہم اس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمودر امیٹ رہے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینس ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینک ہیں سارا کچھ ہے ڈرونز ہیں روگوٹک ہیں اس فینس کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیورٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے ہم اس کے میری ٹینٹس تو ریسپونس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا کوششن ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناو پون ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤن موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بار ایک سمارٹ بیریر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خوفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی برطی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھن کی حملے کے روپ میں بھوگت تا پڑا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے ادھکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں ہماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پشتی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کر دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیو کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی ہماس کی آتنکی گتیویدیو کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائی گئی ہیں اس کو بھی جائز چہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتیویدیو کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتھن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا اس کی تاریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بم گراؤ میں ہماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا اللہ عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج ہماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بنجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں ہماس جواب زیادہ ہماس پینوی اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے ہماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغریک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کیلئے آئے تھے اسی دوران ہماس کے آتنکیوں نے کئی ودیشی ناغریکوں کی یا تو ہتیا کر دی یا پھر انہیں گیڈنیپ کر لیا تھائیلنڈ کے گیارہ ناغریکوں کو ہماس نے اگوا کر لیا ہے تھائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہم ناغریک 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 نہیں ہم ناغریک ناغریک اگریک آئیلنڈ آئیلنڈ پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھیل نہ پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جان گوانی پڑی ہے اسرائیلی سینہ کو دو مورشو پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتا کی سنگٹن ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزبولہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آز ہزبولہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین ازرائیل ٹھکانوں پر درزل روکیٹ داگے تھے اس ہمڈے کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن اسرائیل سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزبولہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کوہرہ مچایا اسی کا اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے گیرہ ریپورٹ زی میڈی ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینگ آف گازا پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنائیا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویر آئی ہیں ہماس کے بعد اب حجب اللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے اسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدے پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب دیشت میں کسی کو سمجھ نہیں آرہا کی کیسے حماس میں حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا لیغوت مخابلین یورین لکل عبر لا اخبت لہن مبا ممولام رک لیغوت ولی آروج ازرحیم خافیم مپیشہ دوال نورمالی ماں چھوڑ بمیدت اسرائیل گازہ پٹیس اسرائیل کی سیمہ میں داخل آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیز تھے اور کروٹا کی ساری حدیں پار وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نست نابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ہماس نے جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشن آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرطہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی ہے ایسا بتا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکیٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نئے تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجم نتنیا جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آست حرطہ تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشطی طور پر یہ تو حماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس حماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان حماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگاتار دیکھ رہے کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو حماس کے ملیٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپ ریشن اسرائیل کا اس بقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں حماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکٹس ہیں جو بنکر سہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسز جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو جو ٹیرس گھروں میں چھپے ہوئے ان کو آئیڈنٹی فائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت ججل آپ رہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہم ہم آئیڈ ہم آئیڈ ہم آئیڈ 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 ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو آئیڈ کا آتنکی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہم اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنکی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنکی سنگٹن حماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ 26 11 اور 9 11 جیسے آتنکی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے سنگٹن حماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ حماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب حماس کے آتنکیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنکی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ٹرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل حماس اور اس کے سہیوگی آتنکی سنگٹن حزباللہ کے داخل ہوئے تھے گھس پیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ حماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیمہ کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے کی اتنا بڑا انٹریجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین ساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو ڈائن یلیون اور چھ بیس یلیون جیسا آتنکی حبلہ چھل نہ پڑا روگوٹکس ہیں اس فینسنگ کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیوریٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے ہمس کے ملیٹنٹس تو ریسپونس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تنہا پون ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤن موشن سنسر اور سین پیٹرول لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سینٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیرا شوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھوسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہداری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہداری اسرائیل کی آنترک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لو خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پیم بینجام نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردیشن وں اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹ وار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہے لگاتار ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جارہ ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں جان گئی ہے تو جس طرح سے حماس نے حملہ کیا ہے اس کو لے کر دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حماس کی آتن کی گتو ویڈیو اسے مانا جاتا ہے اور وہ حماس کی آتن کی گتو ویڈیو کا سمرتن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکو پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر پردرشن کیا اور فلسطین اور حماس کا سمرتن کیا ہے یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہ اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتن کی سنگتھن حماس کی اور سے کیا گیا 600 بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلتوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی حماس کا سمرتن کر رہے ہیں آتن کی سنگتھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی اسرائیل نے آج حماس کو کل کی گستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن حماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے حماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بنجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاو بتا رہے ہیں کہ وہ حماس کو کسی بھی قیمت پر بخش گے نہیں یہ حماس کے آتنگ کا اسرائیل پرتیش شود ہے جس گازہ بٹی کو حماس نے اپنی ست کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں حماس کے ٹھیکانوں پر تاب اور توڑ حملے کیے بیناج کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کی لئے کافی لگوں کو بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویریں آئی ہیں حماس کے بعد اب حجب اللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑی چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدے پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آرہا کی کیسے حماس نے حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمین نتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشت طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز ہیں بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے ایمیلٹی انفرسٹرکٹس ہیں مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹانلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹانلز ہیں اور ان ٹانلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹانلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں گرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کے انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرس ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گرونڈ فورسے جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو آئیڈنٹی فائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گرونڈ فورسے ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنگ کی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنگ کی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنگ کی سنگٹن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس اس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگی اب اپنی جان بچانی کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ڈرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنگی سنگٹھن ہزگلہ کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے اُلٹ تھی ہماس کے آتنگیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنگی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں سلسطین سمرتی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے ہماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن ہماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کہ اتنا بڑا انٹریجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی اس سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ جھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ حماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر امیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرانک ہیں سارا کچھ ہے ڈرونز ہیں روگوٹکس ہیں اس فینسنگ کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیورٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے ہم اس کے میلیٹنٹس تو ریسپونس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا کوششن ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیامرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الارڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنطرک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو نائن ایلیون اور چھبیس گیارہ جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں بھگتنا پڑا بیور ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے ادھکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغنک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پوشٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر ازرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہا ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اُترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور حماس کا سمرتن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن حماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلٹوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی حماس کا سمرتن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تاریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل نے آج حماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کے کوشش کی لیکن حماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے حماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بینجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ حماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ حماس کے آتنک کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو حماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں حماس کے تھکانوں پر تاب اور توڑ حملے کیے بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ حماس کے آتنک کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے حماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کرنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے حماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیئے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر فرسنی انتران حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بی تیرات گازہ میں حماس کے چار سو ادھک ٹھیکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ حماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں حماس کے چین کمانڈ سینٹر کو تواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ארובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו اسرائیل کے حملے میں حماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایڈ سٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں صاف بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے حماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے حماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے حماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ حماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ آگے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے אנחנו מפנים יישובים המשימה שלנו באיממה הקרובה להגיע לפינוי של כל תושבי העוטף הפינוי הזה צריך להיות בטוח לסרוק את השטח لوודא שאין מחבלים להוציא אוטובוסים לפנות התושבים אנחנו נסיים את המשימה הזאת באיממה הקרובה יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף ایک طرف اسرائیل حماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری اور اس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے پندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغرے ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلنڈ کے گیارہ ناغریکوں کو حماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھلنا پڑا ہے حماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جان گوانی پڑی ہے اسرائیلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن حماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزبولہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج ہزبولہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین اسرائیلی ٹھکانوں پر درزنوں روکٹ داگے تھے اسرائیلی کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتن تھا لیکن اسرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزبولہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کوہرہ مچایا اسی کا پریڈام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے گروہ ریپورٹ زی میڈی ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویریں آئی ہیں ہماس کے بعد اب حجبولہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے موسیقی بڑھا رہا ہے موسیقی ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کے لئے بڑی چنوٹی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے ہماس نے حملہ کیا اور پلگ جھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیس تھے اور کروٹہ کی ساری حدیں پارے وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نیستنابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھوس جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمن نیتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک اور ستھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشتی طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان حماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل اس دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو حماس کے ایمیلٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں حماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹینلز بنائے ہوئے ہیں حماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹینلز ہیں اور ان ٹینلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے حماس اور انہی ٹینلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں گرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو حماس کی انفرسٹرکشن ہے جو بنکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے حماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو حماس کا آتنکی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے حماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنکی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنکی سنگٹن حماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ چھبیس گیارہ اور نائن الیون جیسے آتنکی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو حماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا حماس کے آتنکی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی وائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھلی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنکی سنگٹن حماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں حماس کے تھکانوں پر بھیشن بمباری کی یہ تھکانہ حماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب حماس کے آتنکیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنکی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ڈرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل حماس اور اس کے سہیوگی آتنکی سنگٹھن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے اُلٹ تھی حماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی حماس کے آتنکی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں فلسطین سمرتیت حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ حماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوچائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن حماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی بھی فلتا ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا اور سکتا ہوگی کی اتنا بڑا انٹریجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی ہماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نسازو سامان جھٹائے ہوں گے ہماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد ہماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو ڈائن ایلیون اور چھ بیس ایلیون جیسا آتنکی حملہ چھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ ہماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمودر ایمیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرانک ہیں سارا کچھ ہے ڈرونز ہیں روگوٹکس ہیں اس فینسنگ کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیورٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے تو ریسپانس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا کوششن ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سینٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنترک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لو خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو نائن ایلیون اور چھبیس گیارہ جیسے آدھنگ کی حملے کے روپ میں بھگتنا پڑا بیرو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے اس خبر کی پوشٹی کی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پوشٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں اس میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلینڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سویکار کیا ہے کہ حماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے حماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حماس کی آتنکی گتیویدیو کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی حماس کی آتنکی گتیویدیو کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ حماس کی آتنکی گتیویدیو کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور حماس کا سمرتھن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن حماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی حماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تاریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بم گراؤ تمہیں حماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا اللہ عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج حماس کو کل کی غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن حماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے حماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بینجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ حماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ حماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو حماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں حماس کے تھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بیناج کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ حماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے حماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کیڑنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے حماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر پھر سنینترن حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں حماس کے چار سو ادھک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ حماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں حماس کے چھین کمانڈ سینٹر کو طواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נרگו ועثارות נلکخו בשב اسرائیل کے حملے میں حماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایڈس ٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساپ بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے حماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے حماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے حماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ حماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ آگے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے ہم پانیم یشوبیم ہم سیمہ שלנו بایمامہ הקרובہ להגיע لپינוی של כל תושבי העוטף הפינוی הזה צריך להיות בטוח لسرک את השטח لوگے שאין מחבלים להוציא אוטובוסים לפנות התושבים ہم سیم את המשימہ הזאת بایمامہ הקרובہ יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף ایک طرف اسرائیل حماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری روس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیل محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس میں کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوطروں کے مدعویق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنگ کی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی وہاں کئی دیشوں کے ناغریک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ودیشی ناغریک ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھلنا پڑا ہے حماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جانگوانی پڑی ہے اسرائیل سینہ کو دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن حماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن حسب اللہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ حسب اللہ بھی حماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج حسب اللہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹ سے تین ازرائی ٹھکانوں پر درزن روکیٹ داگے تھے اس ہمڈے کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن اسرائیل سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے حسب اللہ آتنکیوں کو قرار جواب دیا ہے حماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کوہرہ مچایا اسی کا پرینام ہے یہ مہایت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے میرے ریپورٹ زی میڈی حماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازا پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنائیا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ شہروں سے ڈرانے والی تصویریں آئی ہیں حماس کے بعد اب حجب اللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑی چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدے پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دیشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آرہا کی کی خاص بات بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود حماس نے جاری کیا ہے حماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس رییکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حماس کی اس بربرطہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہ حماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پرنالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حماس صرف راکیٹ دھاگا کرتا تھا اور جنسے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی اس وقت کی بڑی خبر حماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیاہو نے خود حماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو حماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے حماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمن نیتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشتی طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز ہیں بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل اس دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے ایمیلٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹینلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹینلز ہیں اور ان ٹینلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹینلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں ڈرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرس ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسے جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارڈر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنکی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنکی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنکی سنگٹھن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ چھبیس گیارہ اور نائن الیون جیسے آتنکی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنکی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بھائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنکی سنگٹھن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی ویو سینہ اب ہماس کے آتنکیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنکی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ڈرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنکی ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنکی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں سلسطین سمرتی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ ڈاگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ حماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوچائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن حماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کہ اتنا بڑا انٹریلیجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی موساد نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے موساد کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد موساد کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ جھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ ہم اس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فنسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرونک ہیں سارا کچھ ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فنسنگ کے پاس کیامرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فنسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنطرک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں بھگتنا پڑا بیرو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغنک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پوشٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں اس میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلینڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ حماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے حماس نے حملہ کیا ہے اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی حماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش وہ حماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور حماس کا سمرتھن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن حماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی حماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تاریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بھم گراؤ میں حماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا اللہ عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج حماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن حماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے حماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بنجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ حماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ حماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو حماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بناش کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بنجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ حماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے حماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کیڑنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے حماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر پھر سنینترن حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں حماس کے چار سو ادھک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ حماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں حماس کے چھین کمانڈ سینٹر کو تواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נרگו ועثارות נلکخו בשב اسرائیل کے حملے میں حماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازا میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایرس ٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساپ بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے حماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے حماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے حماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ حماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازا پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ آگے اسرائیل کی اور سے گازا پٹی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے ہم پانیم یشوبی ہم سیمہ שלנו بایمامہ הקרובہ لگیئے لپינוی של כל תושבי העוטף הפינוی הזה צריך להיות בטוח لسرک את השטח لوگے שאין מחבלים להוציא אוטובוסים לפנות התושבים ہم سیم את המשימہ הזאת بایمامہ הקרובہ יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף ایک طرف اسرائیل حماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری روس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیل محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو سوطروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھڑھانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغریک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ودیشی ناغریک کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلنڈ کے گیارہ ناغریک کو ہماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلنڈ کے دو ناغریک کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہمارے جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو نقصان چھل نا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جان گوانی پڑی ہے اسرائیل سینہ کو دو مورش پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزبولہ بھی آماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج ہزبولہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین اسرائیل ٹھکانوں پر درزن روکیٹ داگے تھے اسرائیل کا مقصد فلسطینی کا سمرتن تھا لیکن اسرائیل سینہ نے جواب کاروائی کرتے ہوئے ہزبولہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کورا مچایا اسی کا پرینام ہے یہ مہا یوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے گرو ریپورٹ زی میڈی ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنائیا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ شہروں سے ڈرانے والی موسیقی ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کے لئے بڑی چنوٹی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حد پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آرہا کی کیسے حماس نے حملہ کیا اور پلگ جھپکتے ہی کیا ہو گیا تھے بھائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ حماس نے اسرائیل کی جو سرکش پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نئے تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر حماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیاہو نے خود حماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو حماس کے خلاف ازرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے حماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمین نتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آست ہرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسی بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر بنائے ہوئے ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹینل ہیں اور ان ٹینل کا استعمال گھوس پیکٹ کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹینل کے آس پاس کئی سکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڈنیت ہوگی کہ ان جو ہماس ان کو ختم کرنا لیکن جب جمین پتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو جو ٹیرس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا بہت جگل آپریشن ہے کہا جاتا ہے کہ جو جو گراؤ فورس ہے انہیں اس آتنکی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے حماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچ آیا اس آتنکی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنکی سنگٹن حماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ چھبیس گیارہ اور نائن ایلیون جیسے آتنکی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو حماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا حماس کے آتنکی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس سنگٹن حماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ حماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب حماس کے آتنکیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنکی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ڈرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل حماس اور اس کے سہیوگی آتنکی سنگٹن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے الٹ تھی حماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی حماس کے آتنکی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیمہ کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھانک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھس پیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھلنا پڑا اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پون ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤن موشن سنسر اور سین پیٹرول پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریر کا کام کرتی جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنطرق سرکشہ ہے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھ تھی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھن کی حملے کے روپ میں بھوگت پڑھا بیور ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل میں حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوت آواز نے اس کی پوسٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹ وار کر رہی ہے وہ بھی تصویر سامنے آ رہی ہے لگاتار ان ٹھیک آنوں کو نشانہ بنایا جارہ ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریک کی موت ہوئی ہے وہ حملے میں گئی ہے وہ ہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ حماس کے حملے میں ویدیشی ناغریک کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے حماس نے حملہ کیا ہے اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حماس کی آتن کی گتی خود محبت 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 یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن حماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلٹوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی حماس کا سمرتن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تاریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل نے آج حماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن حماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے حماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بینجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ حماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ حماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو حماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں حماس کے تھکانوں پر تاب اور توڑ حملے کیے بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ حماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے حماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کیڑنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے حماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیئے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکھشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر پھر سنینترن حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں حماس کے چار سو ادھیک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعوی ہے کہ اس نے چھے سو سے زیادہ حماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ایئر فورس نے گازہ میں حماس کے چھین کمانڈ سینٹر کو تواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ארובה שמתרחשת גם כעת ויתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלכחו בשביל اسرائیل کے حملے میں حماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایڈس ٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساپ بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے حماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے حماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے حماس سے بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکם ہتیاروں کے ساتھ ہماز کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پטی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے כי آگے اسرائیل کی اور سے گازہ پטی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے אנחנו מפנים יישובים המשימה שלנו באיממה הקרובה להגיע לפינוי של כל תושבי העוטף הפינוי הזה צריך להיות בטוח لسرکتا شטח لوڈیشن مخبلים لوצی اוטوبوسים لفانوت התושבים אנחנו نسیم تمسیمہ הזאת באיממה הקרובה יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף ایک طرف اسرائیل حماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری اور اس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس میں کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغریق موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریقوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلنڈ کے گیارہ ناغریقوں کو حماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلنڈ کے دو ناغریقوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریق حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو بھی نقصان چھلنا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جان گوانی پڑی ہے اسرائیلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن ہماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ ہزبولہ بھی ہماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج ہزبولہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین اسرائیلی ٹھکانوں پر درزنوں روکٹ داگے تھے اسرائیلی کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن اسرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہزبولہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کوہرہ مچایا اسی کا پریڈام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈرانے والی تصویریں آئی ہیں ہماس کے بعد اب حجباللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے موسیقی ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑی چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے ہماس نے حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیس تھے اور کروٹہ کی ساری حدیں پارے وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نیستنابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد ہماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھوز جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود ہماس نے ہی جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون اٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جنسے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نیتنیاہو نے خود ہماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو ہماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے ہماس کے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمن نیتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشت طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسیز ہیں بہلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل اس دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے ایمیلٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس وقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹینلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹینلز ہیں اور ان ٹینلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹینلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں ڈرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن گراؤنڈ فورسے جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو آئیڈنٹی فائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لیے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنکی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنکی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنکی سنگٹن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ چھبیس گیارہ اور نائن الیون جیسے آتنکی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنکی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی وائیو سینا اور تھل سینا کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنکی سنگٹن ہماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینا اب ہماس کے آتنکیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنکی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ڈرون سے بچنا اب ان کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل ہماس اور اس کے سہیوگی آتنکی سنگٹھن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے اُلٹ تھی ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنکی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں فلسطین سمرتیت ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن حماس کے دورہ اسرائیل پر کیا گیا اتنا بڑا آتنکی حملہ نسندے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی ایک بڑی وفلتہ ہے اور اب اسرائیل کو اس بات کی گہرے طریقے سے جانچ کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کی اتنا بڑا انٹریلیجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ حماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر ایمیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤن موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سینٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنطرک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھن کی حملے کے روپ میں بھگتن پڑا بیرو ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے عدھکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پوشٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر اسرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغرکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلینڈ کے دو ناغرکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغرک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سویکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغرکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے حماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہا ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور فلسطین اور ہماس کا سمرتن کیا ہے یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلٹوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بھم گراؤ میں ہماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا الا عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج ہماس کو کل کے گستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بینجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ ہماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ بٹی کو ہماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں ہماس کے تھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بیناج کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کرنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیئے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکھشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر فرسنی انتران حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں ہماس کے چار سو ادھیک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ ہماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ایئر فورس نے گازہ میں ہماس کے چین کمانڈ سینٹر کو طواہ کر دیا ہے צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایر سٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساپ بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے ہماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ہماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ آگے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے אנחנו מפנים יישובים המשימה שלנו באיממה הקרובה להגיע לפינוי של כל תושבי העוטף הפינוי הזה צריך להיות בטוח לסרוק את השטח לוודא שאין מחבלים להוציא אוטובוסים לפנות התושבים אנחנו נסיים את המשימה הזאת באיממה הקרובה יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף ایک طرف اسرائیل حماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری روس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے بندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دے نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندھگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی تو وہاں کئی دیشوں کے ناغرے ایک موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو حتیہ کر دی یا پھر انہیں گڈنیپ کر لیا ہائیلنڈ کے گیارہ ناغریکوں کو حماس نے اگوا کر لیا ہے ہائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں خائل ہوئے ہیں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ عزرائیل کو بھی نقصان چھیلنا پڑا ہے حماس کے حملے میں عزرائیل کے 18 سینکوں کو جان گوانی پڑی ہے عزرائیلی سینہ کو اب دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن حماس پر حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لیبنان میں آتنکی سنگٹن ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بھی ٹینک سے گولے داگے جا رہے ہیں کیونکہ حزبولہ بھی عماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج حزبولہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین عزرائی ٹھکانوں پر درزنوں روکٹ داگے تھے اس حملے کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتن تھا لیکن عزرائیلی سینہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے حزبولہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے عماس کے آتنکیوں نے عزرائیل کی زمین پر جو کورا مچایا اسی کا پریڈام ہے یہ مہایوت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے حماس نے عزرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازہ پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھاوا بولا مگر جس طرح بچوں اور مہلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے عزرائیل کے الگ الگ شہروں سے ڈرانے والی تصویریں آئی ہیں حماس کے بعد اب حجباللہ کا حملہ بھی عزرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے موسیقی حماس کے آتنکیوں کا حملہ عزرائیل کیلئے بڑھا چنونتی بن گیا ہے عزرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر حماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدیں پار کر دی اور عزرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب بھی دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کی کیسے حماس نے حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے عزرائیل کی سیما میں داخل ہوئے آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیس تھے اور کروٹہ کی ساری حدیں پارے وہ عزرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں کو بھی نیست نابوت کر دیتے ہیں دھماکوں کے بعد حماس کے آتنکی ہتھیاروں کے ساتھ بائک لے کر بورڈر میں گھوز جاتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ویڈیو خود حماس نے ہی جاری کیا ہے حماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشنز آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حماس کی اس بربرتہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ حماس نے اسرائیل کی جو سرکشہ پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حماس صرف راکٹ دھاگا کرتا تھا اور جن سے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو ڈیفرنس سسٹم میں وہ نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح سے چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر حماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھیالے پہنچ کر نتنیاہو نے خود حماس کے خلاف ائر سٹرائک کا جائزہ لیا ہے تو حماس کے خلاف اسرائیل زوردار پلٹوار کر رہا ہے حماس کے ٹھکانوں کو چن چن کر کے دھوست کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمین نتنیاہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیں سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جس دوران اسرائیل میں راجنیتک آس تھرتا تھی ویروت پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران آتنکیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پوری تیاری کے ساتھ اسرائیل کو چونکاتے ہوئے دہلا دیا 600 لوگوں کی جان لے لی ہے جو ابھی تک جان جانکاری مل پائی ہے منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش نشت طور پر یہ تو ہماس کے آتنکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل پلٹ بار کرے گا تو ایسے میں کیا اب رنیتی دیکھتی ہے اسرائیل کی دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جو ان کے انٹلینس ایجنسی بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس ہماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان ہماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل اس دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو ہماس کے امنٹی انفرسٹرکٹس ہیں اس کو توڑا جائے گا لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس بقت ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا گازہ میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں ہماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس نے یہ کنگریٹ کے لوہے کے ٹنلز ہیں اور ان ٹنلز کا استعمال گھسپیک کرنے کے لیے کرتا ہے ہماس اور انہی ٹنلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں ڈرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکٹس ہیں جو بانکرز ہیں ان کو ختم کرنا لیکن جب جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سمحل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیریس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپریشن ہے بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤس تو ہاؤس جو فائٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس تو ہاؤس فائٹنگ میں اب مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لئے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو ہماس کا آتنگ کی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے ہماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا اس آتنگ کی حملے نے دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک موساد کی ناکامی اجاگر کر دی ہے موساد آتنگ کی سنگٹھن ہماس کی تیاریوں کو بھاپنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ چھبیس گیارہ اور نائن ایلیون جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں سامنے آیا ہے شنیوار کو ہماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بھائیو سینہ اور تھل سینہ کو کھولی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنگ کی سنگٹھن ہماس کو کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی ویو سینہ اب ہماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگ کی اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کے سہیوگی آتنگی سنگٹھن حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے اُلٹ تھی ہماس کے آتنگیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنگی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں سلسطین سمرتی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے تھے اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ ہماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیما کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن جس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے ہماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی ہماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے ہماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حباس کی اس سازش کے بارے میں پتہ تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قررن ہی اسرائیل کو ڈائن ایلیون اور چھبیس ایلیون جیسا آتنکی حملہ جھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی ہماس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو کی ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گھری بھی چونسی طرف پانی ہے سمندر ایمیٹرے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجرز ہیں ٹینکس ہیں اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پونڈ ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤنڈ موشن سنسر اور سین پیٹرولنگ پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کنٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریئر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتنگ کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل میں گھسے ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر ہی اسرائیل کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے موساد کے علاوہ شین بیٹ بھی ہے جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنطرک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لوگ خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے ہی جس کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو نائن ایلیون اور چھبیس گیارہ جیسے آتنگ کی حملے کے روپ میں بھگتنا پڑا بیور ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑے خبر آ رہی ہے حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل میں حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے ادھکاری نے اس خبر کی پشتی کی ہے اسرائیل میں حماس کا جو حملہ ہوا ہے اس میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغنک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پوشٹی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر ازرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیل کی ائر فورس پلٹوار کر رہی ہے وہ بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریکوں کی جان اس حملے میں گئی ہے وہیں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے ہماس کے حملے میں جو ویدیشی ناغریک مارے گئے ہیں ان کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہماس کے حملے میں ویدیشی ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے ہماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کر کے دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا بھی سمرتھن کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائے گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہا ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ ہماس کی آتنکی گتیویدیوں کا سمرتھن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے پردرشن کیا اور یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن ہماس کی اور سے کیا گیا چھے سو بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلدوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کئی مسلم دیش ایسے ہیں جو کی ہماس کا سمرتھن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بھم گراؤ میں ہمباس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہونا ہوگا اللہ عباد اللہ المخلصین جو مخلصین ہیں وہی تامیاب ہوں اسرائیل نے آج ہماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن ہماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے ہماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بنجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں یہ ہماس کے آتنگ کا اسرائیلی پرتیشود ہے جس گازہ پٹی کو ہماس نے اپنی ستہ کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازہ پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینہ نے گازہ پٹی میں ہماس کے تھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بناش کی تصویریں یدھ کی کہانی بیان کرنے کیلئے کافی ہیں اسرائیل کے پی ایم بینجابین نیتنیاہو نے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی حملے کا جواب ایسا دیں گے جس سے ہماس پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے ٹھکانے ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے بینجابین نیتنیاہو نے جو کہا اب اس کی سینہ ٹھیک ویسا ہی کر رہی ہے گازہ پٹی پر رویوار کی صبح سورس کی کیڑنوں سے نہیں بلکہ ایر سٹرائک سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ ہوئی گازہ پٹی میں اسرائیل نے ہماس کے خلاب جوابی حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے گازہ کے دکشن میں چھے یو دکشتر کو چھوڑ کر سب ہی پر پھر سنینترن حاصل کر لیا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات گازہ میں ہماس کے چار سو ادھک ٹھکانوں پر حملہ کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چار سو سے زیادہ ہماس کے آتنکیوں کو مار گرایا ہے اسرائیلی ائر فورس نے گازہ میں ہماس کے چھین کمانڈ سینٹر کو تواہ کر دیا ہے چھے لچھگ شلיטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו מרות מחבלים נרگו ועثارות נلکخו בשבי اسرائیل کے حملے میں ہماس کا نیتا ایمان یونس مارا گیا گازہ میں ایمان یونس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی ایرس ٹرائک کے بعد کیا منظر ہے یہ تصویریں ساپ بیان کر رہی ہیں اسی ملوے سے ہماس کے نیتا کا شب برامت کیا گیا ہے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ ابھی اس کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ہماس سے بدلہ لینے کے لئے اسرائیل کا آپریشن سوٹ جاری ہے اسرائیلی سینہ پوری طاقت اور بھاری بھرکم ہتیاروں کے ساتھ ہماس کے نینترن والے علاقوں کو خالی کروا رہی ہے گازہ پٹی سے عام لوگوں کو ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ آگے اسرائیل کی اور سے گازہ پٹی میں حملہ اور تیز کیا جا سکتا ہے ہم پانیم یشوبیم ہم سیمہ שלנו بایمامہ הקרובہ להגיע لپינוی של כל תושבי העוטף הפינוی הזה צריך להיות בטוח لسرک את השטח لوگے שאין מחבלים להוציא אוטובוסים לפנות התושבים אנחנו נסیم את המשימہ הזאת بایمامہ הקרובہ יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף ایک طرف اسرائیل حماس پر حملے تیز کرتا جا رہا ہے دوسری روس نے حماس کو چیتابنی بھی دی ہے جانکاری کے مطابق حماس نے اسرائیل کے کچھ ناغریوں کا پہرن کر لیا ہے پندھک بنائے گئے لوگوں میں اسرائیلی محلائیں بھی ہیں اسرائیل نے کہا کہ حماس ان کے لوگوں کو چھوڑ دیں نہیں تو اسے ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جس کی اس نے کلپنا تک نہیں کی ہوگی سوتروں کے مدعویق بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے آتنکی سنگٹن حماس نے چال چلتے ہوئے بندگوں کو سرنگ میں چھپا دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے میں کرنا چاہتا ہے حماس نے شنیوار کو جب اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھے وہاں کئی دیشوں کے ناغرے موجود تھے وہ ایک میوزک کنسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے اسی دوران حماس کے آتنکیوں نے کئی ویدیشی ناغریکوں کی یا تو ہتیا کر دی یا پھر انہیں گیڈنیپ کر لیا تھائیلینڈ کے گیارہ ناغریکوں کو ہماس نے اگوا کر لیا ہے تھائیلینڈ کے دو ناغریکوں کی حملے میں جان چلی گئی ہے نیپال کے سترہ ناغریک حملے میں ہماس پر جاری حملوں کے بیچ اسرائیل کو نقصان چھلنا پڑا ہے ہماس کے حملے میں اسرائیل کے 18 سینکوں کو جان گوانی پڑی ہے اسرائیلی سینہ کو دو مورشوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف آتنکی سنگٹن حماس پر حملہ ہو رہا ہے وہ دوسری اور ہزباللہ بھی آماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے درسل آج ہزباللہ آتنکیوں نے سیریا کے گولان ہائٹس سے تین ازرائیل ٹھکانوں پر درزن روکیٹ د آگے تھے اسرائیل کا مقصد فلسطینیوں کا سمرتھن تھا لیکن اسرائیل سینہ نے جبابی کاروائی کرتے ہوئے ہزباللہ آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کی زمین پر جو کھرا مچایا اسی کا پرینام ہے یہ مہایت اگلے کچھ دنوں میں اس کے اور وکرال روپ لینے کی آشنکہ ہے میرا ریپورٹ زی میڈی ہماس نے اسرائیل میں صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بے انتہا درندگی بھی دکھائی گینکس آف گازا پٹی نے پوری تیاری کے ساتھ دھوا بولا مگر جس طرح بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنائیا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل موسیقی ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کیلئے بڑی چنوطی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازا پٹی سے گھوسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدے پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آرہا کی کیسے حماس نے حملہ کیا اور پلگ جھپکتے ہی کیا ہو گیا گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیمہ میں داخل آتنکیوں نے کوہرام بچایا ہر طرف آتنکی ہتھیاروں سے لیس تھے وہ اسرائیل میں پیرا گلائیڈر سے بھی اتر رہے ہیں اس کے بعد آتنکی بلڈوزر سے بورڈر کی فنسنگ توڑتے ہیں ساتھی ڈرون کے ذریعے بورڈر کی چوکیوں خود ہماس نے جاری کیا ہے ہماس کے اس حملے کے بعد پوری دنیا میں مکس ریاکشن آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماس کی اس بربرطہ پورن کاروائی کا سمرتھن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہماس نے اسرائیل کی سرکش پردالی جس کو بہت سرکشت کہا جاتا تھا اور ڈرون آٹیک کر کے بورڈر فنسنگ توڑی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماس صرف راکیٹ دھاگا کرتا تھا اور جنسے اسرائیل کا آئرن ڈوم جو نپٹ لیتا تھا اس بار رننیتی نہیں تھی بلکل چوکانے والی رننیتی تھی اور ہتھیار بھی نئے تھے اور جو آتنکی ہیں انہوں نے تقنیق کا کافی اچھا استعمال کیا اور پوری طرح چوکا دیا اور اس وقت کی بڑی خبر ہماس کے خلاف ایکشن پر اسرائیل کے پی ایم نیتنیہو نگرانی رکھے ہوئے ہیں بائیو سینہ کے مکھ پہنچ اسرائیل کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ جو آتنکیوں نے جنگ شروع کی ہے اسے ختم اسرائیل کرے گا اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بینجمین نیتنیہو جن کے خلاف پچھلے کچھ سمیے سے لگاتار پردرشن چل رہا تھا اور دیکھیں بلکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اسٹیٹجی تیہ کر رہا ہے تین طریقے کی مین اسٹیٹجی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موساد جنگ انٹلینس ایجنسی بھلے جس پر سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس حماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان حماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ کے لیے کرتا ہے حماس اور انہی ٹینلز کے آس پاس کئی سیکیور جون میں مسائل لانچس رکھے گئے ہیں گرونز رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڈنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی انفرسٹرکشن ہیں جو بانکر سے ان کو ختم کرنا لیکن جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر کے دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو بارٹر ایریاز کے اندر جو ٹیرس گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ان کو مارنا تو یہ بہت جگل آپ ریشن ہے کہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہیں اس ہاؤس ٹو ہاؤس مقابلہ کرنا ہے ہماس کا جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس اٹیک کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے منیش آپ کے سامنے آیا ہے پٹی میں ہماس کے ٹھکانوں پر بھی شن بمباری کی یہ ٹھکانہ ہماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینہ اب ہماس کے آتنگیوں کو چن چن کر اڑا رہی ہے اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگ کی اب اپنی کی تصویر اس سے الٹ تھی ہماس کے آتنگیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی ہماس کے آتنگ کی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی ہماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیمہ کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنی کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قرر ہی اسرائیل کو 9 11 اور 26 11 جیسا آتنکی حبلہ چھل نہ پڑا تین فیلیر رہے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس بھاپ نہیں پائی کہ ہم اس اتنا بڑا اٹیک تیار کر رہا ہے اور وہ بھی گازہ پٹی ہے جو ساری چاروں طرف سے تیروں طرف سے اسرائیل سے گری بھی چونسی طرف پانی ہے تو انٹیلیجنس اس کو بھاپ نہیں پائی دوسرا اسرائیل کی بارڈر سیکیورٹی اس کا کیا ہوا جو فینسز ہیں وہاں پہ سولجر ہیں ٹینکس ہیں الیکٹرونک ہیں سارا کچھ ہے ڈرونز ہیں روگوٹکس ہیں اس فینسن کو توڑ کے اندر آگئے تو بارڈر سیکیورٹی کا بھی فیلیر ہے اور تیسرا ایک اور فیلیر ہے توڑ کے تو آگئے اندر چالیس چالیس کلومیٹر تک آگئے ہم اس کے ملیٹنٹس تو ریسپونس جو رہا اسرائیل کا اس کا بھی بہت بڑا کوششن ہے اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سینٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتنگ کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بورڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ جس کی ذمہ داری اسرائیل کی آنترک سرکشہ ہے اسرائیل کی گھرے لو خفیہ ایجنسی بھی ہے اور اسرائیل کی سینہ تو ہے جس کے اپنی خفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجمین نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردیشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسی نے اپنے کام میں ڈھلائی بڑھتی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسے آدھنگ کی حملے کے روپ میں بھگت پڑھا بیور ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑی نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے حماس نے ازرائیل پر جو حملہ کیا اس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوط آواز نے اس کی پوشتی سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اس رائیل کی ائر فورس پلٹ وار کر رہی ہے وہ بھی تصویر سامنے آ رہی ہیں لگاتار ان ٹھیک انوں کو نشانہ بنایا جارہ ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریک کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھائیلنڈ کے دو ناغریک کی جان اس حملے میں گئی ہے ہم بھائی بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ ہم آس کے حملے میں ناغریک کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے حماس نے حملہ کیا ہے اس کو لے کر دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچس بات یہ ہے کہ حماس کی آتن کی گتی ویدیو کا بھی سمرت کیا جا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی حماس کی آتن کی گتی ویدیو کا سمرت کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیا برسائی گئی ہیں اس کو بھی جایس ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرت میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ حماس کی آتنکی پردرشن کیا اور فلسطین اور حماس کا سمرتن کیا ہے یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اسرائیل نے پہلے حملہ نہیں کیا پہلے حملہ آتنکی سنگٹھن حماس کی اور سے کیا گیا 600 بے گناہوں کی جان لی گئی اور اس کے بعد جو پلٹوار کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل سمرتن کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن کا ویروت کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں اور پاکستان بھی ایسا ہی ایک ملک ہے اسرائیل پہ بھم گراؤ حماس اور حرکت جہاد اسلامی کے جانوں کی طرح بیدار ہو نہ ہو اسرائیل نے آج حماس کو کل کے غستاخی پر کڑا سبق سکھانے کی کوشش کی لیکن حماس نے اسرائیل اور دوسرے دیش کے لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے حماس اسرائیل کو بلاک میل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بنجابین نیتنیاہو کے ہاؤ بتا رہے ہیں کہ وہ حماس کو کسی بھی قیمت پر بخش گے نہیں یہ حماس کے آتنگ کا اسرائیل پرتی شود ہے جس گازا بٹی کو حماس نے اپنی ست کا کیندر بنا رکھا ہے اب اس گازا پٹی میں اسرائیل نے دھوان دھوان کر دیا ہے اسرائیل سینا نے گازا پٹی میں حماس کے ٹھیکانوں پر تاب اور توڑ حملے کیے بیناج کی تصویریں یودھ کی کہانی بیان کرنے کی لئے کافی لگوں کو بچوں اور محلاؤں کو نشانہ بنایا اس سے پوری دنیا حیران ہے اسرائیل کے الگ شہروں سے ڈھرانے والی تصویر آئی ہیں حماس کے بعد اب حجباللہ کا حملہ بھی اسرائیل کی چنونتی بڑھا رہا ہے ہماس کے آتنکیوں کا حملہ اسرائیل کی بڑی چنونتی بن گیا ہے اسرائیل کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کر ہماس نے سیریل اٹیک کیا گازہ پٹی سے گھسے آتنکیوں نے برورتہ کی تمام حدے پار کر دی اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا آتنکیوں نے جن علاقوں پر حملہ کیا وہاں لوگ اب دہشت میں ہیں کسی کو سمجھ نہیں آرہا کی کیسے حماس نے حملہ کیا اور پلگ چھپکتے ہی کیا ہو گیا بھلے سوال اٹھ رہے ہو لیکن موساد کے پاس حماس کے جڑے ہوئے ٹاپ لیڈرز کے جانکاری ہے کہ کنوں نے حملے کا پلان منایا ان حماس کے لیڈرز کو چن چن کے مارا جائے گا اسرائیل دشمن کو چھوڑے گا نہیں دوسری بڑی بات ہم لگتار دیکھ رہے کہ ایر سٹائک کیے جا رہے ہیں لیکن سب سے جو جکل آپریشن اسرائیل کا اس بقت ہے وہ گراؤن فورسز کا گازا میں اترنا اور ان علاقوں میں جہاں حماس کافی مضبوط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جمین کے نیچے ٹنلز بنائے ہوئے ہیں ہماس رکھے گئے ہیں تو اسرائیل کی رڑنیت ہوگی کہ ان جو ہماس کی ان کو ختم کرنا لیکن جمین پوتریں گی تو ان کو کافی سبھل کر دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو مارنا بہت جگل آپریشن ہے کہ جاتا کو انجام دیا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے منیش آپ کے پاس آگے بھی جانکاری کے لئے ہم لوٹیں گے اسرائیل میں شنیوار کو حماس کا آتنکی حملہ اسرائیل پر بڑی چوٹ ہے حماس نے اسرائیل کے عام لوگوں کو بڑا نقصان پہنچ آیا اس آتنکی شنیوار کو حماس اسرائیل پر بھاری پڑا تھا لیکن رویوار کا دن اسرائیل کے نام رہا حماس کے آتنکی حملے کا جواب اب اسرائیل نے اس طریقے سے دینا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی بائیو سینا اور تھل سینا کو کھلی چھوٹ دے دی ہے تاکہ وہ آتنکی سنگٹن حماس کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں آج اسرائیل کی ائر فورس نے گازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر بھی شر بمباری کی یہ ٹھکانہ حماس کا تھا جسے اسرائیل نے ایک ہی دھماکے میں تباہ کر دیا اسرائیل کی وائیو سینا حماس اور اس کے سہیوگی آتنکی سنگٹن حزق اللہ کے ٹھکانوں پر بھی شن بمباری کر رہا ہے لیکن ایک دن پہلے کی تصویر اس سے الٹ تھی حماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں تین طرف سے گھسپیٹ کی حماس کے آتنکی زمین سے آسمان سے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے گھسپیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل پر راکٹ کی بوچھار کر دی تھی حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں اسرائیل کو یہ امید نہیں تھی کہ حماس اس پر اتنا بڑا حملہ کر دے گا اور اس طرح سے اس کی سیمہ کے اندر گھوسائے گا اور وہ بھی اس دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے حماس کا حملہ دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی ہے آتنکی سنگٹن حماس کے دورہ اسرائیل کرنے کیا ہو سکتا ہوگی کی اتنا بڑا انٹریجنس فیلیور کیسے ہو گیا وہ موساد جو دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ موساد جو اسرائیل کے دشمنوں کو کسی تیسرے دیش میں ختم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی ناک کے نیچے اسرائیل میں اتنا بڑا آتنکی حملہ ہو گیا اور موساد کو اس کی بھنک تک نہیں لگی حماس نے آتنکی حملے کے لیے سین نساز و سامان جھٹائے ہوں گے حماس کے آتنکی ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہوں گے سمندر کے راستے سے گھسپیٹ کے لیے بھی تیاری کی ہوگی لیکن موساد حماس کی سازش کے بارے میں پتا تک نہیں لگا سکی موساد کی ناکامی کے قرر ہی اسرائیل کو 9-11 اور 26-11 جیسا آتنکی حملہ چھل نہ اسرائیل بارڈر کو سرکشت کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا آیا ہے اسرائیل کے بارڈر پر ہمیشہ تناؤ پون ماحول رہتا ہے اسی لیے اسرائیل نے بارڈر پر فینسنگ کے پاس کیمرے گراؤن موشن سنسر اور سین پیٹرول پارٹیاں لگا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کٹیلی تاروں والی بارڈ ایک سمارٹ بیریر کا کام کرتی ہے جو گھسپیٹ کی الرڈ فوراں کمانڈ سنٹر کو دیتی ہے پھر بھی ہماس کے آتن کی آسانی سے بلڈوزر کے ذریعے بارڈر کی فینسنگ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل کی تقنیق فیل ہو گئی ہماس کے کچھ آتن کی سمندر کے راستے اور آسمان سے پیرا شوٹ کے ذریعے ایسا نہیں تو ہے جس کی اپنی خوفیہ ایجنسی ہے لیکن یہ سب فیل ثابت ہوئے مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل کے پی ایم بینجام نیتنیاہو کے خلاف چل رہے ویروت پردرشنوں کے چلتے اسرائیل کی ایجنسیوں نے اپنے کام میں ڈھلائی برطی جس کا نتیجہ اسرائیل کو 9 11 اور 26 11 جیسے آدھن کی حملے کے روپ میں بھوگت پڑا بیور ریپورٹ زی میڈیا اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل ہماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی موت ہوئی ہے نیپالی دوتاواز کے عدھکاری میں کئی ویدیشی ناغرک بھی موت کے موں میں سما گئے ہیں اور نیپال کے دس چھاتر اس حملے میں مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے نیپال دوتاواز نے اس کی پوشتی کر دی ہے اس وقت کی بڑے خبر ازرائیل میں آتنکی سنگٹھن حماس کے حملے میں نیپال کے دس چھاتروں کی بھی موت ہوئی ہے کل جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں کئی ویدیشی مارے گئے تھے اور اس میں نیپال کے دس چھاتر بھی شامل ہیں اور اس حملے کے بعد کس طرح سے اس رائیل کی ایئر فورس پلٹ وار کر رہی ہے وہ بھی تصویر سامنے آ رہی ہے لگاتار ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ویدیشی ناغریک کی موت ہوئی ہے بھارت میں اسرائیل کے راجدود نے یہ سوکار کیا ہے کہ حماس کے حملے میں ویدیشی ناغریک کی بھی جان گئی ہے تو جس طرح سے حماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کر دنیا بٹی ہوئی دیکھ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حماس کی آتن کی گت ویدیو کا بھی سمرت کیا رہا ہے کئی دیش ہیں جو کی حماس کی آتن کی گتی ویدیوں کا سمرت کر رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں پر گولیاں برسائی گئی ہیں اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کراچی میں پاکستان کے کراچی میں اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے فلسطین کے سمرت میں ریلی نکالی گئی ہے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے تو پاکستان جو کی خود ایک آتنکی دیش پوری دنیا میں اسے مانا جاتا ہے اور وہ حماس کی آتنکی گتی ویدیوں کا سمرتن کر رہا ہے فلسطین کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا ہے کراچی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے نارے بازی کی جھنڈے لے کر کے